موڈی دورے سے قبل لوگوں سے ملتے ہوئے اور جو اے پورٹ ایتھارٹی پر لوگ موجود تھے ان سے ملتے ہوئے اب تیارے میں وہ بیٹھ چکے ہی مضبوط ہوگی رشتوں کی دور یہ مانا جا رہا ہے اس دورے کی دورہ وزیراعظم نریند موڈی امریکہ اور ساتھی ساتھ اپ ڈیچ آپ کو یہ بتانے کی مصر کے دورے پر بھی پی ایم موڈی رہیں گے پہلے وہ امریکہ جائیں گے اس کے بعد مصر کا وہ دورہ کریں گے اور پی ایم موڈی کے اس دورے سے اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ملک کا کوئی بڑا لیڈر دوسرے دورے پر جاتا ہے دوسرے ملک کے دورے پر جاتا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ اپنے ملک اور دوسرے ملک جہاں کا وہ دورہ کر رہا ہے کئی مدر پر باتچیت ہونی ممکن ہوتی ہے تو کہای جا سکتا ہے کہ رشتوں کی دور میں کہیں نہ کہیں مضبوطی آئے گی ناشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر وہ صوبائی صدر کشمیر ناصر اسلام وانی نے کہا کہ اگر پورے ملک میں جمہوری نظام قائم ہے تو پھر جمہو کشمیر میں الجی راج کیوں ہیں نیوزیٹین سے بات چیت کرتے ہوئے ناصر اسلام وانی نے سوالی انداز میں کہا کہ اگر الجی راج کو بی جے پی صحیح مانتی ہے تو پھر پورے ملک میں گورنر راج کا نفاظ کیا جانا چاہیے ناصر اسلام وانی نے کہا کہ بی جے پی عوام کی عدالت میں جانے سے گھبراتی ہے اس لیے جمہور کشمیر میں الیکشن سے کتر آ رہی ہے کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ افسر شاہی کا دور چل رہا ہے نیشنل کانفرنس بطورے صوبائی صدر آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن ہونی چاہیے میں نے بار بار یہ کہا ہے یہ نہیں کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں یا ہم بڑے وہ داولے ہو رہے ہیں الیکشن کے لیے لیکن اس ریاست کی جو پہلے ریاست تھی اب یوٹی اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ ایک ایل جی صاحب ایک آدھا ایڈوائزر میں ہمشہ ہی کے طرح اور کچھ افسرات یہ سب نہیں چلا پاس اور پورے ملک میں ہے کوئی یہ ملک میں حیران ہو کہ یہاں کے الیکشن کو لے کے اتنا بحیث کیوں چل رہا ہے اگر الیکشن کا نظام صحیح نہیں ہے تو پورے ملک میں کیوں الیکشن ہو رہا ہے پھر اتنی لڑائی کر کے ابھی کرناٹکہ میں الیکشن کیوں ہو رہا ہے ابھی تین ریاستوں کے الیکشن کیوں ہو رہا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ کے بھی الیکشن کیوں کرنا سب جگہ پھر یہی نظام چلے گورنر سٹیٹس کو چلائیں راشپڑی پورے ملک کو چلائیں اور ایک اور انہیں جو ہم پہ ایک بڑا ایک ڈالان نہیں جی یہ اسی نبے لوگ ہیں ہر ریاست میں ایسے ہی ہوتا ہے ہر ریاست میں اسیمیلی میمبر اتنی ہوتے ہیں ہر ریاست میں پانچوں سرپج زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈی ڈی سی کے نئے مبران ہیں وہ نیچلی زیادہ ہوں گے اگر اسی نظام پہ چلانا ہے پھر ایک آنے والے سیشن میں ایک بل لائے تو تبدیل کریں پورے ملک کا نظام کوئی ہمیں کوئی اس میں یہ طرح آگے بڑھیں گے پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی یونٹ کشتوار نے مقامی مسائل کو حل کرنے میں ناکامی پہ انتظامیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا اس مظاہرے کے قیادت پی ڈی پی کے سینئر لیڈروں ریاستی سیکریٹری اور انچار ڈوڈا کشتوار شیخ ناصر ایڈوکیت نے کی احتجاج کے دوران مرکزی حکومت الڈی انتظامی اور مقامی کشتوار انتظامیوں کے خلاف نارے لگائے گئے قبل ہزی ڈاگ بنگلہ میں پارٹی کاکنوں کا بھی اجلاس منقض ہوا جس میں سیکڑوں پارٹی کاکنوں نے شرکت کیا یہاں کشتوار میں کافی دنوں سے راشنگاٹ کھالیاں راشن کی شدید قلعہ تھے اس کے ساتھ ساتھ آلی میں شدید بارشوں اور زلزلے کی وجہ سے کافی لوگوں کا نقصان ہوا ہے لیکن ابھی تک انتظامیوں نے ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں لی اور نہ ہی اس نقصان کا کوئی محوضہ آدھا کیا ہم نے زلزلہ انتظامیوں کے ساتھ ساتھ دورنر انتظامیوں کو بھی اس بات سے باکھبر کیا وہ زلزلہ کشتوار کے اندر لوگوں کے جتے بھی مسائل ہیں وہ جلدہ جلدہ لوگوں کے مسائل کا اضالہ کریں اور ساتھ ساتھ جو پاور پروجیکٹس پر کام کر رہی کمپنی ہیں وہ جو اس وقت برسر اقدار بھارتی جنتہ پارٹی کے اشاروں پر ناچ رہی ہیں ان کو بھی آج ہم نے وارن کیا کہ وہ یہاں pick and choose نہ کر کے جو مستحق لوگ ہیں انہیں روزگار دیں انہیں جوہین پاور پروجیکٹس پر کام دیا دیموکریٹک پروگریسی وانزاد پارٹی نے خطے غربت سے اوپر والے طبقے کو سبسیڈی پر راشن بند کرنے کی حکومتی فیصلے کو عوام دشمن قرار دیا اور کہا کہ جمع کشمیر کے عوام پر مسلط کیا گیا ہے یہ فیصلہ ایسا کوئی بھی فیصلہ قبول نہیں ہوگا پارٹی کے وائس چیئرمن غلام محمد سروری چیف ترجمان سلمان نظامی اور دیگر لیڈروں نے اس سہتجار میں شرکت کی اس دوران اے ڈی سی ڈوڈا کو ایک یاد داشت بھی پیشت کی گئی راشن کی مطلقہ ہے کہ راشن انکریز کیا جائے پچاس کلو تک راشن کیا جائے کیونکہ راشن کو دیکیز کیا گیا ہے انہوں نے پانچ کلو کیسے کے رکھی ہمارے دور میں گیارہ کلو تھی ہم کہتے پچاس کلو راشن دیا جائے اور وہ اے پیل انتوتیا انکورنا اور بی پیل سب انکو دیا جائے ہمیں آپ کیمت سے دیجئے نو روپے بندنا روپے جو دیتے تھے جے کہ اپی ایر جمہو کشمی انٹائیٹنگر سکیم کے تحت وہ راشن ہمیں چاہیے وہ راشن ہمیں دیجئے وہ ہماری ڈیمانتی بیلی کا کرایاں کم کرنے کی ڈیمانتی پواپیٹی ٹیکس کو ہولڈ کرنے کی ڈیمانتی جب تک الیکشن ہوں گے عوامی سرکار آئے گی وہ فیصلہ کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو پیم ایوی کا مسئلہ تھا اور خاص کر کے جو ارث کو ایک ہوا جس میں بلیسہ سرکار کی جانب سے اگرچہ شعب تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمی دھاچے کو مضبوط بنانے پر کام گیا جا رہا ہے لیکن پولواما کے دہی علاقے کا ایک سرکاری سکول عارضی تین شید میں چل رہا ہے مطالقہ محکموں کی آدمی توجہ کی وجہ سے طلبہ کی سخت مشکلات میں زفاہ ہو رہا ہے دیکھیں آپ اس سوالے سے یہ رپورٹ اور مجھے دیجئے اجازت حالی میں زلہ پولواما کے چیوان کلہ گاؤں کا نام کافی مشہور ہوا تھا کیونکہ یہاں کے عبدالباسط نے نیٹ امتحان میں یوٹی میں پہلی رینک حاصل کی تھی لیکن چیوان کلہ کے تعلیمی دھاچے کو دیکھ کر سرکاری داؤں کی نفی ہو رہی ہے علاقے میں گارنمنٹ پرائمری سکول کی امارت کی عدم دستیابی کی وجہ سے اسکول کو ایک عارضی تین شڈ میں چلایا جا رہا ہے اس سے قبل یہ اسکول ایک نیجی امارت میں چلایا جا رہا تھا لیکن مالک مکان نے چند نامعلوم مجھہات کے بنا پر امارت کو خالی کروا دیا مقام لوگوں کے مطابق اسی اسکول سے کئی نامور شخصیات نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن اسکول خستہالی کا شکار ہے اور زیر تعلیم طلبہ کے مستقبل کو بھی اندھیرے میں ڈھکیلا جا رہا ہے کنی آنڈا ہے ایک گو رات آگ باچہ یبنیو داکٹر کھدا ہے سوال مگر یہ ہی دے بسالت یہ بارکات یہی مو پرنے مک چھے اس لیے چھے سوال گزاری جی اس گو سیدی سکول اک انتیزام گاثن اس گو سیدی بیلڈنگ بانیں لیکن اس کام مزارد خوری امی بچانی نیت کالفائی مگر اسی چھے باد کسما ہے یہ گام اکتشان سکول بیلڈنگ کی اسے اچھے سرکار اس گزارش کر رہا نمبر بچانی نیت کھدر آگر کیا خیل ہے یہ بیلڈنگ کیسا تعمیری ایڈر تے اسی اچھے کر رہا ہو گورمنٹک روزہ ہو شکر گزار مقام لوگ کا ماننا ہے کہ اسکول کے امارت نہ ہونے سے زیر تعلیم طلبہ کا مستقبل خطرے میں ہے زلہ انتظامیہ نے محکمہ تعلیم کو اسکول کی امارت تعمیر کرنے کے لیے چھے کنال سرکاری ارازی بھی فراہم کی ہے تام محکمہ تعلیم کے چیف ایڈوکیشن آفیسر پلواما کا کہنا ہے کہ اسکول کے نئی امارت کے لیے پرپوزل بنائے گیا ہے اور منظوری آنے کے بعد ہی امارت کی تعمیر شروع کی جائے گی پیٹ سفہ آئیورویدک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفا پیٹ سفہ آئیورویدک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفا میزائلوں کا کال آگاش کو چیرتی میزائلوں کا یہ مہا دشمن بل بھر میں سامنے سے آتی میزائلوں کو تابوت کے حوالے کر دے گا اس کی پاور اس کی رینج اس کی سپیڈ اس کی تیناتی کی پوری پرکریہ ہیڈیل میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس ہائپر سونک میسائل انٹرسیپٹر سسٹم کے بارے میں جانکاری ضروری ہے کیونکہ آواز سے بھی تیز اور پورتیلی چال والے ہائپر سونک ہتھیاروں کا اب تک کوئی دوڑ موجود نہیں ہے لیکن اسرائیل کی سرکاری ڈیفنس کمپنی راپائل نے بتایا کہ اس نے ہائپر سونک میسائل انٹرسیپٹر سسٹم تیار کر لیا ہے کمپنی کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ڈیفنس سسٹم والا ویڈیو بھی ہمیں دکھا ایک تیس دیشوں سے کیسے لڑیں گے پودھر کیا ہوگا جب ایک ساتھ ایک تیس دیش پر خوابہ بھول دیں گے کیا پودھر کے پرمارو بم فورڈ نیکہ ٹائپ آ گیا ہے موسکو سے خریب ڈھائی سو کلومیٹر دور روس کی یہ سبھی دشمن دیش جھکے ہیں پودھر پر کیسے پریشر بڑھایا جائے اس بات پر منتھن ہو رہا ہے کولڈ وار کے بعد پہلی بار نیٹو ڈیفنس پلان تیار کرنے میں لگا ہے پلان بھی ایسا ویسا نہیں پورے ہزار پرنوں کی سیکریٹے سٹریٹیجی تیار ہو رہی ہے ایک ایسی سٹریٹیجی جس کے پہلے پنے پر پوتین نشانے پر ہے اور آخری یعنی ہزارویں پنے پر بھی پوتین ہی ٹارگٹ پر ہے بیلجم کے برسلز میں نیٹو کے رکشہ منتیوں کے بیٹھک ہو رہی ہے اس بیٹھک میں یوکینی یودھ اور پوتین ہی مدہ ہیں اکتیس دیشوں کے منتری جھٹے ہیں لیکن رونز کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے اس پر ابھی تک ایک رائے نہیں بن پائی ہے سوال ہے کیا پوتین کا خوف پورے نیٹو کیپ میں پس رہا ہے نیٹو دیشوں نے ایک ساتھ مل کر اب تک کئی جنگ لڑی ہے لیکن اس دوران انہیں کوئی بڑا ڈیفنس پلان بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے نیٹو نے اپنا پہلا ڈیفنس پلان شریعت یودھ کے دوران روس کے خلاف بنایا تھا اب دوسرا ڈیفنس پلان بھی روس کے خلاف بھی بننے کی تیاری ہو رہی ہے نیٹو کے مطابق ساتھ سنا بارز کریں گے خبروں کی شروعات دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو جانیں گے تیز رفتار انداز میں اس کی شروعات جمہو کشمیر کے اہم خبروں کے ساتھ سامہ زلے کی گھگوال میں پرواسی مزدوروں سے بھری ایک بس نہر میں گر گئی جس میں درجنوں مزدور گھائل ہو گئے ایک جولائی سے شروع ہو رہے شریعہ ورناث یاترہ کی دوران لنگر کی بیوستہ کرنے کے لیے ڈلی سے کٹھوہ پہنچے شیف بھگتوں کا ساماجی کارکتہ ناریند تاگری نے زودان سواغت کیا میوے سے جھوڑے کسانوں نے سرکار اور سمبندت ویبھاگوں سے ٹنگ مگ اور انک شیطروں میں کولڈ سٹوریج بنانے کی گوہار لگائی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ کولڈ سٹوریج نہیں ہونے سے کسانوں کو کافی نقصان ہوتا ہے جمو کشمیر لداخ میں سترہ جون کو آئے بھوکمپ کے جھٹکوں نے ایک بار پھر لوگوں کو خافزدہ کر دیا ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر تقریباً چھ بار زمین کو کافتے ہوئے محسوس کیا گیا لگتار بھوکمپ کے جھٹکوں سے لوگوں میں در کا محول ہے موڈی سرکار کی نو ورش پورے ہونے پر بھاجپا دوارہ چلائے جارے مہا جنم سمپر کا بھیان کے تحت برنوٹی میں کارکرم کا آیوجن کیا گیا جس میں کینڈری منتری حردیب سنگھ پوری کینڈری راجی منتری جیتین سنگھ اور پورو منتری راجیو جسروٹیا نے بھی شرکت کی All India Youth Congress کے مہا سچیو جب دیک گاگا نے موڈی سرکار کے نو سال کے شاسن کو سبھی موچوں پر وفل بتاتے ہوئے نشانت سادھا جو ایک دیو گاگا نے جمگو میں میرے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دیش کے لوگ بیروزگاری, بھرشٹا چار مہنگائی اور ان مددوں کے کارر بوڑی ترہاں سے پیڑھی تھے راجوری زلے کے گھلاتی علاقے میں کار درگتنا میں چار یاتری گھائل ہوگے درگتنا تب ہوئی جب کار سڑک سے پھسل گئی اور ایک کھائی میں جا گئی گھائلوں کو بچاؤ دل دوارہ اسپتال لے جائے گئے کچھوہ کے کالی باری کچھوہ روج پر ای رکشہ کار سے ٹکرا گیا رکشہ میں اسکولی بچے سواب تھے غنیمت رہی گی کسی بھی بچے کو چوٹ نہیں آئی ستھانیے لوگوں نے کہا کہ شہر میں بنا لائسنس کے درجنوں لوگ ای رکشہ چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایم وی جی میں بھاگ ایسے لوگوں کے خلاف تورنٹ کاروائی کرے سوپور پولیس نے پرویز احمد بھٹ نامی ایک ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کیا ہے اس ایس پی سوپور شبید نواب نے بتایا کہ ڈرگ سپلائروں کو پکڑنے کے لیے الگ الگ ٹی میں گھٹھت کی گئی ہیں اسی کڑی میں کوڈین کی بارہ بوتلیں کے ساتھ ڈرگ پیڈلر کو پکڑا گیا سکارس جمیوں کے وائس چانسلر سرندر کمار گھٹا نے کرشی ویجیان کیندر راجوری کی تیرہوی ویجیانک سلاکار بیتھر کیا دھکشتہ کی اپنے سمبودھن میں وائس چانسلر نے کیوی کی گتی ویدھیوں کی آلوچات مک سمکشن کی اور کسانوں کی لاب کے لیے ویجیانکوں کو ویبھاگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے بر زور دیا شوپیا کی کلر بلوک کو جمو کشمیر سرکار دوارہ بنیادی سوویدھاؤں میں بہتری کے لیے تیرسا اسثان دیا گیا ہے بارم ملنا میں مشن شکتی ون سٹاپ سنٹر دوارہ ایک لکڑی ایک لڑکی کو دس سال بعد اس کے پریوار سے ملوائے گیا ہے ناشنل کانفرنس کے برش نیتہ ناشر حسلم بھانی نے کہا کہ اگر پورے دیش میں لوگتانفرک بیوستہ ہے تو جمو کشمیر میں LG کی حکومت کیوں نیوزر 3 سے بات چیت کرتے ہوئے ناشر حسلم بھانی نے سوالی انداز میں کہا کہ اگر BJP LG راج کو صحیح مانتی ہے تو پورے دیش میں راجیپال شاسن لاغو کر دینا چاہیے پی ایم اے وائی یوجنا کی مددے کو لے کر کپوارا پرخند کے سرپنچوں نے پرخند رادکاری کے خلاف ویرود کیا انہوں نے دھمکی دی کہ اگر سرکار نے ہماری مانگوں کو گم بھیدہ سے نہیں لیا تو وہ ستیفہ دے دیں روپلس ڈیموکریٹک پادھی کی کشتواری کائنی اسثانیہ مددو کو حل کرنے میں ویپھل رہنے کے لیے پرشاسن کے خلاف ویرود پردیشن کیا ویرود کا نیتریٹر پی ڈی پی کے ورشت نیتہ شیخ ناصرہ رکیت نے کیا ویرود کی دوران کینڈو سرکار LG پرشاسن اور اسثانیہ پرشاسن کے خلاف نارے بازی کی گئے کارکاری پاشر تاشی نے پدم زنسکار پدم زنسکار میں جمہ کشمیر بانک کے نو درمیت بھون کا ادھگھاٹن کیا اس آوصر پر بانک کرمچاری اور گراہا کو پسٹھ رہے سامبازلے کے گھگوال میں پروازی مزدوروں سے بھری ایک بس نہر میں گر گئے اس میں درجن بھر مزدور گھائل ہو گئے ملی جانکاری کے انوشار پروازی مزدوروں سے بھری بس کشمیر جا رہی تھی سبھی مزدور ایچ بھٹے پر کام کرنے جا رہے تھے سید بشارت بخاری نے کہا کہ ان کے پاس سجاد لون کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے پاتھی چھوڑنے کی وجہ گفتیگت نہیں بلکہ راج نیتک تھی انہوں نے کہا کہ ابھی تک انہوں نے کسی بھی راج نیتک دل میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا ہے حالانکہ انہیں کئی پرستاؤں مل رہی نیشنل کانفرنس کے ادھر جوکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ اگلا چناؤں جمع کشمی کے لوگوں کے اسطیتتو کے لیے ہوگا انہوں نے پاتھی کارکرداؤں سے اپنے اسطیتتو کی لڑائی لڑنے کو کہا ہے امناثر تیرث یاتریوں کی سرکشہ سوریستیت کرنے کے لیے سرکشہ ایجنسیوں نے یاتری نیواز بھون کے سبھی کمروں کو سینٹرائز کیا سرکشہ ایجنسیوں نے جوانوں نے میٹل ڈیکٹیکٹر اور سنیفر ڈاکس کی مدد سے جمعوں میں یاتری نیواز بھون کے آنتریک اور باہری حصے کی تلاشی ایلرڈی آورنس پروگرام کے مدد نظر سینگر میں دو دیوستی کارکرم کا یوجن کیا گیا اس کارکرم کے دوران دیش ویدیش کی وشیشہ کے ایلرڈی وشیہ پر بستان سے چرچہ کریں گے حال کے برچوں میں ایلرڈی ایک پرمک ساروجینک سواستی چنٹا کے روپ میں اُبھر رہی جمعوں نگر نگم شہر میں نئی تاؤنشپ بنانے کی یوجنہ بنا رہی ہے جمعوں کے میر راجندر شرما نے کہا کہ حال کے برچوں میں جمعوں شہر کا تیزی سے وستار ہو رہا ہے اس لئے انہوں نے اندری شہری ماملوں کے منطوری حردیب سنگھ پوری سے جمعوں کے لیے ایک نئی تاؤنشپ کو منطوری دینے کی مانگ کی پی جی پی نے جمعوں میں شامل کیے گئے نیا نیتا پرباز شرما کی سواگت کے لیے ایک سپتہ سمارو آیوجید کیا آر ایس سپورا کے رہنے والے پرباز شرما نے حالی میں جمعوں کشمیر پوپلز مومنٹ کی کاریکاری کو پادیاکش کی پت سے اسطیفہ دے دیا اور سینگر میں پی ٹی پی میں شامل ہو دیموکریٹک پروگریسیب آزار پارٹی نے غریبی ریکھا سے اوپر کی لوگوں کو سفسری پر راشن بند کرنے کے سرکار کی فیصلے کو جنویروہ ہی بتایا ہے اور کہا کہ جمعوں کشمیر کے لوگوں پر تھوپا گیا ہے ایسا کوئی بھی فیصلہ سویکار نہیں ہوگا انوان مندر مندر جرہ کے ٹرانسفارمر میں آگ لگنے کی گھتنا پیش آئیں بعد میں دمکل کرنیوں نے آگ بجھائی ٹرانسفارمر خراب ہونی سے مندر قضبے کی کئی گھروں کی بجلی گل ہو گئی ٹی بی انمونل پر اتک شیطر ٹاسپورٹس نے جی ایم چی سینگر میں ایک بات کر کی جس میں ناشنل ٹاسپورٹس ٹیوبر کلاوسس ایلمینیشن پروگرام کے ادھرکش ڈاکٹر آشوک کمار بھردواز نے کہا کہ کوویڈ نے ٹی بی انمونلن کی پرگتی کو دیما کر دیا ہے لیکن ہی مانچل پردیش ٹی بی انمونلن میں پرگتی پر ہے اور سرکار کارگرام کا سمتھن کر دی مانچل پردیش کے شیملا دیولپمنٹ پلان کو سکو کیابنیٹ کی منظوری مل گئی ہے سو موار کو ہوئی کیابنیٹ کی بیتھگ میں کئی اور بے فیصلے ہوئے بھارتی پرکشوں کو لے کر بھی بڑا فیصلہ ہوا ایچ پی ایس ایسی کی پرکشہ میں جو پینڈنگ ہے ایچ پی ایس ایسی کر آئے گا کیابنیٹ نے کانگرا ائیپورٹ کے لیے بھو آدھگ رہے ہیں کہ پرکریا بھی شروع کرنے کے پرستاؤں کو منظوری دی شیملا شہر کو بیس نہیں الیکٹرک بسوں کی سوغات ملی ہے شیملا کے چوڑا میدان میں سی ایم اور دیپوٹی سی ایم الیکٹرک بسوں کو حریجندی دکھا کر روانہ کیا ایس دوران کابنیٹ منتی روہتھا کو سی پی ایس سرام کمان ویدائک حریش جناتھا بھی موجود ہے شیملا میں سچی والے کے باہر نوکری اور بھرتی کو لے کر تین الگ الگ پروزشن ہوئے پہلے جی بیٹی اب بھرتی پھر آؤٹسورٹ سواستی کرمی اور آپ ووکیشنل تیچرز بھی سر کو پہ اتر چکے ہیمانچل کے سرکاری سکولوں میں کاریرات دو ہزار دو سو روکیشنل سکشکوں کو چھوٹیوں کا بھی ویتن ملے گا ہر سال ان کے ماندی میں پانچ فیصد کی بھرتی کی جائے گی سی ایم نے آشواسن دیا ہے جلد جاری ہوگی آدھی سوچنا بوویچ کال میں سیوائے دینے والے آؤٹسورٹ سواستی کرمیوں کو بھی اپنی مانگوں کو لے کر سچی والے کے باہر پردشن کرنا پڑا ان کی نیو تھی کورونا کال میں ہوئی تھی اور 30 جون کو ان کا کونٹرہ ختم ہو رہا ہے جس سے انہیں اپنا بھوش اندکار میں دکھائی دے رہا ہے چمبہ کے منوحر لال حتی اکان پر بوال جاری ہے بلاسپور میں بی ایچ پی اور بجرنگ دل کی کارکرتاؤں نے حتی اکان کی ویرود میں پردشن کیا شہیر اسمارک سلیکر جیسی آفیس تک ویرود ہی رہی نکالی گئے مپکش اور ہندو وادی سنگتھن منوحر حتی اکان کے آروپیوں کے خلاف لگتار اینائی کی جانچ کی مانگ کرنا ہے تو کانگریس کہہ رہی ہے کہ ماملے کی جانچ کیلئے اس آئی ٹی کا گھٹن کیا گیا جس سے سارا سچ سامنے آ جائے کانگریس نیتا ستپال رائزادہ نے انہوں نے بھگوان شیو پر آپتی جنگ پوسٹ کرنے والے ڈاکٹر ندیم کے خلاف سخت کاروائی کی بات کہی ہے رائزادہ نے کہا کہ آروپی کے خلاف گمبید دھاراؤں میں ماملہ درج ہوا ہے جس سکیت چلتے اسے اگرم زمانت کے لیے شملا بھاگنا پڑا بیراسپور ایم شسی بے حد حیران کرنے والی خبر سامنے آئی ہے اسپطال میں تینات ایک مہیلہ سرکشہ کرمی نے یون شوشر کا آروپ لگایا ہے یون شوشر کا آروپ اسپطال کی سرکشہ کا زمت سنبھال رہے پرائیوٹ سیکیورٹی ایجنسی کی سپروائزر پر پیڑھٹ مہیلہ سیکیورٹی گارڈ نے ایک آجیو کلپ بھی جارے کیا جس میں آروپی سپروائزر مہیلہ سے سیکشوال ریلیشن کی ڈیمان کر رہا ہے مہیلہ بار بار منع کر رہی لا ہول اسپیٹی میں نشیلی دماؤں کے دروپیوں کا باید تسکری کے خلاف کے لونگ میں ریس اگیسٹ کیمپنگ کا آغاز ہوا سکش نالا سے کمانڈر نالا اور پولس لائن ڈروکس کے خلاف دوڑک آیا جن کے لیے مونہ میں مونسون کے دستک سے پہلے زیلا پرشاسر نے آب داؤ سے نبتنے کے لیے آبی سے تیادیا شروع کر دی اسی کڑی میں ایڈی سی مہینڈ رپال گزر کی آدھیکشتہ میں ایک اہم بیٹھک آیوجن کر مونسون کی دورانے ستھی پر نیانچر کرنے کے لیے روپ ریکھا تیار کر گئے مرالی کے بھوڑین پریٹر سلو پارے اندیلوں پریٹکوں کی بھیڑ مر رہی ہے میدانے خیطروں میں بڑتی گرمی سے رہات پانے کے لیے کافی سنگیہ میں پریٹک کھلو اور منالی پہنچ رہے ہیں اور ریور رافچنگ سہیت آنمی ساحسے گتی پیدھیوں کا جمکر لطف اٹھا رہے ہیں اسار مہینے کی گوپت نوراتری شروع ہو چکی ہے سوموار کو گوپت نوراتری کے پہلے جوالا مکھی شکت پیٹ میں بھب پوزہ کا آیوجن ہوا پوزہ میں ویدائک سنجے رتن اپنے پورے پریوار کے ساتھ شامل سولن میں ماں شولینی دیوی مندل کی اوہ سے آج بھگوٹی جاگرر اور 20 جون کو بھندارے کا آیوجن کیا جا رہا ہے اس ویشے پہ جانکاری دیتے گئے ماں شولینی سیوہ مندل کے پردھان دھرمین اٹھا کو نے بتایا کہ پر 30 سالوں سے یہ بھگوٹی جاگرر اور بھندارہ کروایا جا رہا ہے اور اس سال بھی یہ وشال بھندارہ کروایا جا رہا ہے مناتھ یاترہ کے دوران مناتھ میں ہر سال ناراگر کی شیوگوری مندل کی اور سے یاترہ والے راستی میں بھندارے کا آیوجن کیا جاتا ہے اس سال ایک دولائی سے مناتھ یاترہ شروع ہو رہی ہے جسے لے کر شیوگوری مندل کی طرف سے بھندارے کا سامان ٹھوک سے روانہ کر دیا گیا ایران کی ساری ہائیپرسونک ہیکڑی گم ہو گئی ہے تہران کے پنکروں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے چار سو سیکنڈ میں ازرائیل کو تباہ کر دینے والے بوسٹر ایران کی سڑکوں سے اب غائب ہو گئے ہیں سیریا کو لے کر لیبنان تک ہلچل مچی ہے کہ اب ایران کا کیا ہوگا جس پر ازرائیل تو حملہ کر سکتا ہے لیکن ایران ازرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کا سربناش نشچت ہے راشترپتی ابراہیم رہیسی اپنے انٹیلیجنس ایجنٹ اور جنرلوں کے ساتھ میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں ازرائیل کو ہائپرسونک میسائلوں سے تباہ کرنے کا راشترپتی ابراہیم رہیسی کا سپنا چور چور ہو گیا ہے ہفتے بھر پہلے ایران نے اپنی ہائپرسونک میسائل فتاہ لانچ کیا تھا اور ساتھوہ دن بیٹھتے بیٹھتے ازرائیل نے اس مہا وناشک کا توڑ تیار کر لیا رکشہ سیکٹر میں ازرائیل کے پریوگ دنیا کو کئی بار اچمبے میں ڈال چکے ہیں اور یہی اچمبہ ازرائیل کے اسٹیتو کو بچائے ہوئے ہیں لہٰذا ازرائیل نے لانچ کر دیا ہے آواز سے پانچ گناہ دیز یعنی میک پائپ کے سپیڈ سے چلنے والی ہائپرسونک میسائلوں کا کال اور ویدک چورن پیڑ سفا تو ہر روگ دفا پیڑ سفا تو ہر روگ دفا آدیپورش فلم کو لے کر ویواند گہراتا جا رہا ہے سوموار کو لکنو کے حضرت گنج میں کسام اور مسلم نیتاؤں نے فلم کی ڈیالوگ کو لے کر ویروت جتایا اور پردشن کیا آدیپورش فلم کا پتلا پھوک کر ویروت جتایا غازے پور میں بھیشڑ گرمی کا قہر لگتار جاری ہے بھیشڑ گرمی اور لوگ کی چلتے بڑی سنکھیا میں لوگ بیماری کا بھی شکار ہو رہے ہیں بھیشڑ گرمی کے اس موسم میں زلہ اسپطال میں مریضوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھ رہی ہے ایسے میں زلہ اسپطال کے سبی وارڈ اور بیڈ مریضوں سے بھرے دکھے اتر پردشن میں بھیشڑ گرمی کی چلتے پندرہ جون سے اٹھارہ جون کے بیچ چار دنوں میں مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر آرسٹ ہو گئی ہے اور لکھنوں میں ادھیکاری موتوں میں بھردی کی جاج کر رہے ہیں پندرہ جون کو کم سے کم 104 لوگوں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا اور 23 لوگوں کی موت ہوئی ہے بیپور جوائے کو لے کر سرکار گمبھیر ہے راجستان کے سی ایم گہلوت نے اہم بیٹھک بلائی ہے توفان سوکجی حالات کی کر رہے ہیں سمکشہ سی ایم گہلوت توفان پربھاوت زلو کا دورہ کرنے کا بھی ان کا پلان راجستان کے کمبھل گڑھ میں نارے میں دوبے دو بچے سات سال کی بچے اور نو سال کی لڑکے کی موت دونوں کے شہوں کو ریسکیو کر باہر نکال گیا راجستان میں بردہ وستہ پنشن یوجنا میں بڑے فرضی وارے کا خلاصہ ہوا ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی بند کی پنشن فرضی وارہ کر اٹھا رہے تھے پرینشن سماجی کا نیار ویبھاگ ریکاوری کرے گا ہی ریچز نگر نگم جیپور میں کونگریس کے پاشدوں کا دھرنا جاری ہے میر مونیش گرجن نے کہا کہ یہ دھرنا اب پاشدوں کی سوابیمان کی لڑائی بن چکی ہے اس پودشن میں بی جی پی کے پاشد بھی شامل ہو راجستان میں آپریشن بجر کے تحت اپرادیوں پر کاروائی جاری ہے جس میں ہسٹری شیٹر کو چینیت کر ان کی عوید سمپتی کو بیورہ اکھٹا کر ان پر کاروائی کی جاری ہے انسہ آپریشن کے تحت پردیج کے پانچ ہزار سے زیادہ ہسٹری شیٹر کی سمپتی کا بیورہ اکھٹا کیا گیا ہے جائپور کی شاہپورا پولیس نے قصبے کی تمیہ میں سنچالیت پانیر بنانے کی کار کھانے میں ریڈ ماری پولیس کی سوچنا پر موقع پر پہنچی ایک خارد ویبھاگ کی ٹیم نے پانیر کے سامپل لے کر جانچ کیلئے لاب میں بھیجا ہے راجستان میں ادیوگو سے ہونے وارے پردوشن کو کم کرنے کی کوشش جاری ہے پردیج میں پردوشن کے ستر کے آدھار پر چارج شریف میں انہیں باتا گیا ہے جن میں سب سے زیادہ پردوشن کے آئی ادیوگو کوک ہے ریڈ کیاٹیگری دوسرے نمبر پر پردوشن کے انڈسٹری اور کو آرنج کیاٹیگری میں رکھا گیا جائپور انٹرنیشنل ایپورٹ نے مئی میں ریکارڈ سنکھے میں یادریوں کو سنبھال کر اتحاص رچ دیا ہے یہاں پچھلے سالوں کی تلنا میں یادری یادریات مئی میں لگتار 4.5 لاکھ تک پہنچ چکا ہے جائپور ایپورٹ نے تقریبا 37683 انٹرنیشنل اور 4 لاکھ سولہ ہزار 103 گھریلوی آدریوں کے ساتھ ایک بہت اپری یوگی مہینہ دیکھا الور کے مال کھیڑا شیطر کے لیلی گاؤں میں دودھ پی کر سوئے ایک ہی پریوان کے چار بچوں کے اچانک تبیس خراب ہو گئی جس کو پریجن اکچار کے لیے سامدہ ایک سوانس تکین لے کر پہنچے چاہنسے چاروں بچوں کو الور شیشو چکت سالے ریفر کر دیا گیا چکرباتی تفان بیپر جوائے کا ویعاپک کا ستر اجمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے لگتار اوری برسات نے جنجیون کو آسطر بیسٹ کر دیا آٹی ڈی سی چیئرمن درمیندو سنگھ راتھ ہو اور اجمیر پہنچے جاہاں انہوں نے بیپر جوائے تفان کی وجہ سے بگڑے آلات کا جائزہ لیا اس دوران میں ہنہوں نے کہا کہ پردیش کی کانگریس سرکار جونیتا کی سمسیاؤں کو لے کر سمیندرشیل ہو اور جس طرح سے یہ پرکرٹی کا اپتہ آئی ہے اس کے لیے بھی سرکار جونیتا کے ساتھ کھڑی سی ایم اشوگ گہلو تکیس جون کو دوسا آئیں گے اور دوسا کے راجیش پائلٹ اسٹیڈیم میں میگا جوہ فیر کرنے رکشر کریں گے سی ایم کی دوری کو دیکھتے ہوئے ایک اور جہاں پرشاسن پوری طرح تیاریوں میں جٹا ہوا ہے مہی تمام سعودانی اب برتی چاہ رہی ٹونک کا دیوی تھانا ہوا پانی 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 تھانا پریسر میں بھرا بارش کا پانی مال کھانے سے پانی نکالتے نظر آئے پولیس کر میں راجستان کے گہلو سرکات دارمی پریچن کو بڑاوہ دینے کی دشا میں کام کر رہی جس کے تحرے سی ایم گہلوٹ نے تین زیلوں میں دارمے کے سلو یعنی مندروں کو توریس دسٹینیشن کے روپ میں اوکسٹ کیا جائے گا ایسی بات کہی جس کے تحرے تیرہ کروڑ 48 لاکھ کے کاموں کی ویتیے سکرٹیاں جاری کر دی گئی گیتہ پریس کو گاندھی شانتی پروسکار کا اعلان کیا گیا ہے پویتر گرنٹھوں کو لوگو تک مہنچانے کے لیے آمیت شاہ نے تاریخ کی پروسکار پر سوال اٹھانے پر روی شنکرنی کاؤنیس کو گھیرا ہے دیج بھر میں فلم آدھی پروچ کا ویروت دیکھا جا رہا ہے فلم پر بیان لگانے کے مانگ ویروت کے بیچ منوج منتشیر کو پولیس سرکشہ بیباد پر بولی کہ اندری منتری انراغ شاکو کسی بھی باؤناؤں کو آہد کرنے کا ادھکار نہیں کسی کو اس کا ادھکار نہیں کروائی ہوگی بھوپال میں یوک سے بدسولکی اور دھرمانترل کا دباؤ بنانی پر سرکار سخت ہے آروپیوں کا جلوس نکالے جانے کے بعد عوید نرمار پر چرہ ہتورہ چندرہ دن چودہ دن کی نیای خداست میں بھیجے گئے تین آروپ ستائیس جون کو ایم پی آئیں گے پردان منتری نرید جمودی دو وندی بھارت ٹرین کی دیں گے سواغات پاٹی کی کارکٹروں میں ہوں گے شامل ستپورہ بھون میں لگی آگ کو جاج کمیٹی نے سازش ماننی سے انکار کر دیا ہے شورٹ سرکٹ سے لگی تھی آگ سرکار کو سوپی ریپورٹ جبلپور میں مہیلہ آرکشک سے چھے چھار وی وی آئی پی سرکشہ میں لگے سہکرمیوں کا آروپ کینٹ تھانے میں پیڑیت نے کی شکایت اطلاع میں پشور چکت ساں ویباغ کے ادھکاری پر رشوت لینے کی آروپ آوڈیو اور ویڈیو وائرل ادھکاری نے بدنام کرنے کی بتائی سازش فرضی دیبیانک پر مار پتر ماملے میں دو اور سکھشکوں پر گری گاج مورہ ناوہ سی اور سکھشک تکمگر میں تھے تینات ایک ایف آئی آر ہوئی ہے درج نیواری میں کونگس نہیں تھا دامدر یادوں کے بگڑے بول ادھکاریوں کو بتایا نالائق آرس سسا کے جھنڈے کو پڑام کرنے کی لگایا رو اوڈین میں ہیلی پارڈ پر تلا بڑا حرصہ ہیلیکاپٹر کے پنکی میں فسا کانگریس کا جھنڈا مہید پور میں تھی کمالنات کی سبھا یوگ میں ہوئی سنسکار دھانی جگہ جگہ یوگ پرسکشر شیویر 21 جون کو انتوراشتی یوگ دیوست پر بھاوی آیوزن اوپر آشت روپتی کے علاوہ سی ایم شیو راج بھی ہوں گے شامل سی ایم بھوپیش بھگیل کا بڑا فیصلہ مکھیونتری میتان یوجنا کا بڑا دائرہ اب پردیش کی سبھی چوالیس نگر پالی کاؤں میں بھی ہوگی لاغو یوجنا کے تحر اب تک 96258 لوگوں نے بنوائے ہیں پرمار پتر رائیپور میں بی جی پی یو آ مرچہ کا حلہ بول پی ایس سی ریزلٹ میں گربڑی کو لے کر پردیشن سی ایم ہاؤس کے گھراؤں کی کوشش توڑے گئے بارکیٹس کاؤں گریس نے بتایا ساپ شو کوربہ میں مارکیج کامپلیکس میں لگی بھی شراغ لوگکھوں کی سمپتی کا نخصان ہوا تین لوگوں کی جان گئی شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے آگ لگی چار چار لاکھ روپے کی موزے کی گھوشنہ کی گئے درگ میں نگر نگم کی ٹیم پر پتراؤں کیا گیا آوائیت کبزہ ٹانے کی کوشش کے لیے پہنچی تھی ٹیم نگم کرمچاریوں کے ساتھ تکرمڑ کاریوں نے کی جوما جھٹ کی امبریکہ پور میں نیوزیٹین کی خبر کا بڑا اثار 108 امبولنس کی چالک کی دورہ پیسہ مانگلے پر پرباری نے لیا سنگیان جاج کے آدیش دی بیہار کے ساحب گن میں گسپیٹ پر نیوزیٹین کی بڑی پتال بانگلہ دیشی گسپیٹیوں نے بدل دی سنثال پرگنا کی ڈیموگرافی چطرہ کو سی ایم ہیمن سورین نے دی کروڑ کی یوجناوں کی سوغات جنتہ سے جڑنے کے لیے پھر سے ابھیان شروع کرنے کا اعلان جائرکر میں لوگصبہ کی سبھی چودہ سٹیٹ کے لیے انڈیو اور یوپیے میں دنگل کی تیاری بی جی پی کے ہاتھ داؤں کو پست کرنے میں جوٹا مہا گٹ بندھ راچی میں جیک آفیس میں گیاروی کی پریشہ میں پھیل ہوئے چھاتروں کا ہنگامہ پولیس نے کیا ہلکا بل پریوک تین چھاتر کیے گئے ٹیٹین راچی کے جگننات مندر میں نیتردان کے بعد بھگوان کے لوگوں نے درشن کیے آج شاہ میں نکلے گی بھگوان جگننات کی بھوے رتھیات پشمی سنگھ بھوم سے بڑی خبر بھگوان جنگل میں پھر ملے پانچ آئی جی بم چار سپائک ہول بھی کیے گے برامر گدھا کر لگائے گئے تھے روڈ اور تیر بم نیروڈک دستے نے کیا بم ڈیفیوز چترہ میں جی ایم ایم کی اور سی کارکرتہ ملن سمارو کا ایوجن کیا گیا کربلا میدان میں اس دوران آجسو پارٹی کے سیکوڑو کارکرتاؤ نے جی ایم ایم کا دامن تھاما اس میں آجسو پارٹی کے نیتا منود چندرہ ہزاروں سمارتھکوں کے ساتھ سی ایم ہیمن سورین کی موجودگی میں جی ایم ایم میں شامل ہو کوٹی کے برسہ کالیج پریسل میں کیاریئر کانسلنگ اور سکل سیل اینیمیا پر ورگ شاپ کا ایوجن کیا گیا کینڈری منتری آجون منڈا نے اس کا ادھگاٹن کی راجزانی راچی میں ہر دن بڑھتے پارے کے ساتھ پانی کو لے کر مجھکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے راچی کے آستھا ریجنسی میں رہنے والے تین سو فرائٹ کے لوگ بون بون پانی کے لیے ترس رہے ہیں راجزانی راچی میں بارش کے بعد موسم کا مزاج بدل گیا ہے اور تاپمان میں بھی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں اسی کے ساتھ راچی کا تاپمان بھی چالیس ڈگری سے نیچے آگیا حالانکہ راج کی کئی ظلے میں پارہ بھی چالیس ڈگری کے قریب ہے راجزانی راچی میں چافی نیم کے انلنگن پر رہا آن لائن چالان کٹنے شروع ہو گئے ہیں ایک طرف جہاں بغیر ہلمٹ اور سپیڈ وائلیشن کے لیے کیامرے کے ذریعے چالان کٹے جا رہے ہیں تو وہیں ہی گالی چلاتے سمیں موبائل کا استعمال کرنے والے بھی ٹرافک پولیس کے نشانے پر آرادیا میں ہتھیار کے بل پر تیس لاکھ کیاون ہزار روپے کی لوٹ سے ہر کم پاپ رادیوں نے ستی ایس پیچ سنچالک کو پسٹل کے بڑھ سے مار کر گھائل کر دی پتنامی راستے کی بیواد میں گولی مال کر یو اکھ کی ہتھیا کر دی گئی سہرسہ میں دیون نیک کی بھاوی کے مرڈر کے بعد خطوشی مو گیر میں انومندل اسپتال کے کلرگے کی ہتھیا سے ہار کر تیس جون کو وپکشی دلو کی مہا بیٹھک سے پہلے مہا سیاس 24 کی لڑائی سے پہلے وپکش وپکش میں سیاسی گھما سان جا تیس جون کو ہونے والی وپکشی دلو کی بیٹھک پہ کینڈوی منتری انوراک تھاکور کا بیان پوچھا کیا وپکش کے نیتہ بیہار میں برشتہ چار پہ نتیش کمار سے پوچھیں گے سوال بی جے پی نے سرکار پہ جے دیو سانسد کے دشتے داروں کو آمبولنس سنچالن کا ٹھیکہ دینی کا لگایا آروپ جواب میں جے دیو سانسد چندیشوار پرسارد چندر بنشی نکار بیبونیا داروپ لگا رہے ہیں بی جے پی سانسد پوروک کینڈوی منتری ربی شنگر پرسارد نے بیہار میں سولہ سو کروڑ کے آمبولنس چندر کی گھٹالے کا آروپ لگایا بی جے پی سانسد نے آروپ لگایا کہ راجے سرکار نے نیمو کو تاق پر رکھ کر جے دیو سانسد چندر شکھر پرسارد چندر بنشی کو یہ ٹینڈر دیا آرہ سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے کوئل ورد تھانا خشید کے کلہڑیا ٹول پلازا پر ایک ٹول کمی کی محس پچاس روپے چھرانے کے آروپ میں ہریانہ کے باؤنسروں نے پیٹ پیٹ کر اس کی جان لے پوروک بیہار کے سب سے بڑے سرکاری اسپطال بھاگلپور کی جوال لارل نہیروچی کتسا اسپطال سے نوجات بچے کی چوری ہو گئی ہے بچہ چوری کا سیسٹیوی فوتیج بھی سامنے آئے اسپطال سے بچے کی چوری کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوال ہسپطال مانیجمنٹ اور سرکشہ پر کھڑے ہو رہے ہیں بیہار کانگرس آدھرکشہ کھلیش سنگھ نے ٹویٹ کر راحل گاندھی کو جنرل دن کی بڑھائی دی ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو لکھا اس پر بیان بازے شروع ہو گئی کھلیش سنگھ نے اپنے ٹویٹ میں راحل گاندھی کو بھاوی فردان منتری بتایا اور لمبی اومر کی کام نہ کی پیٹ سفہ آئیورویدک چون پیٹ سفہ تو ہر روک دفا پیٹ سفہ تو ہر روک دفا آگاش کو چیرتی میزائلوں کا یہ مہا دشمن بل بھر میں سامنے سے آتی میزائلوں کو تابوت کے حوالے کر دے گا اس کی پاور اس کی رینج اس کی سپیڈ اس کی تیناتی کی پوری پرکریہ ہی ڈیل میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس ہائپرسونک میسائل انٹرسیپٹر سسٹم کے بارے میں جانکاری ضروری ہے کیونکہ آواز سے بھی تیز اور پرتیلی چال والے ہائپرسونک ہتھیاروں کا اب تک کوئی دوڑ موجود نہیں ہے لیکن اسرائیل کی سرکاری دیفنس کمپنی راپیل نے بتایا کہ اس نے ہائپرسونک میسائل انٹرسیپٹر سسٹم تیار کر لیا ہے کمپنی کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک دیفنس سسٹم والا ویڈیو بھی ہمیں دکھا ایران کی ساری ہائپرسونک ہیکڑی گم ہو گئی ہے تہران کے پنکروں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے چار سو سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہ کر دینے والے بوسٹر ایران کی سڑکوں سے اب غیب ہو گئے ہیں سیریا کو لے کر لیبنان تک ہلچل مچی ہے کہ اب ایران کا کیا ہوگا جس پر ایزرائیل تو حملہ کر سکتا ہے لیکن ایران ایزرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کا سربناش نشچت ہے ایک انوکھی خوشبو بلاک سٹون اگر برتی سامہ دلے کے گھگوال میں پرواسی مزدوروں سے بھری بس نہر میں گری درجلوں مزدور گھائیل مزدوروں سے بھری یہ بس جارہی تھی کشمیر سبھی مزدور جارہی تھی عید کے بھٹے پر کام کرنے کے لئے شریہ امرناتھ یاترہ کے دوران لوگوں کے لنگر کی ویوستہ کرنے کے لئے دلی سے کٹھوان پہنچے شیو بھکتوں کا سواغت ساوازی کارکتہ ریندر تگری نے کیا سواغت ایک جولائی سے شروع ہو رہی ہے یاترہ دکشیر کشمیر کے ترال اپ زلے کا ہاپت زال گلشن پورا اس آدھونک یوگ میں بھی مول بھوٹ سویدھاؤں سے ہے ونچیت لوگوں کو کندھوں پر لانا پڑتا ہے پینے کا پانی جانا پڑتا ہے تین کلومیٹر پیدل سامبہ میں بی جے پی کی طرف سے پریس کانفرنس بی جے پی کے ورش چنیتا اور پورو منتری چندرپکاش گنگا نے ابود پورے نو برشوں کے بارے میں کی بار کہاں ہم نے جنتہ سے کیے تھے جو وادے اسے کیا پورا گریری راج جمنتری نتیانند رائے کے ساتھ لدھاک پرتی ندھی مندل کی ہوئی ملاقات ملاقات میں لدہ کو راج قدر جا چھتے شدیول اور ان وشو پر کی گئی چرچہ کپوارا میں سرپنچوں نے پی ایم اے وائی یوجنا کو لی کر کلیکٹر پرکھنڈا دھکاری کے خلاف کیا ورود پردیشن مانگے پوری نہیں ہونے پر اسطیفہ دینے کی دیدھم کی سکھو کابنٹ کی بیٹرک میں بڑا فیصلہ شملہ ڈیولپمنٹ پلان کو ملی منظوری غریب چھتروں کو ایک پوسین ویاز پر ملے گا بیس لاکھ تک کا ایجوکیشنل لون ووکیشنل سکھشکوں کا ہر سال پانچ پرتیشت بنایا جائے گا ماندے چھوٹی کی دوران نہ کابھی ملے گا ویتن سیم نے دیا بھروسہ بیلاسپور ایمز میں تناد مہلا سرکشا کرمی نے سپر بائزر پر لگایا یون شوشر کا آروپ شکایت کرنے پر نجی سرکشا ایجنسی نے کیا مہلا کا تبادلہ چمبا کے منوحر لال ہتیا کان پر جاری ہے بوال وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے بیلاسپور میں کیا پردیشن سنگھڑی ہتیا کان جو سنگھرش سمیتی نام کے سنگٹن نے دیا 22 جون کو چمبا چلو کا نارا شملا شہر کو ملی 20 نئی الیکٹرک بسوں کی سوغات سی ایم اور ڈپٹی سی ایم نے بسوں کو ہری جھنڈی دکھا کر کیا روانہ الیکٹرک بس سے ہی کیابنٹ بیٹھک کے لیے سچی والے پہنچے دان منتری موڈی امریکہ کے لیے ہوئے روانہ سنیوگت راستر مکھیالے میں یوگ دیوست سماروں میں لیں گے بھاگ پی ایم موڈی امریکی کانگریس کی سنیوگت بیٹھک کو کریں گے سمبودھت ایک انوکھی خوشبو نمسکار سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ایجنڈا میں ہوں آپ کے ساتھ سنا واریس بولٹن کی شروعات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے پردان منتری نریندر موڈی کے امریکہ دورے کی پردان منتری نریندر موڈی امریکہ اور مصر کی دورے پر آج صبح روانہ ہو گئے ان کی دورے کا پہلا پڑھاؤ امریکہ ہے یہ موڈی کیس سے تیس جون تک امریکہ کے دورے پر رہیں گے اس دوران وہ نی یوک میں سنیوگت راشتر کے مکھیالے میں یوگ دیوست سماروح میں بھاگ لیں گے امریکی راشترپتی جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے ساتھ ہی واشنگٹن ڈی سی میں امریکی کانگریس کے سنیوگت ستر کو بھی سمبودھت کریں گے پردان منتری نریندر موڈی یاترہ سے پہلے پی ایم موڈی نے ٹویچ کیا کہ امریکہ میں مجھے بزنس لیڈرز سے ملنے بھاتی سمودھائے کے ساتھ باتچیت کرنے اور جیون کے ویبھند کشیتروں کے وچارکوں سے ملنے کا افسر بھی ملے گا تو پی ایم موڈی کا یہ امریکہ دورہ ہے 21 سے 23 جون تک امریکہ کے دورے پر وزید پردان منتری نریندر موڈی رہیں گے نیو یوک میں یو جویں مخیالے میں یوگ دیوست سماروں میں حصہ لیں گے لیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہی کہ انترازتری یوگ دیوست 21 جون کو ہے تو پہلی بار ایسا ہو رہا ہے آکی 21 جون کو یعنی یوگ دیوست کے موقع پر پردان منتری نریندر موڈی بھارت سے بہار رہیں گے اور امریکہ میں رہیں گے اور یوگ دیوست کے سماروں میں وہ حصہ لیں گے ساتھی ساتھ جیسا کہ گیا تو آپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ پردان منتری موڈی نے جانے سے پہلے جو ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ سے ہی ان کے ویوست رہنے کی مصروف رہنے کی جو بات ہے وہ سامنے نکل کر آئی پردان منتری نریندر موڈی نے ٹویٹ میں لکھا کہ امریکہ میں مجھے بزنس لیڈروں سے ملنے کا موقع ملے گا ساتھی بھارتی سمودائے سے باتچیت کرنے کا افسر پردان ہوگا اور اس کے علاوہ جیون کے ویبھین شیطروں کی ویچارکوں سے ٹھنکر سے ملنے کا موقع ملنے والا ہے تو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے پردان منتری کا یہ جو دورہ ہے 21 سے 23 جون تک امریکہ کا وہ کافی مہتپور ہے اور کافی پی ایم موڈی ویست رہیں گے اس دورے سے جڑی ہوئی کئی اور جانکاریاں لینے کے لیے ہم رخ کریں گے اپنے ساتھی شالیندر وانگو کا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آہ سب سے پہلے شالیندر یہ سمجھنا چاہیں گے پی ایم موڈی کا جو دورہ ہو رہا ہے کل چونکہ ہم چاندتے ہیں کہ انترانشی یوگ دیواز ہے اور شاید میں غلط نہ ہوں تو ایسا پہلی بار ہوگا کہ پردان منتری آہ 21 جون کو ملک سے باہر رہیں گے اور امریکہ میں رہیں گے تو یہ دورہ کتنا اہم ہے بھارت کے لیے اور پردان منتری کی اگر مسروفیت کے بارے میں پوچھیں تو یہ 21 سے 23 کے امریکہ کی بیوستہ یعنی بیزی ان کے رہنے کا شیدیول کیا ہے سب سے پہلے بتائیں پھر مصر کے دورے کے حوالے سے بھی بات کریں آہ جی سانہ بلکل آپ کو بتا دیں کی پردان منتری موڈی روانہ ہو چکے ہیں اپنے دو دیشوں کے دورے پر جسی شروعات امریکہ سے ہوگی اور امریکہ میں وہ 21 سے 23 جون تک امریکہ کے سٹیٹ وزٹ پر رہیں گے پی ایم موڈی اور اس دوران جو پہلا کارکرم جو ہوگا جو پہلا ایم موڈی اور یہ بہت بڑا ایم موڈی روانہ ہوگا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ یوگ کریں گے جس میں نہ صرف عام لوگ ہوں گے بلکہ اس میں ڈیپلومیٹس ہوں گے کلچرل آئیکنز ہوں گے تمام طرح کے آل وارکس آف لائز سے لوگ اس کارکرم میں شامل ہوں گے اس نہ ہی نہیں اس کے بعد نیو یوک سے روانہ ہوں گے پردان منتری واشنٹن ڈی سی کے لیے جہاں پر ان کی ملاقات جو بائیڈن سے ہوگی اور تمام جو ایشیوز ہیں بھارت اور امریکہ کے بیچ میں جو اور ٹائز ہیں ان کو مضبوطی دینے کے لیے اور خاصو سے امریکن ٹیکنالوجیز کے ساتھ ڈیپلن سیکٹر میں مضبوطی اور ساجداری جو ہے جو کولابریشن ہے دوروں کانٹریز کے بیچ میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی پاتشیت ہوگی اور اتنا ہی نہیں اس میں اس دورے پر پریزیڈنٹ بائیڈن اور جل بائیڈن جو ان کی پتنی ہے انہوں نے پردان منتری موڈی کے سواگت میں ایک سٹیٹ ڈینر بھی رکھا ہے جس کے بعد ان کی اگلے دن یعنی کی پائیس جون کو وائٹ ہاؤس میں پی ایم موڈی کا بھاوی سواگت ہوگا وہاں پر ان کی پائیلٹر باتشیت ہوگی پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ میں تمام اددو پر اس ملاقات کے دوران چارچہ ہوگی اور اسی دن پردان منتری موڈی یو ایس کانگریس یعنی کی یو ایس سنسد کو بھی اس کے ساجہ ستر یعنی جوئنٹ سیشن کو بھی سمبودت کریں گے اور یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی سٹیٹ ڈیڈر جو ہے وہ دوسری بار ایڈرس کرے گا یو ایس کی سنسد کو اور اس کے بعد پردان منتری موڈی امریکہ میں رہنے والے بھارتیوں سے بھی سمبودت کریں گے ان سے باتشیت کریں گے اور ہر بار ایسا ہوتا ہے جو پردان منتری بہار جاتے ہیں تو بھارتی سمبودت ہے کہ جو لوگ وہاں اس دیش میں رہتے ہیں ان سے وہ انٹریکٹ ضرور کرتے ہیں تو یہ ایک ایک مہکپورن ایک ایمپورٹن وزٹ ہے پردان منتری موڈی کی جس دوران بھارت اور امریکہ کے سمبندوں پر چرچہ ہوگی جیسے پیم موڈی نے خود بھی کہا ہے کہ جو یہ کولابریشن ہے جو یہ ٹائز ہے یہ بیسٹ ہے اور جو یہ سمبند ہے یہ بہت مضبوط ہے اور اس وزٹ سے یہ اور زیادہ مضبوط ہوگا بلکل تو پوائنٹرز کے ذریعے بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور شلیندر وانگو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دورہ اس وقت موجودہ دور میں کتنا اہمیت رکھتا ہے پردان منتری کا اور امریکہ کا اس کے علاوہ چکہ ہم جانتے ہیں جیسے کہ شلیندر نے کہا کہ کیس سے تیز تک یہ امریکہ کا دورہ پردان منتری نریندر موڈی کا رہنے والا ہے کیونکہ پی ایم موڈی آپ سے کچھ دیر پہلے ہی روانہ ہوئے امریکہ کے دورے پر دوسرے دیش مصر کے دورے پر بھی پردان منتری موڈی جائیں گے پردان منتری موڈی کا مصر کا دورہ یہ کب سے شروع ہوگا کب ختم ہوگا اس سوالے سے کیا جانکاری اور کتنا ماتپور ہے مصر کا دورہ شلیندر دیکھئے پردان منتری موڈی جب امریکہ کا دورہ ختم کریں گے تیز جون کو جس کے بعد وہ روانہ ہوں گے مصر کے لیے دو دن کا دورہ رہنے والا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلا دورہ ہوگا پی ایم موڈی کا ایجپٹ کے لیے جہاں پر ان کی ملاقات پریزیڈنٹ عبدالفتیال سیسی سے ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال چھبیش جنوری کے پریڈ پر مصر کے راشپتی ہی چیف گیس تھے تو یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح کے سبمند بھارت اور ایجپٹ کے بیچ میں ہے اور کچھ مہینوں کے اندر ہی دوسری ملاقات ہوگی پریڈان منطری موڈی اور ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کے بیچ میں اور اس دوران جو آخری وزٹ ہوا تھا ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کا اس دوران بھارت اور ایجپٹ کے جو سمبند ہیں ان کو سٹیٹیجیک لیول پر لے جایا گیا تھا تو یہ ایک مہدپورن سٹیپ تھا دوسرا دوسری اہم بات یہ کہ پریڈان منطری موڈی وہاں پر جو رہ رہے بھارتی سمودہ ہے ان سے بھی ایڈین ڈائیسپورا جو ایجپٹ میں رہتا ہے ان سے بھی وہ پریڈان منطری موڈی ملاقات کریں گے اور ایک وار مموریل بھی وہاں پر ہے ایجپٹ میں جہاں پر پریڈان منطری موڈی جائیں گے جس میں قریب قریب چار ہزار بھارتی سینک جو کی وولڈ وار ون میں جو لڑے تھے ان کو وہ شدانت لیتیں گے جی تو یہ دورہ ہے پریڈان منطری نریندر موڈی کا ایکیس سے تیز جن تک امریکہ میں رہیں گے پھر مصر کے دورے پر جائیں گے دو دن کا مصر کا دورہ ہے اور پریڈان منطری نریندر موڈی آ کے اس دورے کو کافی اہمیت کی حامل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کافی اہمیت اس دورے کی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ جب پریڈان منطری نریندر موڈی ملک سب سے بڑے لیڈر اگر کسی دیش کا دورہ کرتے ہیں تو زائن سے بات ہے کئی مددوں پر بھی چرچہ ہونی سنبھ ہو جیسے کی اب سے کچھ دیر پہلے شہلیند ماغو بھی اس پر روشنی ڈال رہے تھے بہت بہت شکریہ ہمائی سر شہلیند جڑنے کے لیے اس خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے تو پریڈان منطری پریڈان منطری اب موڈی کا یہ دورہ جو ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے آج کے جنڈا میں اس پر ہم بات کر رہے تھے اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے آگے بڑھیں ساما سے خبر ہے جمہو کشمیر کے جہاں پر بیتی رات بس نہر میں جا گی جس کے نتیجے میں انیس لوگ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں میں پرواسی مزدور مہلائیں اور بچے شامل ہیں گھائلوں کو ٹراما ہسپٹل گھگوال پہنچایا گیا ہے کچھ کی حالت گمبیر تھی جنہیں جی ایم سی جمہو تو کچھ کو زلہ اسپتال سامبا ریفر کر دیا گیا ہے بس کشمیر کے لیے بتایا جا رہا جا رہی تھی بس پر سوار سبھی مزدور ایچ بھٹے پر کام کرتے ہیں ایک مزدور نے بتایا کہ یہ حادثہ بس کے ڈرائیور کی لاپرواہی سے ہوا بس گھگوال کے ساموترا چھنی گاؤں سے نکلتے ہی نہر میں جا گئے ڈرائیور نہیں یہ چھوٹا رستہ اس میں سے لے رہا تھا سراپی کر بہت سراپیا تھا اس لئے ہو جائے کہ اس میں ڈال دیا ہونا اس میں بہت ہوبر لوٹ کیا تھا بندے بھی بہت جال دیا تھا اس کے اندر میں بس اندر میں بہت گاڑی ڈال دیا تھا انفرمیشن ہمیں پہلے آگی تھی 9 30 پی ایم پر کہ ایک بس ایکسرینٹ ہوا ہے یہاں پہ اس پہ ہمیں میکسیوم یہاں پہ سٹیبل کیے ہیں فرسٹ ایڈ ان کو دی ہے اور میکسیوم پیشنٹ سٹیبل ہیں ہمارے پاس ایڈمیٹ ہیں چار پیشنٹ ہیں ان کو تھوڑی سیریس انجریز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ان کو جی ایم سی جمعو اور دو پریگننٹ فی میلز ہیں ان کو ہمیں شالہ بار ہاؤسپٹل فردر انویسٹیگیشن اور مینیشمنٹ کو یہ ریفر کرنا پڑ رہا ہے اگر ویس میکسیوم پیشنٹ ہم نے یہاں پہ سٹیبل اور زیادہ جانکاری حاصل کریں گے فیلحال آپ کو بتا دے کہ سامبہ میں بیٹی رات ایک بس نہر میں جا گری جس کے نتیجے میں انیس لوگ غائل ہوئے ہیں غائلوں کو چار کے لیے اسپتال میں بھاتی کرائے گیا ہے جس میں مہلائیں اور بچے بھی شامل ہیں غائلوں کو ٹراما اسپتال گھگوال پہنچایا گیا پہلے پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ کچھ کی حالت گمبیر ہے کچھ کی حالت زیادہ گمبیر ہونے کی وجہ سے انہیں جی ایم سی جمہو ریفر کیا گیا تو کچھ کو زیادہ اسپتال سامبہ میڈیکل اسپتال ریفر کر دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس کشمیر کے لیے جا رہی تھی بس میں تمام جو سوار مزدور تھے وہ ایٹ کے بھتے پر کام کرنے کے لیے جا رہے تھے ایک مزدور کا رد عمل پرتکریہ ہم نے آپ سے کچھ دیر پہلے آپ کو سنائی جس میں وہ کہتا ہوا دیکھا کہ بس ٹرائیور نے شراب پی رکھی تھی ایکچول یہ حادثہ کیسے ہوا ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا شام سندر جو رہے ہیں سامبہ سے شام یہ بتائے گا کہ ایکزاکٹ کتنے بجے کی یہ گھٹنا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک مزدور کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ بس ڈرائیور کی شراب پینے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے کیا کچھ جانکاری ملی اس حادث سے جوڑی ہوئی جی سنا میں پہلے یہ بتا دوں کی سامبازلی کے گوال تصیل کا یہ علاقہ ہے سموترہ شنی کا گاؤں ہیں وہاں یہ سارے جو پروازی مجدور تھے یہ ایٹ کے بٹھے پہ کام کرنے والے تھے اور یہاں سے یہ سیزنلی کیا کرتے ہیں یہاں پہ جب کام کے ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں سے ان کو کشمیر جانا ہوتا ہے وہاں پہ ایٹ کے بٹھوں پہ کام کرتے ہیں تو جیسے بس وہاں پہ پہ پہنچی اور بس نے ان کو بٹھایا انہوں نے سمان لوڈ کیا وہاں پہ اور جیسے ہی وہاں سے نکلے تقریب نگر ہم بات کریں نور ساٹھے نو بجے کا ٹائم تھا یہ سموترہ شنی کا دیر رات کا اور جیسے ہی بس وہاں سے نکلی تو لنک پروڑ تھا اور اس کو کراؤں کر رہے تھی پھر اچانک جو ہاں ٹریور کی طرف سے بس سے نرنتر جو ہے وہ کو ویڑتا اور بس جو ہے نہر میں جا گرتی ہے جس میں ابھی تک جو جانکاری جو ہمارے پاس پہنچ پائی ہے پچاس کے قریب جو لوگ تھے مجدور تھے اس میں سوار تھے بڑی سنکیہ میں مہلہ ہیں اور بچے بھی سوار تھے اور جیسے ہی بس نہر میں گرتی ہے تو افرا تفریقہ محول چیخیں چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں بیچ میں بچے رونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جو آس پاس کے گھون کے لوگ تھے پہنچے اور ساتھی جو مجدور تھے اس گاری میں سوار انہوں نے بھی کوشش کی جو ٹھیک تھے جو ٹھیک حالت میں تھے وہ باہر نکلے انہوں نے گاری کے شیشے توڑے اور جو گائل مجدور تھے ان کو باہر نکالا اور اس کے بعد پولیس کو کال کیا ہسپٹل میں بات کی اور پھر وہاں پہ موقع اگر ہم بات کریں تو گاری پہنچی پولیس بھی پہنچی بہاں پہ اور امبلیس بھی بہاں پہنچی اس کے بعد جن کی حالت گمبیر تھی ان کو جی ایم سی جمہو بیجا گیا اور ساتھی کچھ ایسے بچے تھے جن کو مہلائیں تھی جن کو ڈسنجلہ ہاسپٹل سامبا میں بیجا گیا اور تمام جو اگر ہم بات کریں یہ پتہ چلتا ہے کہ حادثہ کیوں پیش آیاں کیسے پیش آیاں جیسے ایک پرتکریہ ہم دیکھ رہے تھے مزدور کی طرف سے وہ ڈرائیور چالک کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس نے شراب پی رکھی تھی اس وعے سے حادثہ پیش آیاں کیا یہی وجہ ہے بلکل بلکل پولیس جب موقع پہ پہنچی اور جیسے ہی پولیس نے ان سے بات کی جو مزدور گائے لئے تھے انہوں نے صاف طور پہ بتایا اور میڈیا سے بھی بات کی اور ہم سے بات کی مزدور نے بتایا ہے کہ جو ڈرائیور تھا ہم اس کی پہلے ہی حالت دیکھ رہے تھے کہ وہ گاڑی چلانے کی وستہ میں نہیں ہے کیا ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی زخمی ہے شیام نہیں ڈرائیور جو ہے وہ موقع سے فرار ہو چکا ہے ایسی جانکاری ہمیں ملیا ہے ڈرائیور موقع سے فرار ہو چکا اور مزدور جو ہے وہ مانگ کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑا جائے اور ڈرائیور نے شراب ہی رکھی تھی اسی کے قارن جے ہاثہ جو ہوا ہے اور پولیس اس میں کاروائی کر رہی ہے پولیس نے معاملہ درج کرتے ہوئے اس کے اوپر ہاثے کو لے کے جو ہے کاروائی وہ شروع کر دی ہے پولیس نے کاروائی شروع کر دی ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چالا کبھی بھی فرار ہے موقع وعدات سے فرار ہو گیا ہے اور جو گھائر لوگ ہیں ان کا اپچار چل رہا ہے اسپتال بھی بہت شکریہ شام ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اس حوالے سے زیادہ جانگاری دینے کے لئے فیلحال اسی کے ساتھ رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لئے کچھ اور خبروں کے ساتھ جلوہ ٹھیک راشتپتی ابراہیم رہیسی اپنے انٹیلیجنس ایجنٹ اور جنرلوں کے ساتھ میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں اسرائیل کو ہائپرزونک میسائلوں سے تباہ کرنے کا راشتپتی ابراہیم رہیسی کا سپنا چور چور ہو گیا ہے ہفتے بھر پہلے ایران نے اپنی ہائپرزونک میسائل فتاہ لانچ کیا تھا اور ساتھوہ دن بیٹھتے بیٹھتے اسرائیل نے اس مہا وناشک کا توڑ تیار کر لیا رکشہ سیکٹر میں ازرائیل کے پریوگ دنیا کو کئی بار اچمبے میں ڈال چکے ہیں اور یہی اچمبہ ازرائیل کے اسکتو کو بچائے ہوئے ہیں لہٰذا ازرائیل نے لانچ کر دیا ہے آواز سے پانچ گناہ تیز یعنی میک پائپ کے سپیڈ سے چلنے والی ہائپرزونک میسائلوں کا کال آگاش کو چیر کی میسائل پرکی مادک باہ پھر سے آپ کا سواگت کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ایجنڈا اس وقت کی بڑی خبر آ رہی جمہو کشمیر سے بڑی خبر آپ کو دے دیں ویدیشی پریٹکوں کی بڑھ رہی ہے سنکھیا صدیوں پرانے بندن کو کر رہے ہیں پنر جیویت اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں جمہو کشمیر سے جہاں سے یہ خبر خوشائین دارہی ہے ویدیشی پریٹک جو ہیں وہ ان کی سنکھیا بڑھ رہی ہے صدیوں پرانے جو ریوائیت تھی اسے کہیں نہ کہیں پونر جیویت کیا جا رہا ہے پندرہ ہزار سے آدھک ویدیشی پریٹکوں نے دورہ کیا ہے جنوری انیس جون سے جنوری سے انیس جون تک آپ کو بتا دیں کہ پندرہ ہزار پریٹک جمہو کشمیر کے دورے پر آئے ہیں جو کی خوشائین بات ہے سال کے انت تک کا آکڑا اور بڑھنے کی امید جتائی جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے ہی جمہو کشمیر میں جی ٹوینٹی کی ٹورزم کی بیٹھک ہوئی تھی جس کا اہم مقصد ٹورزم ہی تھا اور اس وقت یہ امیدیں لگائی جا رہی تھیں کہ کہیں نہ کہیں جو بینول اقوامی ٹوریسٹ ہیں جو بیدیشی ٹوریسٹ ہیں ان کی سنکھیا میں اضافہ ہوگا اس بیٹھک کے بعد اس انتراشتری آئیوجن کے بعد تو کہیں نہ کہیں اس کی شروعات مانا جا سکتا ہے کہ ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ جنوری سے انیس جون تک پندرہ ہزار پریٹک آئے ہیں جمہو کشمیر کے دورے پر بیدیشی پریٹک ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا رئیس ماغرے جو رہے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ رئیس یہ خبر کب سامنے آئی اور اس خبر کو کہیں نہ کہیں جی ٹوینٹی آ کی جو اہم میٹنگ تھی انتراشتری آئیوجن تھا اس سے جوڑ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے کی نہیں جی ہاں بلکل جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فارین ٹورسٹوں کی جو جو ان کا فلو ہے وہ بڑھ رہا ہے جو کہ یہ خوش آئین بات ہے اور سجیوں پرانی یہ ریت تھی یہاں پہ فارین ٹورسٹوں جو ہے وہ آتے تھے اور یہاں پہ ایک بڑا جو ہے ان کا فلو دیکھا جا رہا تھا لیکن دارہ تین سال ستر اور پھر کوویڈ پینڈیمک کے بعد ان کا یہاں پہ آنا جو ہے وہ کم ہو گیا تھا لیکن اب حال ہی میں جس طرح سے جی ٹوینٹی ایمنٹ سکسسپلی یہاں پہ کنکلوڑ ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو گورنمنٹ کی کوششیں ہے یہاں پہ فارین ٹورسٹوں کو ریوائیو کرنے کی وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سکسسپل ہوتی نظر آ رہی ہے ان کے جو ایفورٹس ہیں وہ آج رنگ لارہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جین سے جون تک ابھی تک جو ہے پندرہ ہزار سے بھی اوپر جو ہے وہ فارین ٹورسٹ جو یہاں پہ آئے ہیں اگر ہم پچھلے سال کی بات کرے تو اگر ہم پچھلے جینوری اور جون کی بات کرے تو تب یہاں پہ لگوک چار ہزار کے آس پاس جو ہے وہ فارین ٹورسٹ آئے تھے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ میں کتنی بڑھ اتری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ یہاں پہ ایفورٹ لگا رہا ہے جس طرح سے فارین ٹورزم کو ریوائیو کیا جا رہا ہے جو ایفورٹس کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی اور سے وہ بھی سکسپل ہوتے دیکھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہاں پہ ہم لوکل ٹورسٹ بڑھ کے جو فارین ٹورسٹ ہے یہ بات کھیر کریے گیا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ آنکڑہ جاری کیا گیا ہے یہ آنکڑہ جو جاری کیا گیا ہے وہ کب جاری کیا گیا اور اس آنکڑے پر اگر مقامی رائے کی جاننے کی کوشش کریں ان کی رائے اور ساتھ ساتھ ریاستی جو لیڈران ہیں ان کی رائے کیا کچھ ہے اس حوالے سے کچھ اطلاع مل پائیے جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لگاتار یہاں پہ ایونٹس کرا رہے ہیں جس طرح سے جی ٹوئنٹی کے بات لگاتار ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آئے دن یہاں پہ ایونٹ کرتا ہے یہاں پہ فارن ایونٹس بھی فارن ٹورسٹرکس کو بھی یہاں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے اور جو یہاں پہ سکسس پلی جی ٹوئنٹی ایونٹ یہاں پہ حال ہی میں ہوا ہے اس کے بعد جو ہے یہ سنکھیا کافی تیزی سے بڑی ہے جو فارن ٹورسٹرکس کی ہے وہ ان کے لئے خوش آئیم بات ہے اور وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں جتنے بھی ہماری بات ہوئی سٹیکھولڈر سے تو وہ سب یہی دعا کر رہے ہیں یہی چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ٹورسٹ جو ہے وہ کشمیر کا رکھ کرے اور زیادہ سے زیادہ لوکلز کے ساتھ ساتھ فارن ٹورسٹرز بھی یہاں پہ آئے کیونکہ اگر ہم یہاں پہ ایک دو دشک کے بات کریں یعنی کی نائنٹیز کی بات کریں یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ فارن ٹورسٹر کا فلو ہوتا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیرے دیرے کم ہوا تھا لیکن اب گورنمنٹ کی ایفورٹس کے ساتھ دوبارہ سے یہ بانڈ جو فارن ٹورسٹرزم اور کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ پھر سے ریوائی ہو رہا ہے اور پھر سے بڑی تعداد میں دوبارہ جا سکتا کہ تقریباً چھے مہینے میں پندرہ ہزار سے زیادہ فارن ٹورسٹر جمہو کشمیر کے دورے پر آئیں کیونکہ خوش آئین بات ہے پچھلے مہینے ہم نے دیکھا تھا کہ جی ٹوینٹی سممیٹ ہوئی تھی اور اسے سممیٹ پر خاص جو مرکز تھا وہ یہی تھا کہ فارن ٹورسٹ جمہو کشمیر کے دورے پر آئیں کیونکہ جمہو کشمیر اگر کشمیر کی بات کریں گھاٹی جنت ہے جنت کی تمام خوبصورتی کو دکھانے کی ان مندوبین کو ان پرتیندیوں کو کوشش کی گئی تھی اس کے علاوہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رئیس کی جیسا کہ اب ہی پندرہ ہزار آئے ہیں چھ مہینے میں تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی آکڑا یا پھر اندازہ لگایا گیا ہے کہ پورے سال میں کتنے یہ فارن ٹورسٹ کے آکڑے اور تعداد بڑھ سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ اس پر بھی دھیان دینے کی کوشش کی جاری یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس پر بھی دھیان دینے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کئی بار مانگے کی گئی ہیں کہ جو ٹرول ایڈوائزری ہے دوسرے ممالک کی جمہو کشمیر کو لے کر اس ٹرول ایڈوائزری کو واپس لیا جائے اس کو لے کر اس ٹیک ہولڈرز کا کیا کچھ کہنا ہے بتائیے گا جی ہاں بالکل جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ ٹورزم کو ریوائز کیا جائے جس طرح سے انہوں نے سکسسپلی جو لوکل ٹورزم ہے اس کو ریوائز کیا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ فارن ٹورزم کو بھی ریوائز کیا جائے جو کی کوشش ہے جاری ہے اور جس میں ان کو کامیابی میر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ لگاتار ہم یہاں پہ ایک اچھا فلو فارن ٹورزس کا بھی دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے ہم travel advisory کی بات کریں تو یقیناً جس طرح سے G20 event ہوا ہے یہاں successfully conclude ہوا ہے تو اس کے بعد بہت سارے ایسے ممالک تھے جنہوں نے travel advisory جو ہے جو کشمیر آنے پہ جنہوں نے روک لگائی تھی ہیں جہاں لوگ یہاں آنے سے در پہ تھے اب یہاں کے جانے کے بعد جو ہے اب اس event کے بعد جو ہے وہ successfully یہ event جو ہے وہ conclude ہوا ہے تو اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ اچھی خاصی تعداد میں جو ہے وہ foreign tourist foreign tourist کے سنخیہ میں یہ اضافہ دیکھا جانا تو اس سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ جو travel advisory ہے جو مکشمیر کھولے کر اس میں بھی تبدیلی آنے والے دنوں میں دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ اب یہ آکڑا کم نہیں بلکہ بڑھے گئی بہت شکریہ رئیس ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور تصویریں دکھانے کے لیے اور تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کہ فیلحال آگے بڑھیں گے اس وقت ہیمانچل پردیش کی شملا سے بڑی خبر آ رہی جس کا روخ کر لیتے ہیں کرمچاری چین آئیوگ کا ایک اور پیپر لیک ماملے میں لائنمن کا پیپر لیک ہوا تھا جس میں vigilance نے ماملہ درج کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ماملہ کن کن دھاراؤں کے تحت درج ہوا ہے اس کی جانکاری آپ کو دے دیں دھارہ 409,420,820B اور Prevention of Corruption Act کے تحت یہ ماملہ درج کیا گیا ہے شروعاتی جانچ میں پیپر لیک میں پانچ لوگوں کی بھومی کا آپ کو بتا دیں کہ سامنے آئی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ کرمچاری چین آئیوگ کا ایک اور پیپر لیک ہوا لائنمن کا پیپر لیک ہوا تھا اور اسی ماملے میں اب دھارائے لگائی گئی ہیں ماملہ درج ہوا ہے کون کون سی دھارائے لگائی گئی ہیں ہمانچل پردیش کرمچاری چین آئیوگ کے پیپر لیک کے ماملے میں وہ آپ کو بتاتے چلیں دھارہ چار سو نو چار سو بیس ایک سو بیس بی اور Prevention of Corruption Act کے ماملے کے تحت کے تحت یہ ماملہ درج کیا گیا ہے راجندر ہمائے ساتھ ہمائے سوما داتا جوڑ رہے ہیں شملا سے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ راجندر سب سے پہلے تو یہ کرمچاری چین آئیوگ کا جو پیپر لیک ہوا وہ کب ہوا اور کتنے دنوں کے بعد اب مقدمہ درج کیا گیا ہے دھارائے لگائی گئی ہیں بتائیے گا سنہ اس پورے معاملے میں اب تک گیارہ کل ملا کر پیپر لیک ہو چکے ہیں اور دس ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں جب سے کھلاسہ پیپر لیک کا اگرمچاری چین آئیوگ میں ہوا تھا اس کے بعد ایک کے بعد ایک پیپر رڈار میں آتے گئے اور جانچ ان کی ہوتی گئی اور اب یہ گیاروہ پیپر ہے کل ملا کر گیارویں پرکشا ہے جس جس کو لیکھ ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے سوچنا پولیس کو ملی تھی جو سائی ٹی ویجیلینس کی ویشیس ٹیم گھٹتی ہے اس کو یہ تھوڑی بھنک لگی اگرمچاری چین شروع کی تھی اور اب یہ ایک کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ پیپر لیک ہو آیا ہے ایویڈنس ان کے ہاتھ میں لگے ہیں اور اب یہ ایف آئی آر درج کی ہے تو کل ملا کر دسویں ایف آئی آر یہ کرمچاری چین آئیوگ میں ہے اور گیاروہ یہ پیپر لیک ہے آہ اگر ادل آہ لائنمن کی یہ آہ جو پرکشا تھی یہ نو سو اکاتر آہ پوسٹ کوڑ تھا اس کے تحت یہ پرکشا ہو رہی تھی اور اب اس پرکشا کو کل آہ سات سو اٹھکتیس امیدواروں نے بیہارتی ہونا ان کا چین ہو گیا تھا اور پچیس سے تیس نومبر دوہزار بائس میں مائی دو ہزار بائیس میں یہ جو پرکشا تھی یہ کنڈکٹ کی گئی تھی تو ہم ایسے میں کہہ سکتے ہیں بڑا یہ بریکٹ دھیر دھیرے سامنے آتا جا رہا ہے جس پرکاس ایک کے بعد ایک پیپر لیک کے معاملے کھولتے جا رہے ہیں اور ایف آئی آر اس میں درج ہو رہی ہے ماملوں میں جو پورو سچی کرنچائی چینہ اے اوکے تھے وہ سندگی کے گھیریہ میں آ رہے ہیں ان کے خلاف ایویڈنس مل رہے ہیں اس کے علاوہ جو لگاتار معاملوں میں سنلپت ہیں ان کے خلاف ایویڈنس ہیں اور ان کے پڑوسی جو پچھلے کچھ معاملوں میں آر اوپی رہے ہیں ان کا بھی نام اس معاملے میں بھی ان کا نام رہا ہے تو ایسے میں اب ایک بات دوبارہ سے کیونکہ جمانت پر وہ رہا ہو گئے تھے کچھ دن پولیس ریمانٹ میں رہے ہیں اس کے بعد نیا ایک حراست میں رہے ہیں جو دولوں پڑوسی ہیں اوما آجاد کے ان دولوں کا نام اس معاملے میں بھی ہے تو اب دوبارہ سے پولیس نے اس معاملے میں بھی اب ان کو حراست میں لینے کی تیاری شروع کرتی ہے پوچھتا شروع ہو گئی ہے دراصل یہ پورا معاملہ کا حراست اب ہوا جب ایک عبی حردی کے بارے میں سوچنا ملی کہ انہوں نے جو بیٹی بورڈ میں لائنسین کا پیپر تھا وہ کہیں سے لیگ کروایا ہے بلکل آپ اس حوالے سے جانکاری ملے جس کے بعد اب کہیں نہ کہیں پرتے کھل رہی ہیں اور لگتار پیپر لیک کے حوالے اس سے معاملے درج ہو رہے ہیں بہت شکریہ راج اندر آگے بھی جوڑیں گے اس خبر فرزادہ دانکاری آپ سے لیں گے فیلال اسی کے ساتھ آج کے ایجنڈا میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دیکھتے ہیں نیوز اٹین جی کے لچ نمسکار دشمن پل پر میں سامنے سے آتی میزائلوں کو تابوت کے حوالے کر دے گا اس کی پاور اس کی ریج اس کی سپیڈ اس کی تیناتی کی پوری پرکریہ ہی ڈیل میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس ہائپرسونک مسائل انٹرسپٹر سسٹم کے بارے میں جانکاری ضروری ہے کیونکہ آواز سے بھی تیز اور پرتیلی چال والے ہائپرسونک ہتھیاروں کا اب تک کوئی دوڑ موجود نہیں ہے لیکن اسرائیل کی سرکاری دیفنس کمپنی رافیل نے بتایا کہ اس نے ہائپرسونک مسائل انٹرسپٹر سسٹم تیار کر لیا ہے کمپنی کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک دیفنس سسٹم والا ویڈیو بھی ہمیں دکھا موسیقی 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 اسے جڑے پرانا تلاب ہے اس وقت آن دیتا جائے ادھی جڑی ہے ساف سوائی جڑی ہے اوہ کتی جائے تاکہ جڑے ستھانیے لوگن اوہ شامیدے بیلے جڑی ہے ایسے اسے پر گھلوات کرنے ہیں ستھانیے لوگن اندھے گھلوات کر دیا کہ کنہ پرانا تلاب ہے اور کدھو دی جڑی ہے کھستہ آلہ جڑی ہے وہ بنی رئی ہے سر سرکتو بلے پردنہ نریش کمار کمار جی کنی پرانا تلاب ہے اور کدھو دی جڑی ہے بہت زیادہ پرانا تلاب ہے ساری سمال کلا پہلے تلاب ہے پہلے بڑی شفائی ہوں دی ہی یہ وہاں ہے پر اپنے ہم پی شاہو پہا لادنے ہو دے بازے گاند بڑا ہوئی ہے بڑا نوٹ لائے نے کوش لوگنے پیسے بھی دے دنے اندھے گا دے دنے دو دو سال ہوئی ہے پنچداری پنچداری دنے لائے دنے اندھے پیسے روگنے پیچھے دنیا بڑی تانک ہے چاڑے دپارٹمنٹ آلے کوئی کھنے کرا دے بلا آ کالے بھی انھیں کی پیسے نہیں بی آدے دی آگر دی آرے دی آرے دی آرے دی آرے سامجھا ہے یہ بیتا کوشی ہے اگر گل کتی جائے جیڑا تلاب نہ آرہا ہے اگر یہاں گل کھتی جائے جیڑا تلاب نہ آرہا ہے اگر کھنے کوئی کھنے جناب رکھتے ہیں کھنے کو کھنے رکھتے ہیں بکاریں ، وہ کمک کچھ بڑے کیا اورfil الگ ہمیدئے شہل کے لئے وہ چاہیں گز میں پنجاد آلے میں نے پتل دا شفایا ہوئے شفایا کی تھی جائے پتل دی پھر بڑا بہتا ہوں جناب روی دراؤں دے دوالے چکر لاندے سے اطلاع دے سیاہر بغیرہ کرتے ہیں اندھی اگر گل کی تھی جائے ان کو یندہ نہیں ہمارے دردے جنہیں یندہ کوئی شاپک لیڈا ہی آئے انہوں نے کہا چڑے دوالے جڑی چاہی چڑی دیا کانگرس جڑی کی آہدھے کٹے پھولے علی وہ بڑی چڑی دیا کون میں ہے مشکلہ جنہوں کو اپیل کرتے ہیں اپیل کرنے ابھی دی صفائی ہوئے شروع بنایا جائے مجھے سوابتورتہ ستانی لوگ ہی اندھائیو آکنا کی جڑا پہلے بھی کام ہوئے آئے جڑا ٹھیکے دار دی طرف کامل آیا گئے رہے ادھے بھی جڑے کچھ مہدور آسے بھی آئے جنہی پیمٹ جڑی ہے علی تکنی لبی گئی ادھے بھی کافی نراش لبے کر دیں اندھائی بھی آکنا کی جڑے یہ سروع بردی صفائی ہے اوہ جڑا سمندی دی بھی آگیا ادھے طرف ہوں نہیں کرائے گئے رہی جڑے کارن جڑی ہے کافی چاڑی ہیں جڑی ہیں ادھے آلے دوالے سروع بردی اگری ہیں اور آج دے ٹائم بیج کوئی بھی ستھانی نیوازی جڑا ہوتے نہیں جانتا پہلے دلے سوائی ہوئی رہی ہی ادھے بہت جڑے ستھانی لوگ ہی ہو سیار کرنے ہیں شامی جڑا سروع بردی ادھر جانتے ہی اس والے جڑا ہوتے انہی آلت دی خراب ہوئی چکی رہی ہے کہ ستھانی لوگ بھی جانتے ہیں جڑا پریج کر رہا کرتے ہیں اس وقت ساڑے کنے اور بجورگانہ اندھے کنے بھی گالواز کرتے ہیں اندھے کنے بھی سفائی کرائی دی بہت کنے بھی سافر ہے اندھے بہت جڑے پھلا کر رہا کرتے ہیں گروہ ہی اندھی اندھے دیکھوڑیشن باتے ہیں لگے بہت چانکے ہیں لیکن جنہ جوڑی سکلیر نہیں سفائی نہیں ہوئے اندھے دیکھوڑیشن باتے ہیں اندھے بیچے بیج بنائیں دے بھی پرانت سوچے ہیں وہ بھی آئی دلے گی دے ہیں جہاڑ کوئی سارے دات ہوئی ہیں اندھی جاں توٹیاں نہیں ہونا سکھر ایتہے دے ہیں اندھے بے آٹھ منتھے باتے ہیں اندھے پانی یہ بھی نہیں آتی اندھے آٹھ منتھے باتے ہیں اندھے بہت سکین سے اکانے straight کہ جب کھلیر نہیں ہے سفائی دی لگتے ہیں اندھے بیش تک ہمیں آپیں بہت پانی سکتے ہیں یہ اندھے بیچے ہوا ہے اندھے بھی اندھے بھی چھوڑ ہیں کوئی چھوڑ پھلا کھول ہوگا شوکمار جی شوکمار جی چار سال سفائی بڑی سونی سب کس پوائی پتلا اگر گالہ کیتی جائے بیڈیو بلاگ بھی کرنے سب کس کولا جڑی چڑی پیسا آندہ پتنی جندہ پدنی کڑی کھاتے جندہ میرے چاچے دا موڑا پنچتاڑی دیاڑی جانیاں پرلے تلاچہ پیہنی آئے سالہ آباد میرے پیہنی آئے سالہ آباد پندرہ دیاڑی پیسے آندہ سالہ سالہ آباد سالہ آباد آچانی گورنمنٹ مجدوری دیتی جائے اور صاف صفائی کرائی جائے سالہ سالہ مجدوری بھی ان کی ٹائم سے نہیں لبھی اور جڑا اطلاع ہے جہاں سالہ 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 سال سال موسیقی 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 تا ایک فلائی اوبر بنیا نا تا اے دنے بڑی بڑی راہ جڑی ہے ان سارے سامبے دے لوکیں نہیں سارے لاکے دے لوکیں گی ملی ہے سڑکی نگال کی تھی ہے تے انہیں گال کرتی ہے بابا چمبلے آل کی پرانی سڑک جن دیا رامگڑ کو لالی ہے سم پورا اور بابا چمبلے آل کین دیا سڑک دا ٹینڈر دو یار ٹھارانے بیچ ہو یہاں لیکن ٹھیکے دار وہ کام نہیں کرا کرتا پرشاشن بھی بے بیس لبگا کرتا اور سرکار بھی لوگ پروٹیسٹ کرا کرتا ہے بڑی مانگ کرا کرتا ہے سارے سارے جڑے ممبر سے ہی نا انہیں دشا میٹنگ بیچ یہ جڑا پوائنٹ جڑا تنسے آکیا کہ بھئی رامگڑ اسم پورا جڑا روڑ ہے بابا چمبلے آلالہ الگ روڑ ہے یہ میں تھوڑی بھی جانکاری چپائے دیا اور اسم پورا لگ روڑ ہے بابا چمبلے آلالہ جڑا روڑ ہے وہ لگ بگ نبے پرتیشتی پرتیشت جڑا نا وہ کمپلیٹ ہوئی آیا ہے اور دس پرتیشت شوٹا موٹا کوئی کام کاج رہے دا ہے یہ بھی ایسا ہے ریو میٹنگ جا 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 بھی لیا اور رپورٹنگ بھی لیا دوہ نمبر میں تو ہی دست دیاں کے اے جڑا بیجے پوردہ رامگردہ رامگردہ اسم پورا جڑا روڑ جائے گردہ نا وہ دی بڑی بڑی ایک چرچہ ہوئی ساڑے اتھے دے جڑے چیر میں ہیں کیشب جی انہیں بھی گل رکھی اور دوہ نمبر ساڑے ایک میمبر جا شرمہ جی جڑے شوشل ورکر بھی آیا ہے نا اپنے بیجے پوردے انہیں بھی ادھے باریج گل رکھی اور اسارہ پچھلے دینے ڈاکٹر دفندر منیالنہ کا ٹول پروگرام ہا رامگردہ کشتر دا اتھے بھی لوگ کے انسے ہی روکی ہے ایک غلب پچھے ہی کہ پھئی ایس ایم پوردہ روڑ دہ کام کیوں نہیں شروع ہوا کر دا اصلا ڈپارٹمنٹ کی تھوڑا دباؤ بنایا کہ اس ریو میٹنگ جو ایج لی چرچہ سے کر گیا وہ دو لوگ پہلیں گے تو اسے روڑ دہ کام شروع کر دیو لیکن میں تو اسے ہی سنائے دیا کہ پھئی ڈپارٹمنٹ نے ایسی کی دسیا کہ چار دن پہلیں گے وہ جڑا کام بکایا ہے ایس ایم پوردہ ٹھیک دار کی بلایا گیا اور وہ کام شروع کروایا اور وہ کام جڑایا شروع ہے ایسا ہاں کیا ہے ایڈمیسٹریشن کی بھی اور ڈپارٹمنٹ کی بھی انہیں کام اگر شروع ہویا تو انہیں اسی پورا گریہ گا شوڑی ہو ایدھا اولا لابا بھی ٹوریزم کی بیڑا بہت دین ہے باستہ بھی تے جنیاں لوکل لوکیں یہ سمسے ہیں یہاں اندھے اوپر بھی اچھا ایک سوال ہے کہ ٹوریسٹ بڑی سانکھی ہے جمہو کشمیر چاہوں دین ہے امرنا جاترہ بھی ہے بیشنو دیویدی جاترہ چل دی رہوں دی ہے اگر گالکرچہ سامبے کولا لیا ہے جمہو داری روڑ دا کام جڑا وہ چلا کر دا ہے ایک نامہ برننگ ایشو ایڈا ہے سامبہ دا وہ ہے ٹول بنا کر دا تو اسے دو دیویدی بھائی تو سانسد بڑے لوگ اکھا دینا ہے کہ اگر کام چلا دا تے ٹول کی لیا کر دینا ہے کیا وہ بند نہیں ہوئی ساتھا دیکھو جڑا ٹول لیا کر دینا یہ جڑا پہلے نیشنل آئی بھی بنیا ہے نا اے او دا ٹول لیا کر دینا میں ٹول دی بھی گل کر گا تو انے لیکن اے ٹول اس دا ہے جڑا نیشنل آئی بھی بنیا اون جڑا کام لگ گا دا نا اے ایکسپریس آئی بھی جڑا نا دلی دا امرسار دا ڈائریکٹ کٹ را جڑا ہے جا کر دا ہے اے دا بینیفیٹ جمہو کشمیر دا لوگ کے بھی آئی دا دیشد لوگ کے بھی آئی دا دیشد لوگ کے بھی آئی دا اے اے دا کوئی ٹول نہیں لیا کر دے لیکن میں اے گا اللہ اکھنا چاہنا تو سہیں کہ جد کو ٹول نہیں ہونا چاہی دا ہے نا کوئی بان ٹائم ایسی کوئی سسٹم بنانا چاہی دا ہے جہدہ ہیں کہ اے جام نہیں لگن لوگ پریشان نہیں ہونے لوگ کی ٹیم نہیں لگ گیا اس قسم دا ہونا چاہی دا ہے لیکن ایک کونے کونے بنانا ٹائم یہ تھوڑا کم بنانا ہے تو سہے دو ساری سرکار نے بنانا ہے ساری گالوں ہی پچھلے دنے نیتن گھڑکری جی کرنے اور پچھلے دنے اتھے دے جڑے پورو منتری نا اپنے چندر پرکاش گنگا جی تے جائے جی اور ڈاکٹر دفندر منیال بغیرہ سارے پچھلے دنے منتری جی کی ملے ہی اندھے نے چرچہ بھی کی تھی انہیں سے یہ بشواس دلائیا ہا کہ پہی اس سارے دا اندر گیا ہے اے جڑے ٹول نہیں ہے جنہیں بھی ٹول پلا جا انہیں سارے گی جڑا ہے سمارت کری دے کہ لوگ کی کوئی پریشانی جڑی ہے نہیں آگ انہیں ایک ہوں بھی گال گلائے کہ تین منہ میں اندر جڑے انہیں سے گل چک تھی کمیں انہوں نے گائل لائن جڑیا اور بدلی کہ دیا انہوں نے آئی دیا ایک روڑ آیا جہا دا وہ نورال پاسا جہا کر دا آدھا انہوں اوہ دا الاغ روڈ ہے اور الاغ اوہ دی الائنمنٹ ہے اور الاغ اوہ دا سسٹم ہے اس گلہ لیکن میں توڑا کنے سہمت ہاں آج کوشش کر کے جلدہ illegal کوئی کوئی جلدہ چلا بھی کر دینا جیدہ والا جیدہ یہ اٹھنڈی کوئی الاغ ہے اٹھنڈی کوئی نہیں اپنا سرور رہا جیدہ ٹول پلا جائے ناڈیگر گل چلا کر دی ہے میں پوری مید ہے کہ یہ بھی تھوڑے دنے بعد انہیں چکی لانا ہے جلدہ اور دوگا نمبر ہے ویسے ڈسٹرک سامبادے لوکنگوں نے ایک بڑی بڑی راہ دیتی دی ہے کہ ویسے سامبادے ڈسٹرک دے جڑے لوگ نے جڑیاں ارجسٹر گڑییاں اندھا گلاو ٹول جڑا ہے نہیں لیندے ہیں لیکن جڑیاں دلی دا جلندر دا امرسار دا ممبی دا کلگتا دا اور ٹوریسٹ نے شردالوں نے انہیں کی دینے پر رہی گالے ٹوریسٹ ہیں دی جڑی تو ساکھا کر دے ہوتے ہیں کہ اندھا سرکار ٹوریزم کی بڑا بادے ہیں جمہو کشمیرہ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے قدم جڑیاں پھٹا کر دیا اور سانسک جوگل کشور شرماؤر بنے رہے ہیں اور کافی تسے سونیاں کی لمبی جوڑی گالے جڑیاں انہیں نیوز ایٹن دیکھنے کی تھی اور انہیں کئی سارے پرجیکٹ جڑیاں گنایاں لیکن خود نہ خود اگر گالے کر چاہتے جڑی دشادی میٹنگ ہوئی یا اگر گالے کر چاہتے جڑی پریشانی ہیں اور لوکنگ کی آبا کر دیا لوک اگلا کر دینا ہے کہ سڑکا ہی بنا کر دینا ہے سڑک پوٹی دیتی گئے دینا ہے جام روجہ تیڑی لگا کر دینا ہے تو مٹی جو نگنے پہندا ہے لیکن ٹور پھر بھی جڑا ہے اور لیا جا کر دا حالانکہ سانسکتوں نے یہ چکین دلائیا ہے کہ آج کوشش کرا کر دینا کہ سینٹر گنے گالے کی تھی جا اور ٹور جڑے نیا اور چکے جان اور کنے کا کنے انہیں اے بھی گال گلائی ہے کہ جیڑی دیشادی میٹنگ ہوئی ہے اور جیلہ سانبھا دے بیچے کئی بڑے بڑے پروچیکٹ جیڑے نہ اور رکھے گئے نہ اور آنے لے دینے دے بیچے ڈسٹرک سانبھا کی ایک بھی کاسی وقتی جڑا ہے وہ لیتا جالا ہے نیوز اٹین جمہو کشمیر لی سانبھا تھا شام سندر سونک ہیکڑی گم ہو گئی ہے تہران کے پنکروں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے چار سو سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہ کر دینے والے بوزٹر ایران کی سڑکوں سے اب غائب ہو گئے ہیں سیریا کو لے کر لیبنان تک ہلچل مچی ہے کہ اب ایران کا کیا ہوگا جس پر اسرائیل تو حملہ کر سکتا ہے لیکن ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کا سربناش نشچت ہے راشترپتی ابراہیم رہیسی اپنے انٹیلیجنس ایجنٹ اور جنرلوں کے ساتھ میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں اسرائیل کو ہائی پر نیوز ایٹین دے خاص شوڑ ڈوگری گراؤنڈ رپورٹ چھتن دے سبے دا سواغت ہے جہاں گے توہاں پاتا ہے کہ یونین مینسٹر اربن افیرز حردیب پوری جمہو آئے دے ہے تے انہوں نے اے صاف گلایا ہے کہ تین سو ستر اپلو گیٹ انہیں دے بعد جمہو چکے وکار دین نہیں گتی تیگری ساڑکنے رجندر شرمہ میر جمہو موجود نے انہوں نے جانچے سا جہاں کے یونین مینسٹر نے بھی یہ گلایا ہے کہ انہوں نے جو ایک نوی جو ایک دشا ہے وہ وکار سی جمہو کی دیتی گئی ہے تو اسے کیا اکھنا چاہ گے کہ کتنا وکار سوئی پایا ہے اور اگے توہاں لگ دا ہے کہ یہ پیس ودگ وکار س جمہو جو انہوں ہی پایا ہے کہ جنہیں پیسے پہلے پچھے تر وارڈیں جو خرچوں دے آج انہیں ایک وارڈ خرچو آگے ون پوائنٹ فور تھری کروڑ روپیہ لگ دا پہلے پچھے تر وارڈیں پر جو سارا کیپ ایکس تھا ایکسپینڈی جائے رہا ہے اور پچھلے سال آہیں ایک سو ست کروڑ روپیہ خرچے نہیں اور اس سال آہیں ایک سو شپنجا کروڑ روپیہ خرچے نہیں میں اس کے لئے آکھنا خرچ نہیں کیونکہ سارے پیسے ہیں ریلیز کرائے لے دے میں بھی نہیں گیا جی لیکن سارے ہیں تو ہی پتا جی لیو جانکار نا یہ اگست میں نے ریلیز ہوں دے ہیں تو جولائے اگست سبٹمبر اکٹوبر یہ دے ٹینڈر لگ دے ہیں تو نومبر دسمبر یہ اس کام کر دے ہیں اور یہ ساری ہیں چینجاں یہ نہیں ہوئی ہیں نا یہ ٹرانسپرینسی ایک کاؤنٹیبلٹی اور ایفیشنسی بدا نوازتا ہے جنودی کارپیشن بنی ہیں عدودیہ سے یہ سارا کام شروع کیتا دا اور یہ دے کرنے پورے جمعہ باستی ہیں فائدہ ہونا اور سمارٹ سیٹی دے کام بھی ٹھیک ہے کہیں جگہ پرشانی ہے تھا نوازتا ہے نا وہ دی کوئی شپانے دی گل نہیں ہے لیکن جتے پیسہ خرچ کرنے دی باری ہے پچھلے سال کلا پچھلے سال آہیں کے تحا ایک سو قتالی کروڑ پر پچھلے سال آہیں کے تحا دو سو گیارہ کروڑ تو یہ بڑی 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 شلانگانے اور اے دن لوگ کی بھی فائدہ ہوا تھا کیونکہ آلٹیمیٹلی کرنی تھا ہے گوڈ گورننس ہے یہ جڑا ایڈمنیسٹریٹی پروسیسز ایڈمنیسٹریٹی پروسیدر سی آسین شارڈ کے تحا اسی کے گوڈ گورننس ہے تو دی پاس نے ہی کچھ مانگا رکھی گیا دی ہے یونیر منسٹر کو لاتے تو سو کئے کئے مانگا چکے دی آسین تو ہی پتہ پچھلے اکمی ندار بھیان چلایا ہاں جسے یہاں آنکھے کی پولی تھی انتہا استعمال نہیں کرنا اور نما کیری بیک جڑا ڈی آڈیو نے بنائے دا او دا استعمال کرنا کیونکہ سیللوز سٹارٹ جدا بنے دا او خادے پر دارتھے ہیں بنے دا او دے کہنے کوسہ ہی کوئی نقصان نہیں ہے نا جیب جنتو ہی نقصان ہے نا جانور ہی نقصان ہے نا پانی پر دوشی دو نا نا گے آوا پر دوشی دو نی او دے باستیاں ہیں پہلی بار جمہو شیر چا جمہو کشمیر چا ایک پروگرام آرگنائز گیتا ہاں جس دے چا دی دی سی دے چیرمین دی دی سی دے میمبرز بی دی سی دے چیرمین کاؤنسل کمیٹی دے چیرمین پریزنس آنریبل کورپریٹرز او دے کنے 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 سارے سکولے دے پرینسپلز چیمبر آف کومبرز کیاٹ جڑا نیشنل ٹیڈر ارگنیزیشن دی کنفیدرشن ہے او پرومیننٹ سیٹیزنس آف دا سیٹی جنہیں کوئی پرومیننٹ پولٹیکل پرسنلٹیز سوشل پرسنلٹیز پیپرین دے سمپادک جان دے پرموٹر یہ سارے لوگ بھولائے دے ہیں اور ایدہ انہا ویسٹار کریے پروگرام آئیدہ کدھیں کس نے کتا نہیں ہے او دے چاہے لانچ کرایا ہے آلٹرنیٹیف کیری بیگ تو ایک بڑی بڑی پیل ہوئی ہے اور ایدہ چاہے کام سے کاما ہے نو لاکھ لوکیں تک کرا ہیں میں نے تک کرا ڈیلی آوٹریچ کی تھی ہے تھرو پیپرز جہاں کالجینسکولیں ہی جائی ہے اور کتیزار لوکیں ہیں کتیزار دوست شیطر لوکیں ہیں آن لائن سیٹیفکیٹ بھی لیا پہ آسیدہ استعمال نہیں کر گئے تو بیانپا کا سطر پر اسی ایک اندولن بنا دے یہاں سا کہ چلے ہیں میں ہوتا جمہو بات سیدہ شکر قضار کرنا کہ انہیں اس ابھیانی لیا اور بڑے اتصاہیت نہ پہ آس آلٹرنیٹیفیڈہ کیری بیگا اسی کے استعمال کر گئے اور جڑا پالیت ہندہ استعمال کرے گا اس اسی روک گے بھی لوگ کے حادم آرے ایک کارپرشن نہیں روکا بھی میرا سارا ہی نوید نہیں ہے کہ سارا ہی رسپانسیبلٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ پارٹیسپیٹری انفورسمنٹ ہو گا ہے نا کی لا فل انفورسمنٹ ہو گا ہے پارٹیسپیٹری انفورسمنٹ جمہو بات سی کرا دیں انہوں نے اور بدلہ آوا دا کہ اللہ نے بڑے فون آئی ہیں اور دلی بھی اس چیزیں بارے چھے بڑی چرچہ و عدیہ اور اوہ آخہ دے انہوں کیسا نوکیوں نہیں بلایا تھا ہیں اس پروگرام چھے ڈیو اور ڈیو اور لے بھی آخہ دے تھا نوکیوں نہیں بلایا تھا پروگرام چھے اور باقی سٹیٹاں بھی فون کرا دیں ہیں بھئی تھے کہ یہ جمہو کی یہ پیہ لے ہی ہے تو یہ جمہوہاں سے بڑی یہ گوروہ آلی گھل ہے کہ جمہو لیڈ کرالا نیشنل لیول پر بھی چھوٹی گھل نہیں ہے کارپوریشن چھے کیندریے منتری ہیں دا منتری دا آنا اور اتھے آئیے ہیں دا یہ آخنا کی کارپوریشن دا کام جڑا ہے بڑا اچھا سرانی ہے اور جمہو ملسپل کارپوریشن نے جو کام گیتا ہے یہ باقی دیشنی کارپوریشن بھی یہ کرن گی ہونا یہ چھوٹی گھل نہیں ہے انہوں نے اے بھی گلایا ہے کہ یادری نواز پر بھی ایک یا دو مطے بنائی جاگ جمہو چاہتے ایک قدو تک کہ تو سنے لگتا کہ یہ بن جھکن دیکھو یہ ساری چیچہ ڈیولیمنٹ دیاں موڈی صاحب دے ویجن کنے چلا دیاں جنہیں دوزار ٹھارانچ ریڈ فورٹ پندرہ گستہ دے اے اعلان کی تاہا پہ جلد ہی جمہو کشمیٹ لوکل باڈی دے چناؤ کرائے جانگے اس چناؤ کرانے دے بعد چوتی زار پانسو کچھ جن پرتینی دی لوگ کے دیاں جن سمسیاں سلجا آدھے نا تو انہی بڑی لیٹرشپ کریڈ کتی موڈی صاحب نے ایک ویجن دے کارن ان سوچو کلا آدمی زیادہ کم کر سا دا جہاں چوتی زار چار سو لوگ زیادہ کر سا دے اگر ایک کم بھی کرنگے روئے دے چوتی زار کم ہو دے ہو یہ نہیں روئے دے تو کس طریقے کرنے ساڑا آگے سسٹم چلا دا ہے اسے یہاں پیچانہ نہیں دی لوڑا ہے اور اپنی اچھی ویبستہ مرانے دی لوڑا ہے جنیاں کی موڈی صاحب نے جو ویجن لے آیا آج اوہ ترہ تل پر لبا دا تو یہ آج یہاں کے نایا آکھ ہے کہ جو موڈی صاحب نے ویجن لے آج ترہ تل پر لبا دکھا دا ہے موڈی جو جو غتی ہے ہاں دیتی جا دی ہے وطبا سکی جمو کشمیل چل ریپوٹ چینچے ہیں کیومرمین چاند کا ندمی دیو جہاں دیکھ دے ہو جہاں جو کشمیل دھا کرنے ریپوٹ چکو ہے میرے گھر سکر سپڑین شکریہ کنی لوگ نہ اندھے کا نگل کر گئے یعنی کی سماسی آیا ہیں اندھے کا جوانی سنگے سر کے سمسیہ آیا ہے تو سر سمسیہ ہے کہ سمسیہ ساری شکریہ کرنا کہ ساڑھی گال سننے باست ہے کہ کمتی سمیں دیتا ہی پریشانیاں ہی تسیل کھڑا بلی دیئے ٹھیک ہے آہیں میرے دیجائی دی دیتھو یہ ہوندے کچھ ڈاکومنٹ جیتوں ہی پتہ تیار کرنے باست ہے آہیں تسیلہ آفیس پچھلے کوئی ڈیڑھ میننے لگوگ ڈیڑھ نہیں آفیس پچھلے کوئی ڈیڑھ میننے لگوگ اوپر گئی یا چکر کر دے میں دے خیر میری فون پر گئی کہیں بری گالو ہی پچھے کچھ تسیل دار ساگ نیو گالو دی رہی پر پچھلے پندرہ دن دا انہیں میرا فون نہیں چکیا میں مانج میرے پانجانوں لگا تار ہوندے کو ڈیڑھ جاد بھی ہے اور وہ نہیں کوئی ڈیڑھ مٹول کر دیا پہ جی سیل جیڑی کھڑا بلی دی ٹھیک ہے کچھ ڈاکومنٹ ایک پہلے لیگل ہائیر رہا ڈیپینڈنٹ ساٹیفیٹ بندہ ہے لیگل ہائیر رہا ہی ہوتا ہے پیشلے میں دو تین میں ہیں پیجیہ پہلے پجے پہلے پیا کہا ہوں ڈیپینڈنٹ ساٹیفیٹ بازہ ہوں پہلے پہلے پجے پیجے کر دیں پہلے پڑے کے پیجے پہلے 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 پڑے کچھ ڈیڑی دو تین میں ہیں اس سے ہمیں نہیں دو تری سندگیتی اوہ جیڈی فائلی تھا نہیں پوجی ایس ڈی ایم صاحب کو نہیں کھولی ہو ایس ڈی ایم صاحب نے باپس بھی اور باپس بھی نہیں جائے ہو پھر میں دوبارہ انتھو پتہ گیتا انہیں اکھا کہ اندھے ٹیکنکل فالد ہے تصیل کھڑا والی انہیں اکھو اپنا سرور جیڈا ٹھیک روان ٹھیک ہے انہیں میری گال میں انہیں پھر بھی سنایا نہیں انہیں میری اینی گال سنی پھر وہ ایک فائل جیڈی ہو پوجی یہ ڈاکومنٹ جو لے باپس بارہ انہیں نمی سرے تیار گیتے نمی تیرے تیار گیتے آٹھ نو تریگا دس تریگا ہے دوبارہ اپلائی کتا پر چیہ نم اپلائی فارم پر یا اپلائی کتا ہے ایس ڈی ایم آفیس آنا دے تصیل کھڑا والی دے تھو گئے نا اندھے سرور جو پڑا چلا دے نہیں ہے جو لے بھوانس ویس سنٹ کرنے دو خیلی نیک ہے جن دے پھر میں ایس ڈی ایپ سا دے دفتر کے کنڈیکٹ کتا ہے انہیں آکھوں پہ اندھے سرور ٹھیک روان ہو ڈی سی آفیس کم لین باندھے ڈی سی آفیس آج دے دیب کا آمدہ اتھوں اندھا سرور اوپر اندھے بیٹھے تھے سارے کچھ نہیں ہوں ملہوں نے باب ملتتا ہوں اندھے راکومنٹ آج دے اندھے میں پانچ ملت بے جدہ rapہ جدہ جیڑا سننے راڑی نیہے میں ٹیکنکل فائلڈ بھی ہوئی سردہ میری گل سمجھے دے ملہوں نے کہا میں نے تیار نہیں ہے جو یہ دے لڑھاتار ہو جھا دے میرے اچھے چھے ڈاکومنٹ دے دکھی ساتھ ہو اگر آن لائن ہے آن لائن دیکھ دو دن چھپ جی اندی انہا مہا کامی دائنی ہوندہ ہے اور ایسا رو فارٹی تری دن رہے ہیں فارٹی تری دن رہے ہیں ٹائم جیڈا سیکٹر رہے ہیں تین میں نے رکھا دو مینے نہ ہی ڈاکومنٹ کی نہیں ملے ایمیل لگا آگلے ترہے ہیں مینے نہیں ملے تاہیں اپلائی کانو کرنا ہے تو میں وہ دی پاس ہے اندھے گا رکویسٹو کیتی تو سیلدار سار فون چکی ہے راجی نہیں ہے میں پندرہ دن میں لگتار ہوں نہیں جدہوں میں اپلائی کتے ہیں پہلے میں فون کرنا ہے تو وہ نہیں سنی ہے راجی ہے میرے گا نہیں فون سونک میسائلوں سے تباہ کرنے کا راشپتی ابراہیم رائیسی کا سپنا چور چور ہو گیا ہے ہفتے بھر پہلے ایران نے اپنی ہائپر سونک میسائل وطا لانچ کیا تھا اور ساتھوہ دن بیٹھتے بیٹھتے ازرائیل نے اس مہا وناشک کا توڑ تیار کر لیا رکشہ سیکٹر میں ازرائیل کے پریوگ دنیا کو کئی بار اچمبے میں ڈال چکے ہیں اور یہی اچمبہ ازرائیل کے اسٹیتو کو بچائے ہوئے ہیں لہٰذا ازرائیل نے لانچ کر دیا ہے آواز سے پانچ گناہ تیز یعنی میک پائپ کے سپیلڈ سے چلنے والی ہائپر سونک میسائلوں کا کال آگاش کو چیرتی میسائلوں کا یہ مہا دشمن بل بھر میں سامنے سے آتی میسائلوں کو تابوت کے حوالے کر دے گا اس کی پاور اس کی رینج اس کی سپیڈ اس کی تیناتی کی پوری پرکریہ ہی ڈیل میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس ہائپر سونک میسائل انٹرسپٹر سسٹم کے بارے میں جانکاری ضروری ہے کیونکہ آواز سے بھی تیز اور پرتیلی چال والے ہائپر سونک ہتھیاروں کا اب تک کوئی دوڑ موجود نہیں ہے لیکن اسرائیل کی سرکاری دیفنس کمپنی راپائل نے بتایا کہ اس نے ہائپر سونک میسائل انٹرسپٹر سسٹم تیار کر لیا ہے کمپنی کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک دیفنس سسٹم والا ویڈیو بھی ہمیں دکھا ایران کی ساری ہائپر سونک ہیکڑی گم ہو گئی ہے تہران کے پنکروں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے چار سو سیکنڈ میں ایک انوکھی خوشبو بلیک سٹون اگربتی سامہ زلے کے گھگوال میں ساموتری چھننی میں مہاجیر مزدوروں سے بھری بس نہر میں گری درجن بھر مزدور زخمی مزدوروں سے بھری بس کشمیر جا رہی تھی تمام مزدور ایٹوں کے بھٹوں کے کام پر جا رہے تھے یکم جولائی سے شروع ہونے والی شریع مناتھ جی آترا کے دوران لوگوں نے لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام کرنے کے لیے دلی سے کٹھوا پہنچنے والے شیو بھکتوں کا استقبال سماجی کاکو نریندر تاگری نے کیا زبردر سے استقبال جنوبی کشمی کے سبزلہ ترال کا دور افتادہ گجر بستی علاقہ ہاپتزال گلشنپورا آج کے اس جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروب لوگوں کو تین کلومیٹر دور پیدل سفر تے کر کے کندھوں پر پانی لانا پڑتا ہے جمہ کشمیر میں غیر ملکی سیاہوں کی تعداد میں ہو رہا ہے اضافہ اس سال جنوری سے انیس جون تک پندرہ ہزار سیاہ آئے سال کے آخر تک استعداد میں مزید اضافہ متوقع سامہ میں بی جے پی کی پریس کانفرنس بی جے پی کی سینئر لیڈر اور ساوک وزیر چند پکاش گنگا نے نو سال بے مثال پر کی بات کہا مرکز میں ہی عوام سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا کپوارا میں سرپنچوں نے پی ایم اے وائی سکیم کو لے کر بلوک آفیسر کے خلاف کی آتجاز مطالبات کی اکسوئی نہ ہونے پر دی مصطفی ہونے کی دھم کی ممچل کی سکھو کابینہ نے لیے کئی اہم فیصلے شملہ ڈیولپمنٹ پلان کو ملی منظوری غریب طلبہ کو ایک فیصد سودھ پر بیس لاکھ تک کا تعلیمی قرض دیا جائے گا موکیشنل سات ازا کی تنخواہ میں ہر سال پانچ فیصد کا ہوگا اضافہ چھٹی کے دوران بھی دی جائے گی تنخواہ وزیر اعلی سکھویندر سنگھ سکھو نے کرائی یقین دہانی موسیقی بلاسپور ایمز میں تناد خاتون سیکیورٹی گارڈ نے سپرووائزر پر جنسی عرسانی کا لگائے الزام شکاعت پر پر پرائیوٹ سیکیورٹی جنسی نے خاتون سیکیورٹی گارڈ کا کیا چمبہ میں منوحلال قتل کے اس پر ہنگامہ جاری وی ایچ پی بجرنگ دل کا احتجاج ان آئی اے کے ذریعے جانچ کا کیا گیا مطالبہ ملک بھر میں ہیٹ ویو سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیں گے وزیر سہت منسوق مانڈاویا شدید گرمی سے بچاؤ اور سہت آمہ کی تیاریوں پر ہوگی بات وزیر آزند رینج موڈی پانچ روزہ امریکہ دورے پر ہوئے روانہ اقوائے متحدہ کے ہیٹ وارچر میں منقض ہونے والے یوگا پروگرام ملیں گے حصہ نیو یورک واشنگٹن دی سی میں موڈی کا پروگرام امریکہ سردر بائیٹن سے بھی ہوگی ملقا ایک انوکھی خوشبو بلیک سٹون اگربتی اداب نیو زیت نائن میں آپ کا استقبال کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ سنا وارس نیو زیت نائن میں آپ نے ہیڈ لائنز کو دیکھا آپ تفصیل سے خبروں کو جانیں گے سب سے پہلے خبر زلہ سامبہ سے ہے سامبہ زلے کے گھگوال میں ساموتری چھننی میں مہاجر مزدوروں سے بھری بس نہر میں گر گئی جس میں بارہ سے تیرہ مزدور زخمی ہوئے ہیں موصولہ اطلاعات کے مطابق مہاجر مزدوروں سے بھری بس کشمی جا رہی تھی تمام مزدور ایٹوں کے بھٹے پر کام کر رہے تھے زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں زخمیوں کو گھگوال کے سرکاری اسپتال لے جائے گیا ہے سامبہ پولیس موقع پر پہنچی اور معاملہ درچ کر لیا ہے جانچ جاری ہے وہیں بتایا جارہا ہے کہ ڈرائیور مفرور ہے فرار ہے کیونکہ کہا جارہا ہے کہ ڈرائیور کی وجہ سے ہی یہ حادثہ پیش آیا ہے کیونکہ ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی چھوٹا رسطہ اس میں سے لے رہا تھا سراب پی کر بہت سراب پیا تھا اس لئے ہو جائے کر نو اس میں ڈال دیا ہونا اس میں بہت اوبر لوٹ کیا تھا بندے بھی بہت ڈال دیا تھا اس کے انتر میں بہت ڈال دیا تھا انفرمیشن ہمیں پہلے آگی تھی 9.30 پی ایم پہ کہ ایک بس ایکسلنٹ ہوا ہے یہاں پہ اس پہ ہمیں میکسیم یہاں پہ سٹیبل کیے ہیں میکسیم پیشنٹ سٹیبل ہیں چار پیشنٹ ہیں ان کو تھوڑی سیریس انجریز ہیں اس کے ویسے ہمیں ان کو جی ایم سی جمہو اور دو پریگننٹ فی میلز ہیں ان کو ہمیں شالہ بار ہاؤسپٹل فردر انویسٹیگیشن اور مینیشمنٹ یہ ریفر کرنا پڑ رہا ہے اگر ویس میکسیم پیشنٹ ہم نے یہاں پہ سٹیبل کیے ہیں اور ایڈمٹ رکھ رہے ہیں یکم جولائی سے شروع ہونے والی شریع منات یاترہ کے دوران لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام کرنے کے لیے دہلی سے کٹھوا پہنچنے والے شیو بھکتوں کا سماجی کاکوندریند تاگڑی نے زبدست استقبال کیا لنگر کا انتظام کرنے والوں نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں اور پرجوش ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس بار زیادہ سے زیادہ یاتری یہاں پہنچیں گے اسی شنکر جی تھی کرپا نال اپنا پورا سٹاف اپنے سیوہ دار حلوائی پورا لو لشکر لے کے ساڑے نال دس گڑیاں ہی ہیں جی باقی ساڑیاں چار گڑیاں ایڈوانس جا چکی ہیں جنہاں نے چندنواری سیٹ اپ کر لے ہیں کچھ ہو دے چو سیوہ دار ساڑے اتھے جا چکے نے جیڑے برف اٹھا رہے نے ایس سال ریکارڈ توڑ برفے جی ساڑے گول پوش پتریچ ایک ازار تو پندرہ سو سیوہ دار رکان دی ویوستہ ہے گی ایک سو ستائی آئٹما لگانے ہیں جی لنگر دیا بندارے دیاں اور اسی اوٹھے مساج پارلر لگایا ہے جی میں کوئی تھاگ گیا اوٹھے مساج پارلر لگا ایک ڈریکلین دی مشین لگایا ہے جیدے کپڑے گلیو یاں دینے باریش دینال انہوں پندرہ منٹ دیندر کپڑے سکا گے پریس کرا گے انہوں دیاں گے یہ جو بندارے والے جو سیوہ دار اتنی دور دور سے بندارے لگانے کے لیے جمہو کشمیر کی اندر آتے ہیں کم سے کم ان کو پانی کی تو سویدہ دی جائے آزادی کے 75 سال بعد بھی کشمیر کے کئی لاقوں میں رابطہ سڑک نہ ہونے سے انتظامیوں کے خلاف عوام نے غم غصے کا اظہار کیا منڈھوئے کے سب دیویزن گلہوٹا سے کانگڑا جانے والی رابطہ سڑک آج بھی خستہ حالی کا شکار ہے سڑک ٹھیک نہ ہونے سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں مقامی عوام کا کہنا ہے کہ انتظامی عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے عوام نے رابطہ سڑک کی تعمیر کا مطالبہ کی تو اس روڑ کی اتنی خستہ حالت ہے تو میری آپ میڈیا والوں کے مادیم سے یہ میری ریپیسٹ کی جاتی ہے کہ یہ یہاں پر کوئی بندہ جو ہے اس کو دیکھنے سننے والا کوئی ڈبارٹمنٹ والا ہے ہی نہیں ہے بڑے دکھ کی بات ہے یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ ٹوٹل جو ہے فیلیر کی طرف جا رہی ہے بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ یہاں پر ہم روڑوں کا جو ہے ایک جال بچایا ہوئے ہیں روڑے ہم ٹھیک کروا رہے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے جو ٹرانسپورٹر بائی چلتے ہیں اور کیا ہمارے بائی وزرکوں کی سیوا کریں گے کیا اپنے بڑے ماں باپ کی روزی روٹی کمائیں گے ایک آن انپلائیمنٹ جو ہے ایک آٹھ لاگ یا دس لاگ کی گاڑی لے کے وہ اس روڑ پر کیا چلے گا جمو کشمی کے سبزلہ ترال کا دور افزادہ گجر بستی علاقہ ہاپتزال گلشنپورا آج کے اس جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں مقام لوگوں کے مطابق علاقے میں ابھی بھی پینے کا صاف پانی مہیا نہیں رکھا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو تین کلو پیٹر دور پیدل سفر تیکر کے کاندھوں پر پانی لانا پڑتا ہے اتنا ہی نہیں علاقے تک رابطہ سڑک کا بھی فقدان ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو سخت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقے کے لوگوں نے علاقے کے علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی مانگ کی ہے مسئلہ بس یہ یہ ہم کو پانی کی بہت تنگی ہے پر سال میں سرکار آئی تھی یہاں اس نے دیکھا یہ کوئی ڈٹھلے جے بنائے سب بیس بیس دن وہ پانی جمع ہوتا ہے وہ ہم کو گندہ پانی کھانا پڑتا ہے گگڑوی اس میں پہ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے سب اس میں ہوتے ہیں رات کو ریچ آتا ہے وہ اس میں نہا لیتا ہے صبح ہم آتے ہیں پانی بارکہ لے جاتے ہیں بس وہ ہی کھانا پڑتا ہے سب دیویزن سانکو کے مین بازار میں ٹرافک جان روز کا معمول بن گیا ہے آئے دن ٹرافک جان ہوں میں سے عوام کو شریر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاریوں کی پارکنگ کے لیے جگہ نہ ہونے اور سرک تنگ ہونے کے وجہ سے ہمیشہ ٹرافک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں عوام نے زلہ انتظامیوں اور الہ ڈی سی کرگل سے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپیل کی اندر میک میں یوز سرویسز اور سپورٹس زون ناربل نے گورمن گرلز میڈر سکول رڈ بگ میں گھریلو خواتین اور عمر رسیدہ وزرگ لوگوں کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جس میں سو سے زیادہ مرد و خواتین نے حصہ لیا انہوں نے مختلف کھیل مقابلوں میں حصہ لے کر اپنی دل بہل آیا اب اس پروگرام کا مقصد منشیات اور دگر غیر اخلاقی اور غیر سماجی چیزوں سے دور رکھنا تھا ان مرد و خواتین نے ٹگ آف فور کیرم کبدی شترنج کے مقابلوں میں حصہ لیا مقامی خواتین نے کشمیری لوگگیت بھی پیش کی اس موقع پر اسکولی بچے بھی لفت اندوز ہوئے اس پروگرام کے انعقاد پر بزرگ شہریوں نے کہا کہ ایسے پروگراموں سے ذہنی دبا اور تناؤ سے دور رکھا جا سکتا میوہ کی کاشتکائی سے جڑے کسانوں نے ٹگ مگ اور دوسرے علاقوں میں کول سٹوریج بنانے کی سرکار اور متعلقہ محکمے سے اپیل کیے کسانوں کا کہنا ہے کہ کول سٹوریج نہ ہونے سے کسانوں کو شدید مشکلات اور شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں پھلوں کی قیمت بھی کم آتی ہے درمگ میں ان دنوں اگرچہ چیری کا سیزن ہے تاہم کول سٹوریج نہ ہونے سے انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں کسانوں نے چند جلد ہی مختلف جگہوں پر کول سٹوریج بنانے کی اپیل کی ہے ہم اس کو سمال نہیں پاتے ہیں جیسے ابھی چیری کا سیزن چلتا ہے اگر ہمارے پاس چھوٹے موٹے پری ٹائپ کے یا بڑے ٹائپ کے کول سٹور ہوتے تو اس میں ہمیں آگے بھی فائدہ ہوتا ہے جیسے ٹنگ مرگ والے پورے رنگ ریٹ میں جاتے ہیں بارہ ملا کے نار سائیڈ میں جاتے ہیں بہت ساری سٹورز پر ان کو یہاں اتنا بڑا ایریا یہاں کول سٹوریج بہت کمی ہے کول چین کونکلیو ہوا تھا گورنمنٹ دیپارٹمنٹ آف ہورٹی کلچر پلاننگ ان مارکٹنگ میں جو ہے تو ڈسکس کیا گیا تھا اسٹیٹ گورنمنٹ یوٹی گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ ایچے ڈی پی ہولیسٹک ایگری کلچر ڈیولپمنٹ پروگرام چلا رہی ہے اس کے اندر چھوٹے کول سٹورز بنانے کا پرویجن ہے پٹن میں کپوڑا سے تعلق رکھنے والی بشہور بلڈ ڈونر بلکسارہ نے بہت تیسوہ بلڈ پوائنٹ آتیا کیا ہے اور بلڈ مین شبیر خان نے بھی خونکاتیا دیا اس کامپ میں پچاس لوگوں نے خونکاتیا پیش کیا ایز ڈی ایم پٹن سید فہیم ایز ڈی پی او پٹن نواز خاندے چیف ایڈیٹر اسلام بھٹ اور اشفاق تانترے نے بھی اب بھی آتیا کرنے والوں میں شامل رہے اس کامپ میں صحافیوں سوشل ورکرز اور ہیلتھ ملازمین نے خونکاتیا دیا مقامی لوگوں نے خونکاتیا کامپ کے نقاد پر مباربات پیش کی اس کامپ کے نقاد میں گورنمنٹ میڈیکل کولیج بارہ ملہ کا تعاون رہا موزمین نے خونکاتا آج یہاں پر کیم تھا اور انہوں نے مجھے انمیٹیشن بیجا تھا تو میں نے آج 32 والا پائنٹ یہاں پر بلٹ ڈونیٹ کیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے آج 32 پائنٹ یہاں پر بلٹ ڈونیٹ کیا کیونکہ مجھے مطلب سکون آیا ہے کہ آج بھی میری وجہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے جس نے بھی آج تک مجھے فون کیا کہ ہمیں فونکھون کی ضرورت ہے تو میں نے ہر ایک بلڈ وینک میں مطلب جب بھی میں نے کال کی تو ان کو فری میں ہر سمیں بلڈ ملا تو میں مطلب سب سے یہی گزارش کرتی ہوں خاص کر اپنے بہنوں سے کہ اپنا بلڈ دے دو اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ مطلب ہماری وجہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے سامہ میں بی جی پی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جی پی کی سینئے لیڈروں سابق وزیر چند پرکاش گنگا نے نو سال بے میں سال پر بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نو سالوں کی اپنی کامیابیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں مرکز میں عوام سے ہم نے انہوں نے کہا کہ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام کو اس سے آگاہ کریں انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں سیاہت کے شعبے میں تیزی نے کی گئی ہو اور تقریباً دو کھروڑ سیاہوں نے جمہو کشمیر کا دورہ کیا ہے دنیا میں سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ پرائیم نیسٹر بودی جی ہے اور ہمیں ہم جو اس دیش کے باسی ہیں جو نیگٹیو سوچ رکھنے والے ہیں ہم نے ان کا ٹٹکے مقابلہ کرنا ہے اور ان کو دھراشائی کرنا ہے ایک بار پھر سے ہم نے موڈی جی کو پرائیم نیسٹر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو وکاس کی گتی ہے اس میں بریک نہ آ جائے آگے بڑھیں گے عمر عبداللہ کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے پی ایم او میں مرکزی وزیر مملکہ جی تیدر سنگھ نے کہا کہ عمر عبداللہ کو یہ سوال الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے اور نے کہا کہ جہاں تک بی جی پی کا تعلق ہے وہ ہمیشہ انتخابات کے لئے تیار رہتی ہے سوال تو الیکشن کمیشن کو پوچھنا چاہیے آپ کو کیونکہ الیکشن کمیشن ایک سوطنتر ادارہ ہے اور یہ سرکار سوطنتر سنستاؤں کے کام کاج میں دخل نہیں دیتی ہاں اگر آپ مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کے روپ میں پوچھتے ہیں تو وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیک کارکرتہ ہر سمیں ہر پرکار کے چناؤں کے لئے تیار رہتا ہے چاہے وہ پنچایت کا ہو چاہے بیزان صاحبہ کا ہو چاہے لوگ صاحبہ کا ہو ہم 24 into 7 into 365 پارٹی ہیں ہم ان دلوں میں سے نہیں ہیں کہ جو چناؤں کے سمیں سکریہ رہتے ہیں باقی چناؤں کب ہوگا یہ نرنے چناؤں یوگ کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس اپنی طرح کے انپورٹس رہتے ہیں فیلان اسے کے ساتھ رکھیں گے چھوٹے سبرک کے لئے کچھ اور خبروں کے ساتھ چلوٹے ہیں سیریا کو لے کر لیبنان تک ہل چل مچی ہے کہ اب ایران کا کیا ہوگا جس پر ازرائیل تو حملہ کر سکتا ہے لیکن ایران ازرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کا سربناش نشچت ہے راشترپتی ابراہیم رہیسی اپنے انٹیلیجنس ایجنٹ اور جنرلوں کے ساتھ میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں ازرائیل کو ہائپرسونک میسائلوں سے تباہ کرنے کا راشترپتی ابراہیم رہیسی کا سپنا چور چور ہو گیا ہے ہفتے بھر پہلے ایران نے اپنی ہائپرسونک میسائل فتاہ لانچ کیا تھا اور ساتھوہ دن بیٹھتے بیٹھتے ازرائیل نے اس مہا وناشک کا توڑ تیار کر لیا رکشہ سیکٹر میں ازرائیل کے پریوگ دنیا کو کئی بار اچمبے میں ڈال چکے ہیں اور یہی اچمبہ ازرائیل کے استیتو کو بچائے ہوئے ہیں لہٰذا ازرائیل نے لانچ کر دیا ہے آواز سے پانچ گناہ دیز یعنی میک پائپ کے سپیڈ سے چلنے والی ہائپرسونک میسائلوں کا کار پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع برکی بار اکبہ فیسے آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایت نائن پی دی پی کے ترجمان ورندر سنگھ سونو نے جمہو کشمیر پہ مرکزی حکومت کی پانچ سال مکمل ہونے پر انسی لیڈر عمر عبداللہ کے ازارے خیال کی تائید کی ہے ورندر سنگھ سونو نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ پانچ سالوں سے بنیادی جمہوری حکوم سے حقوق سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی حکومت سے آرٹیکل تین سو ستر کو بہال کرنے اور جمہو کشمیر کی کو ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کرتی ہے پانچ سال پہلے جو سرکار جب ٹوٹی تھی گورنر رول لگا تھا تو پانچ سال میں بارتی جنتہ پارٹی نے یا سینٹ کندری سرکار نے جمہو کشمیر میں ڈیریکٹ رول کیا ہے لیکن ڈیموکریسی جو ہے اس کو ختم کیا ہے اب مجھے آپ بتائیے کہ آج جمہو کشمیر کی ریاست جو تھی جس کو سٹیٹ سے یوٹی تبدیل کیا آج اس کو چلاکون رہا ہے لوگوں کی سنوائی کوئی نہیں ہے بابو تنتر جہاں حاوی ہے بیروکریسی جہاں سرکار چلا رہی ہے بیروکریسی کو پتہ نہیں چلتا ہے صبح فیانسل لیتے ہیں شام کو واپس کرنا پڑتا ہے تو ڈیموکریسی واقعہ میں جمہو کشمیر میں نہیں ہے اس وقت کیوں کیونکہ ہماری اسیمبلی نہیں ہے اور اب یہ کہتے ہیں جی آپ پنچاہیت کو جب منصفلٹی کو ڈیموکریسی نہیں مانتے بھئی ہے وہ تھری ٹائر ہے بھئی آپ مجھے بتائیے یہ اسیمبلی کو ڈیموکریسی نہیں مانتے ہیں ایمیلے کو ڈیموکریسی سسٹم میں نہیں مانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اگر نہیں ہے تو باقی سٹیٹوں میں کیوں چناؤ کر رہتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دوخہ جو ہے وہ پچھلے پانچ سالوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کی سرکار کے دورہ کیا گیا ہے نیشنل کانفرنز نے جمہو کشمیر میں عوامی حکومت کی بھاری کا مطالبہ کیا ہے پانچے کی تجوان عمران نبیدار کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر نبوے کی دہائی کے بعد سے سب سے طویل گونر راج کے تحت رہا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ مرکزی حکومت یو ٹی میں امنی کے بارے میں الجن کا شکار ہے اور جمہو کشمیر میں اسیملی انتخابات پر الیکشن کمیشن کی خاموشی پر سوال یا نشان ہے ہمارے لیڈر حضرات ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کہ ہندوستان is the mother of democracy but unfortunately وہ democracy رک جاتی ہے لخنپور کے پاس جینڈ کے پچھلے پانچ سالوں سے without a democratically elected government ہے مجھے ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا خطا کی ہے آج second longest president's rule ہے جمہو کشمیر میں اس سے پہلے نائنٹیز میں ہوا تھا جو رہا تھا کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے پانچ سال اور نو مہینے رہا تھا وہ اب مجھے لگتا اگر یہ اور continue کرے گا ہم اس record کو بھی beat کر دیں گے اس time پہ تو خیر ہم مانتے تھے کہ حالات بہت ہی sensitive تھے militancy peak پہ تھی حالات مطلب uncontrollable situation تھی آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے government of India خود بار بار کہہ رہی ہے کہ آج حالات بہتر ہو گئے ہیں stone pelting نہیں ہوتی ہے لوگ نہیں مر رہے ہیں ہرتالے نہیں ہوتی ہے جو پہلے ہوتا تھا تو کیا وجوہات ہے کیا reason ہے کہ یہاں پر election assembly election نہیں ہو رہا ہے اندر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر صوبائی صدر کشمیر ناصر اسلام وانی نے کہا کہ اگر پورے ملک میں جمہوری نظام قائم ہے تو پھر جمہوری نظام قائم ہے تو پھر جمہوری کشمیر میں آخر ال جی راج کیوں نیوزٹین سے پاتشیت کرتے ہوئے ناصر اسلام وانی نے سوالی انداز میں کہا کہ اگر ال جی راج کو بی جے پی صحیح مانتی ہے تو پھر پورے ملک میں گورنر راج کا نفاظ کیا جانا چاہیے ناصر اسلام وانی نے کہا کہ بی جے پی آبام کی عدالت میں جانے سے گھبراتی ہے اس لئے جمہور کشمیر میں الیکشن سے کتر آ رہی ہے نہیں ہو رہا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ افسر شاہی کا دور چل رہا ہے نیشنل کورپنس بطورے صوبائی صدر آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن ہونی چاہیے میں نے بار بار یہ کہا ہے یہ نہیں کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں یا ہم بڑے داولے ہو رہے ہیں الیکشن کے لئے لیکن اس ریاست کی جو پہلے ریاست تھی اب یوٹی ہے اس کی بناوت ایسی ہے کہ ایک ایل جی صاحب ایک آدھا ایڈوائزر میں ہمشہ ہی کے طرح اور کچھ افسرات یہ سب نہیں چلا پاس اور پورے ملک میں ہیں کوئی یہ ملک میں حیران ہوں کہ یہاں کے الیکشن کو لے کے اتنا بحث کیوں چل رہا ہے اگر الیکشن کا نظام صحیح نہیں ہے تو پورے ملک میں کیوں الیکشن ہو رہے ہیں پھر اتنی لڑائی کر کے ابھی کبناٹکہ میں الیکشن کیوں ہو رہے ہیں ابھی تین ریاستوں کی الیکشن کیوں ہو رہے ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ کے بھی الیکشن کیوں کرنے ہیں سب جگہ پھر یہی نظام چلے گورنر سٹیٹس کو چلائیں راشپڑی پورے ملک کو چلائیں اور ایک اور انہیں جو ہم پہ ایک بڑا ڈالان نہیں جی یہ اسی نبے لوگ ہیں ہر ریاست میں ایسے ہی ہوتا ہے ہر ریاست میں اسیمبلی میمبر اتنی ہوتے ہیں ہر ریاست میں پانچوں سر پچ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈی ڈی سی کے نئے میبران ہیں وہ نیچرلی زیادہ ہوں گے اگر اسی نظام پہ چلانا ہے پھر ایک آنے والے سیشن میں ایک بل لائے تو تبدیل کریں پورے ملک کا نظام کوئی ہمیں کوئی اس میں یہ تراغ آنگے بڑھیں گے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یونٹ کشتوار نے مقامی مسائل کو حل کرنے میں ناکامی پر انتظامی کے خلاف شدید احتجاج کیا اس مظاہر کی قائدت پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور ریاستی سیکریٹری اور انچارج ڈوڈا کشتوار شیخ ناصر ایڈوکیٹ نے گیا احتجاج کی دوران مرکزی حکومت اور ایلجی انتظامیہ ساتھ مقامی کشتوار انتظامی کے خلاف نالے لگائے گئے قبلزی ڈاک بنگلہ میں پارٹی کاکنوں کا اجلاس بھی منقید ہوا جس میں سیکھڑو پارٹی کاکنوں نے شرکت کی یہاں کشتوار میں کافی دنوں سے راشن گارڈ خالی ہیں راشن کی شدید قلعہ تھے اس کے ساتھ ساتھ خالی میں شدید بارشو اور زلزلے کی وجہ سے کافی لوگوں کا نقصان ہوا ہے لیکن ابھی تک انتظامیہ نے ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں لی اور نہ ہی اس نقصان کا کوئی محوضہ عدا کیا ہم نے زلزلہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ گورنر انتظامیہ کو بھی اس بات سے باکھبر کیا وہ زلزلہ کی شدید کے اندر لوگوں کے جیتے بھی مسائل ہیں وہ جلدہ جلدہ لوگوں کے مسائل کا اضالہ کریں اور ساتھ ساتھ جو پاور پروجیکٹس پر کام کر رہی کمپنی ہیں وہ جو اس وقت برسر اقدار بھارتی جنتہ پارٹی کے شارعوں پر ناچ رہی ہیں ان کو بھی آج ہم نے ان کو بھی ہم نے وارن کیا کہ وہ یہاں پکنٹ چوز نہ کر کے جو مستحق لوگ ہیں انہیں روزگار دیں انہیں جہین پاور پروجیکٹس پر کام دیا دیموکریٹک پرگریسی وانزاد پارٹی نے خط غربت سے اوپر طبقے والے کو سبسٹی پر راشن بند کرنے کی حکومتی فیصلے کو عوام دشمن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جمہو کشمیر کے عوام پر مسلط کیا گیا ہے یہ فیصلہ اور ایسا کوئی بھی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا پارٹی کے وائز شیرمن غلام محمد سروری چیف ترجمان سلمان نظامی اور دگر نے اس احتجاج میں شرکت کی اس دوران اے ڈی سی ڈوڈا کو ایک یاد داشت بھی پیش کی گئی راشن کی مطلبتہ کے راشن انکریز کیا جائے پچاس کلو تک راشن کیا جائے کیونکہ راشن کو دکریز کیا گیا ہے انہوں نے پانچ کلو کیسے کے رکھی ہمارے زور میں یارہ کلو نہیں تھے ہم کہتے پچاس کلو راشن دیا جائے اور وہ اپیل انتوتیا انپورنا اور بپل سب انکریز کیا جائے ہمیں آپ کیمت سے دیجئے نو روپے پندرہ روپے جو دیتے تھے اپیل جمہو کشمی انٹائیٹنگر سکیم کے تحت وہ راشن ہمیں چاہیے وہ راشن ہمیں دیجئے وہ ہماری ڈیمان تھی بیلی کا کرایاں کام کرنے کی ڈیمان تھی پواپیٹی ٹیکس کو ہولڈ کرنے کی ڈیمان تھی جب تک الیکشن ہوں گے عوامی سرکار آئے گی وہ فیصلہ کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو پین اوائی کا مسئلہ تھا اور خاص کر کے جو ارث کو ایک ہوا جس میں بلیسا بدروہ کشتوار دوڑا کا جو نقصان ہوا اور سب سے زیادہ بلیسا کا نقصان ہوا اس کے لئے جو یارہ مندری کمیٹی آزاد صاحب نے بنائی ہے وہ ٹور پہ جا رہی ہے کارہ بارے کشتوار میں پروٹنس ہوگا پرسوں کارہ گندوں میں ہوگا اس کے بارے میں بھی اور خاص کر کے آج ہم نے میمورنڈم جو ڈیسی صاحب کو دیا اس کو یہ پانچ چیزوں کی دیمان ہم نے کی اس کو پور کیا جانا چاہیے جمع کشمیر میں غیر ملکی سیاہوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے اس سال جنوری سے انیس جون تک تقریباً چھے مہنہ کا وقت ہوا پندرہ ہزار سے زیادہ سیاہوں نے جمع کشمیر کا دورہ کیا ہے اس سال کے آخر تک اس تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے سیاہ جمع کشمیر سے برس و پرانے بندھن کو زندہ کر رہے ہیں وزیراعظم نریندرموڈی آج صبح امریکہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں اپنے دورے کی دوران وزیراعظم نریندرموڈی اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر میں منقد ہونے والے یوگا دے میں شرکت کریں گے اس کے بعد امریکی صدر سے جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے واشنگٹن ڈی سی میں اور نیویوک میں آپ کو بتا دے کہ منقد ہونے والے مختلف پروگراموں میں پردھان منطری وزیراعظم نریندرموڈی حصہ لیں گے اس کے ارابعہ امریکہ میں مقیم ہندوستانی برادری سے بھی وزیراعظم نریندرموڈی بات چیت کریں گے فیلال اسے کے ساتھ نیوز ہے نائن میں اتنا ہی پردیش کی اور ساتھ ہی ساتھ جمہو کشمیر اور لداخ کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ مجھے دیدئے جانسد نمسکار آدھا پیٹ سفہ آئیورویڈک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفع پیٹ سفہ آئیورویڈک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفع آگاش کو چیرتی میزائلوں کا یہ مہا دشمن پل پھر میں سامنے سے آتی میزائلوں کو تابوت کے حوالے کر دے گا اس کی پاور اس کی رینج اس کی سپیڈ اس کی تیناتی کی پوری پرکریہ ہی ڈیل میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس ہائپرسونک میسائل انٹرسپٹر سسٹم کے بارے میں جانکاری ضروری ہے کیونکہ آواز سے بھی تیز اور پرتیلی چال والے ہائپرسونک ہتھیاروں کا اب تک کوئی دوڑ موجود نہیں ہے لیکن اسرائیل کی سرکاری دیفنس کمپنی رافائل نے بتایا کہ اس نے ہائپرسونک میسائل انٹرسپٹر سسٹم تیار کر لیا ہے کمپنی کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک دیفنس سسٹم والا ویڈیو بھی ہمیں دکھا ایران کی ساری ہائپرسونک ہیکڑی گم ہو گئی ہے تیران کے پنکروں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے چار سو سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہ کر دینے والے بوزڈر ایران کی سڑکوں سے اب غائب ہو گئے ہیں سیریا کو لے کر لیبنان تک ہلچل مچی ہے کہ اب ایران کا کیا ہوگا جس پر اسرائیل تو حملہ کر سکتا ہے لیکن ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کا سربناش نشچت ہے پھٹین نے یوکرین کا لے پر ٹریک ٹھوٹ دیا پھٹین نے چیلنجر ٹینک کو وارننگ دی دی پھٹین کے تیور دیکھ کر ظاہر ہے امریکہ کا ایبرمز ٹینک والا ارادہ ڈگمگا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ زلنسکی کو بچانے کے لیے اب دنیا کے ایک اور بہت ہی خطرہ ٹینک کا نام آگے بڑھایا جا رہا ہے یہ ہے اسرائیل کا ٹینک مرکاوہ دنیا کے سب سے خطرناک ٹینک میں اسے گنا جاتا ہے اسرائیل کا مرکاوہ دنیا کے سب سے سکرٹ ٹینک کے روپ میں یہ پہچا راشترپتی ابراہیم رہیسی اپنے انٹیلیجنس ایجنٹ اور جنرلوں کے ساتھ میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں اسرائیل کو ہائپرٹونک ایک انوکھی خوشبو بلاک سٹون اگربتی منوہر لال ہتیا ماملے میں آج شملا میں ویروت پردشن کرے گی VHP ماملے کی فاسٹ ٹریک کوٹ میں سنوائی کی کرے گی مانگ کیمانچر میں ایک اور پیپر لیگ کا ماملہ آیا سامنے کرمچاری چین آئیو کی لائن مین کی پرکشہ کا پیپر ہوا تھا لیگ ویجلینس نے درچ کیا کئی دھاراؤں میں ماملہ ووکیشنل شکشکوں کا ہر سال پانچ پرتیشت بڑھایا جائے گا ماندیر چھٹی کے دوران کابھی ملے گا ویتن سی ایم نے دیا بھروسہ سکو کیابنیج کی بیچک میں بڑا فیصلہ شملا جیولپمنٹ پلان کو ملی منظوری غریب چھاتروں کو ایک پرتیشت بیاز پر ملے گا بیس لاکھ تک کا ایجوکیشنل لون بلاسپور ایمز میں تناد مہیلا سرکشہ کرمی نے سپروائزر پر لگایا یون شوشن کا روپ شکایت کرنے پر نیجی سرکشہ ایجنسی نے کیا مہلا کا تبادلہ ایک انوکھی خوشبو بلاک سٹون اگربتی نمستہ ہی ماشل آپ کا بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں جاسمین شرما ہیڈ لائنز کے بعد اب رخ کریں گے اہم خبروں کا اور سب سے پہلے بات کریں گے بہت اہم خبر کی منوہر لال ہتیا کان سے جڑا ہوا یہ پورا معاملہ ہے اور شملا میں اس کو لے کر آج وشو ہندو پریشت ویروت پردرشن کرنے جا رہا ہے ڈی سی کے ذریعے راج اپال کو آج گیاپند سوپا جائے گا وہیں فاس ٹریک کوٹ سے اماملے کی سنوائی کروانے کی مانگ بھی رکھی جائے گی مکھے آروپی کو بارہ دن کی نیایک حراست میں بھیجا گیا ہے آروپی کی پتنی اور بھتیجے کو بھی نیایک حراست میں رکھا گیا ہے چمبہ کے سلونی میں منوہر لال کی بربرتہ قصہ اتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد وشو ہندو پریشت لگاتار سبھی زلہ مکھیالےوں میں ویروت پردشن کر رہا ہے اور آج راجدھانی شملہ میں ویروت پردشن ہوگا فاس ٹریک کوٹ سے اس پورے ماملے کی جانچ کرانے کی کاروائی کرانے کی مانگ کی جا رہی ہے وہیں اسی کے ساتھ ہر زلہ مکھیالے پر ویروت پردشن ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا چھے جون کو منوہر لال چمبہ کے سلونی میں لاپتا ہوا تھا نو جون کو اس کا کٹا ہوا شب بورے میں نالے کے نیچے دبا ہوا برامت کیا گیا تھا جس کے بعد سے ہی لگاتار تناف کا محول ہے سلونی میں ابھی بھی دھارہ 144 لاغو ہے تناف پر محول کو دیکھتے ہوئے وہاں پر سرکشہ ویوستہ بھی کڑی کر دی گئی ہے اسی بیٹ وشو ہندو پریشت لگاتار اس پورے ماملے پر مکھر نظر آ رہا ہے اور آج راجدھانی شملہ میں اس کو لے کر ویروت پردشن کیا جائے گا رکھ کریں گے راجیندر کا اسی خبر پر زیادہ جانکاریوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں راجیندر کیا کچھ تمام اپ ڈیٹس اس پورے ماملے کو لے کر مل پائے ہیں کتنے بجے یہ ویروت پردشن شروع ہوگا پھر گیاپن بھی سوپا جانا ہے کیا ترکت جانکاریاں ہیں جیسے ہی سنگنی پنچائت میں یہ پورا ماملہ سامنے آیا ہے اس کے بعد سے پورے پردش میں محول تناوپورن ہے جو سپیسیف کے لیا ہے وہاں پر دھارا 244 لگائی گئی ہے اب کوٹ کی طرف سے آروپیوں کو کچھ دن پولیس ریمانڈ میں رکھنے کے بعد 12 دن کی نیای خیراست میں بھیج دیا گیا ہے تینوں آروپیوں کو اور لگاتار پوشتاش کا کرم آروپیوں سے جاری ہے جو اب پوشتاش آروپیوں سے کی گئی ہے اس آدھار پر پولیس اب ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پھر تاکہ جلدی سے جلدی پورے ماملے میں چارشیٹ پیش کی جا سکے اور پولیس کی طرف سے اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے اوپر رکھ ساپ کیا جا سکے کی کیا کچھ ہے اور پردیش کی جنتہ کے سامنے میں بھی پوری تصویر اس ماملے کیا جائے گی جیسے ہی چارشیٹ پیش ہوگی اور اس کے بعد سے ہی چاہے الگ الگ سنگٹنوں کی بات ہو کشتریہ جو ایک منچ بنا تھا سلونی سنگھر سمیتی کر کے بنایا گیا تھا وہاں پر ستھانیے لوگوں کی بات ہو یا پھر بشو ہندو پرشد لگاتار اس دن سے اگر ہیں اور اب یہ چتابنی انہوں نے دی تھی کہ انیس اور بیس تاریخ کو پورے جلہ مکھیلےوں میں پورے پردیش میں پرداشن کریں گے تو کچھ ایک جلہ مکھیلےوں میں کل پرداشن کیے گئے اور اس کے بعد ڈی سی کو سمبندی ڈی سی کو گیاپن دیا گیا اور گیاپن کے مادیام سے مانگ کی جا رہی ہے اور لوگوں کا دھیان اس پورے ماملے سے ہٹتا جائے گا ایسے میں آروپیوں کے بچنے کی سمبھاب بہت ادھک بڑھ جاتی ہیں تو بشو ہندو پر ستھاتا ہے کہ فاسٹریک کوٹ میں یہ پورا ماملہ چلے اور جلدی سے اس کی سنوائی وہ تاکہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی سمجھ کے اندر پوری ہو سکے اور جلد سے جلد آروپیوں کو سجا تک پہنچایا جا سکے سجا دلائی جا سکے اسی مانگ کو لے کر آج شملا میں بھی بیروت پردشن ہے اس کے علاوہ کچھ ایک زیلوں میں بھی وشو ہندو پرشت کی طرف سے بیروت پردشن ہے اور نیائے اپنا کام دوسری طرف کر رہی رہا ہے پولیس اپنی کام کر رہی ہے بارہ دن کی پولیس ریمانڈ بارہ دن کی نیائے کی حراسط ان تینوں آروپیوں کو دے دی گئی ہے اب اس کے علاوہ آپ دیکھنا ہوگا کہ آگے پولیس کا کیا رکھ رہتا ہے کتنے جلدی پولیس پورے ماملے میں کورٹ میں چاشت پیش کرتی ہے اور اگر اکشتر کی بات کریں تو ستھیتی ضرور کنٹرول میں ہے اب چنتہ اتنی نہیں ہے کیونکہ اب دیرے دیرے جیون سامانے ہوئی وہاں پر ہو رہا ہے دھارہ اکسو چوٹالیس حالانکہ ابھی بھی یہ ہے جو پولیس کی ڈپرائیمنٹ ہے بڑی سنکھیا میں وہ ابھی بھی وہی آس پاس کے کشتروں میں اور سمبتدھی چوکیوں میں ہے تو ایسے میں نظر پوری طرف سے پولیس کی طرف سے بنایے گئی ہے سترکتہ پرشاشن کی طرف سے بڑھتی جا رہی ہے لیکن ستھانیہ لوگ اور کچھ ایک سنگٹھے نم کہہ سکتے ہیں ان کی طرف سے لگاتار بروت پردشن ہے اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دیرے دیرے جیسے پچھلے دو دنوں سے بشوندو پرشت کے پورے پردش میں کاریکرم ہے اس کے بعد بھاجپا کی طرف سے کچھ رن نیتی بنائی جا سکتے یا پھر ستھانیہ لوگ جو اس پورے اندولن میں انوالب تھے بہت کل گاجندر ایک طرف اس پورے معاملے کی جانچ جاری ہے بہت جلد چارٹ شیٹ اس پورے معاملے کو لے کر پیش ہونے والی ہے وہیں وشوہ ہندو پرشت بھی اس کو لے کر ویروت پردشن کر رہا ہے تو بی جے پی بھی اس پورے مسئلے کو بنانے سے باز نہیں آ رہی ہے راجندر نظر آپ بنا کے رکھیں بہت شکریہ تمام اپ ڈیٹس کے لیے وہیں منوحر لال ہتیا کانٹ کو لے کر بلاسپور میں سومبار کو وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے ویروت پردشن کیا اس دور آن شرہید سمارک سے لے کر ڈی سی آفیس تک ویروت ریلی نکالی گئی اور پھر ڈی سی کو گیاپن دے کر معاملے کی این آئی اے جانچ کی مانک کی گئی چمبہ میں جو نرمم ہتیا کانٹ ہو رکھا ہے ہندو سماج کے ایک یوگک کا آٹھ ٹکڑوں کے اندر بھاگ کیا گیا ہے اس کو لے کر دو مانگوں کو لے کر پرشاشن کے مادھیم سے گیاپن راجی پال مہودے کو بھیجا گیا ہے جس میں دو مانگوں کے اندر ایک مانگ کہ اس کی جانچ فاسٹ ٹیک کورٹ کے مادھیم سے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کے انسار ہو تاکہ جلد سے جلد اور شگر تی شگر جنہوں نے دوشکتے کیا ہے وہ دوشکتے کے لیے انہیں فانسی کا پرافدان ہو سکے دوسرا ایسی ستروں کے حوالے سے جانکاری آئی ہے کہ دو ہزار نوٹ جب بند ہو رہے ہیں تو اکت پریوار کے دوارہ ستانویں لاکھ کے نوٹوں کو تبدیل کروایا گیا ایک نائی راشتری سرکشہ اجنسی کے مادھیم سے اس سارے وشے کی جانچ ہو یہ وشندو پرشد راجی پال مہودے کو گیاپن بھیج کر یہ یہاں پر ہم یہ پورے پردیش سے جنہ کروش کے ناتے ہندو سماج کا جو پردرشن ہے وہ آج اس مادھیم سے پریشید کیا ہے بجے پی نے منوہر ہتیا ماملے میں کانگریس اور سکھو سرکار پر حملہ بولا ہے پردیش مہامنطری تریلو کپور نے کہا کہ ہتیا کانٹ کے تیرہ دین بیٹ جانے کے بعد بھی نہ تو گاندی پریوار نے اس پر اپنی سمویدنا ویقت کی اور نہ ہی پردیش کے مکھے منطری اپ مکھے منطری یا کسی منطری ویدھائک نے منوہر کے پریجنوں سے ملنا اچت سمجھا ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس اپنی تین پردیشت ووٹ بینک کو بچانے کے لیے کوشش میں لگی ہے ہمارچل پردیش میں پچھلے دو سفتہ سے آپ سب کے چرچہ میں ہے چمبہ کا ہتیا کانٹ بھارتے جنتہ پارٹی ہمیشہ مانویے مولے ادھارت راجنیدی پر بسواس رکھتی ہے تو پردیش کی کانگریس سرکار اور پردیش کے مکھیں منطری جی کو درد ہو جاتا ہے جی رام جی کو جب میں محسوس ہوا کس پرکار کی یہ ہمارچل پردیش کی پہلی گھٹنا ہے اور ان کی جمعباری انہوں نے محسوس کیا کہ بپکش کے نیتا کے روپ میں اور ساتھ میں پارٹی کے پردیش آدھیاکش سرمان راجیب اندل جی نے سائیوکت روم سے یہ نرنے لیا کہ ہم پربہابیت پروار کے گھر میں جا کر سبیدنا ویقت کریں گے اور ان سے اس گھٹنا کی جانکاری پرابط کریں گے آگے بڑھیں گے اور شملہ سے بڑی خبر جہاں کرمچاری چہین آئے ہو کا ایک اور پیپر لیک کا ماملہ سامنے آیا ہے لائن مین کا پیپر لیک ہوا تھا ویجلینس نے اس کو لے کر ماملہ بھی درج کر لیا ہے اور دھارہ چار سو بیس اور ایک سو بیس بھی اور پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے تحت یہ ماملہ درج کیا گیا ہے شروعاتی جانچ میں پیپر لیک میں پانچ لوگوں کی بھومی کا سامنے آئی ہے تو ایک بار پھر کرمچاری چہین آئے ہوگ ہمیرپور سوالوں کے کٹھرے میں ہے جس طریقے سے لائن مین کا پیپر لیک ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے ویجلینس نے کئی دھارہوں میں 409, 420, 120B اور پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے تحت یہ ماملہ درج کیا ہے ہیماجر پردیش کرمچاری چہین آئے ہوگ ہمیرپور ایک بار پھر سے سوالیاں نشان اس پر اٹھ رہے ہیں جس طریقے سے لگاتار پیپر لیک کے ماملے سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے پیپر لیک کے ماملے سامنے آئے تھے جس پر خوب بوال مچا تھا اور ایک بار پھر سے لائن مین کا یہ جو پیپر لیک ہوا ہے اس کے بعد سے پانچ لوگوں کی سندگ دھ بھومی کا اس میں سامنے آئی ہے اور ویجلینس نے اس کو لے کر ماملہ درج بھی کر لیا ہے راجیندر ہمارے سعیوگی اسی خبر پر زیادہ جانکاریوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں راجیندر ہمارچل پردیش کرمچاری چین آئیوگ ایک بار پھر سے سوالوں کے کٹ گھرے میں ہیں ایک کے بعد ایک پیپر لیک کے ماملے سامنے آ رہے ہیں اور کئی سوال اپنے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اس پورے ماملے پر کیا تازہ اپ ڈیٹس مل پائے ہیں راجیندر اب بلکل جیسمن اور اب تک ہی ہم بات کریں کرمچاری چین آئیوگ کی تو گیارہ پیپر لیک ہوئے ابھی تک جن کے اوپر ہے دس ایف آئی آدھج کی جا چکی ہے تو گیارہ پیپر ایسے لیک ہو چکے ہیں اور بہت بڑا ریکٹ ہمارچل پردیش میں پہلی بار یہ سامنے آیا ہے اتنے بڑے سطر پر پیپر لیک کی گھٹنا ہے ہمارچل پردیش میں کرمچاری چین آئیوگ سے ہو رہی ہیں اور ضرور بہت چنتا جنک وشے بھی ہمارچل پردیش کے لیے کیونکہ ایسی گھٹنا ہے بہت کم دیکھی جا سکتی ہیں اور اب یہ بجلی بورڈ کے جو لائن مین ہیں ان کا پیپر یہ لیک ہوا ہے مائی دو ہزار بائس میں اس کی پوری پروسیس شروع ہوئی تھی اور نومبر تیس تک اس کی پوری پروسیس کمپلیٹ ہو گئی تھی ڈاکومنٹ کی بیریفیکیشن ہو گئی تھی کچھ سوچنا جو سائیٹی گھٹیت کی ہے ویجلینس کی اس کو یہ سوچنا ملی تھی جو پہلے کے پیپر لیک ماملوں کو دیکھ رہی تھی کہ لائن مین کا پیپر بھی لیک ہوا ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن سائیٹی نے شروع کی اور اس کے بعد پھر پایا گئے کہ وہی لوگ کمچائی چاہی نائیو کے سیکریٹری ہیں یا سینئر ایسسٹینٹ ہیں یا وہاں پہ کلائریکل سٹاپ میں نکت لوگ ہیں اور جو پروسی سینئر ایسسٹینٹ اوما آجاد کے ہیں وہ دو لوگ یہی لوگ دوبارہ سے گھیرے میں آتے ہیں پیپر لیکے اس پورے ریڈار میں آتے ہیں جب انویسٹیگیشن آتی ہے تو پھر اینی کا نام آتا ہے حالانکہ جو اوما آجاد کے دو پروسی ہیں ان کو پچھلے کچھ ماملوں میں حراست میں لیا گیا تھا جس کے بعد جمعانہ پر یہاں ہے لیکن اب یہ امید لگا رہی ہے کہ آج دوبارہ سے ایسائیٹی ان کو دوبارہ سے حراست میں لاسکتی ہے اور اس پرٹیکولر ماملے میں بھی پوچھتاچ کر سکتی ہے تو ایسے میں آروپیوں کے اوپر شکنجا ضرور کا سجا رہا ہے لیکن ایک چنتا جنک بات اب پورے پردیش کے لیے بھی ہے کہ اس کے کیسے ایک کے بعد ایک دھڑا دھڑ گیارہ پوسٹ کورڈ ابھی تک ہیں ایسے جن کے پیپر لیک ہو چکے ہیں اب بڑا ریکٹ یہ سامنے آ رہا ہے اور کب تک پچھلے کتنے پیپر ایسے اور نکلیں گے جو پیپر لیک ہو چکے ہیں جن میں بھیارتی پیسے دے کر پیپر خرید کر پیپر پاس کر چکے ہیں تو بڑا سنکٹ اب یہ پردیش سرکار کے سمکش بھی ہے کہ کیسے کینڈیڈیٹس کو پکڑ پائیں گے اور کیا سبھی کینڈیڈیٹس کو پکڑ پائیں گے جو پیپر لیک کرنے کے بعد پرکشیاں پاس کرنے کے بعد نوکری لے چکے ہیں ان کا اب کیا کریں گے یا پھر کیا ان سبھی پرکشوں کو رد کر دیں گے کیا اس وشے پر کہیں گے یہ بڑا بڑی سنکٹ پردیش سرکار یہ بڑا سوال ہے جس طریقے سے پیپر یہاں پر کے بعد ایک دھڑا دھڑ لیک ہو رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں سوال تو جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ تو ہیں لیکن آگے پردیش کے بھوششے کے ساتھ جس طریقے سے کھلوار ہو رہا ہے بینا پیپر دیئے ہی آپ لائنمن بن گئے بینا پیپر دیئے ہی آپ ٹیچر بن گئے بینا پیپر دیئے ہی آپ تمام پوسٹوں پر بیٹھ گئے تو پردیش کا بھوششے کیا ہوگا یہ اپنے آپ پہ چنتا جنگ بھی ہے اور بہت بڑا سوال بھی ہے بلکل جس میں پیپر ان سب لوگوں نے دیئے تھے لیکن پیپر پہلے خرید لیے گئے اس کے بعد تیاری کر کے پیپر دیئے گئے اور پھر ایکزامز میں ٹاپ پر کر کے یہ لوگ الگ الگ پوسٹوں پر بیٹھ گئے ان کی بھرتیاں ہوگی اور سلیکٹی لوگ ہوگے تو ایسے میں جو کینڈیڈیٹس سال بھر تیاری کرتے ہیں وہ پھر میرٹ لیس سے باہر ہو جاتی ہیں جب کوئی پیپر خرید کے پوری تیاری کے ساتھ ایکزام میں جاتا ہے اور اس کے بعد ایکزام پاس کر کے جوپ پر لگ جاتا ہے اب سنکٹ سرکار کے سامنے دو طرف کے ہو گئے ایک جو پہلے کے پیپر لیکھ ہیں اور جو لوگ روجگار لے چکے ہیں ان کا سرکار کیسے ان کو سب کو انویسٹیگیٹ کرے گی کیا ان سب کو پکڑ پائیں گے یا نہیں کیا پھر ان ایکزام کو رد کیا جائے گا کیا ان لوگوں کو نکالا جائے گا اور کتنے ابھیارتی ابھی تک ہیں جن کے خلاف معاملہ درج کیا گیا سب سے بڑا سوال جیسمن یہاں پر یہی ہے کہ ایسے کتنے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پیپر خرید کے پیپر پاس کیے ہیں اور ان کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے ایسے کتنے لوگ نامزد ہیں ابھی تک یہ انویسٹیگیشن نے کھلاسہ پوری طرح سے نہیں ہو پائے یہ ضرور بار بار ان لوگوں کا نام آ رہا ہے چاہے سیکریٹری ہے چاہے سینئر ایسسٹینٹ ہے چاہے کلیریکل سٹاف ہے چاہے ڈرائیبر اور پیون جو انوالبہ ہیں اس پوری پروسیس میں ہیں چاہے پھر امہ آجاد کے نزدیکی ہیں ان لوگوں کا نام ضرور آ رہا ہے لیکن کتنے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پیپر خرید کے پیپر پاس کیے ہیں اور وہ دوکری پہ لگے ہیں یا پھر ایگزام پاس کرنے کے بعد ویٹ ٹر رہے ہیں کال لیٹر کا انتظار کر رہے ہیں ایسے کتنے لوگوں کے خلاف معاملہ درجہ یہ بڑی بات ہے اور ایسے لوگ جنہوں نے جوائن کر لیا ہے ان کا سرکار کیا کرے گی ان ایگزام کا سرکار کیا کرے گی اور اب آگے آنے والے کیونکہ پبلک سریفز کمیشن کی طرف سے صاف کہہ دیا گیا ہے جو لیمٹیڈ سٹاف ان کے پاس ہے اس کے تحت وہ اتنے ہی ایگزام ایک سال میں کروا سکتے ہیں کیونکہ ایک سٹنڈر پبلک سریفز کمیشن کا ہے کہ وہ ایک سال میں اتنے ہی ایگزام کروا سکتے ہیں تو جو سٹاف اپلپ دیا اس کی کپیسٹی کے انوصار وہ کچھ ہی ایگزام کروا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو کلاس 3 کے ایگزام ہے ان کا سرکار کیا کرے گی اس وشے پر اب بھی کچھ نہیں کر پائے ہیں کیونکہ لگ بگ چھے مہینے کا سمائے بیٹ چکا ہے سیلیکشن کمیشن کو بھنگ کیے ہوئے تو ایسے میں اب یہ بھی بڑا سنکٹ سرکار کے سمکش کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ اگر بھرتیاں نہیں ہوں گی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ جو آپ اور ہم چرچہ کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اوپر سترکہ ہے اور اس معاملے پر کس طریقے سے سرکار کا رخ رہے گا کس یہ جو ڈیمیج یہاں پر ہوا اس ڈیمیج کو کس طریقے سے سرکار کنٹرول کرے گی یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چنوٹی سرکار کے سامنے ہیں اور کیا ریاکشنز آئیں گے راجہ اندری اس کو لے کر آپ نظر بنا کر رکھیں ہم سے جو ڈنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور خبروں کا سلسلہ جاری ہے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا مہاں کرنے کا راشپتی ابراہیم رئیسی کا سپنا چور چور ہو گیا ہے ہفتے بھر پہلے ایران نے اپنی ہائپرزونک مسائل وطاہ لانچ کیا تھا اور ساتھوہ دن بیٹھتے بیٹھتے اسرائیل نے اس مہا وناشک کا توڑ تیار کر لیا رکشہ سیکٹر میں ازرائیل کے پریوگ دنیا کو کئی بار اچمبے میں ڈال چکے ہیں اور یہی اچمبہ ازرائیل کے اسکتو کو بچائے ہوئے ہیں لہٰذا ازرائیل نے لانچ کر دیا ہے آواز سے پانچ گناہ تیز یعنی میک پائپ کے سپیڈ سے چلنے والی ہائپرزونک مسائلوں کا کال آگاش کو چیر کی مسائلوں کا یہ مہا دشمن بل بھر میں سامنے سے آتی مسائلوں کو تابوت کے حوالے کر دے گا اس کی پاور اس کی رینج اس کی سپیڈ اس کی تیناتی کی پوری پرکریہ ہی ڈیل میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس ہائپرزونک مسائل انٹرسپٹر سسٹم کے بارے میں جانکاری ضروری ہے کیونکہ آواز سے بھی تیز اور پرتیلی چال والے ہائپرزونک ہتھیاروں کا اب تک کوئی دوڑ موجود نہیں ہے لیکن اسرائیل کی سرکاری دیفنس کمپنی راپائل نے بتایا کہ اس نے ہائپرزونک مسائل انٹرسپٹر سسٹم تیار کر لیا ہے کمپنی کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک دیفنس سسٹم والا ویڈیو بھی ہمیں دکھا ایران کی ساری ہائپرزونک ہیکڑی گم ہو گئی ہے تیران کے پنکروں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع اور آگے بڑھتے ہیں ہرشوردن چہان اس کارکرم میں مکھیا تیتھی کے طور پر شرکت کریں گے پردیش کے سوی زلوں میں زلاستریے کارکرم آیوجت ہو جائیں ہوں گے لیکن مکھیا تور پر سرمور میں یہ کارکرم آیوجت ہو گا شملا آئی ٹی آئی بھون میں زلاستریے یوگ دیوست کارکرم منایا جائے گا آپ کو بتا دے کہ کیزون کو انتراشتریے یوگ دیوست منایا جاتا ہے اور اسی کے مددے نظر سرمور میں یہ بھوے طریقے سے منایا جائے گا حالانکہ پردیش کے ہر زلے میں راجستریے کارکرم آیوجت ہو گے لیکن سرمور میں مکھیا تور پر جہاں آیوشمنٹری ہرشوردن چہان اس کارکرم میں مکھیا تیتھی ہو گے وہاں پر بڑے پیمانے پر بڑی بھومدام سے یہ انتراشتریے یوگ دیوست منایا جائے گا اس کے ساتھی پردیش کے سبھی زلوں میں کارکرم ہو گے شملا کی آئی ٹی آئی بھون میں زلاستریے یوگ دیوست کارکرم رکھا گیا ہے 21 جون کو بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پورے وشو میں یہ یوگ دیوست منایا جائے گا اور ہیماچل پردیش میں بھی سرمور میں انتراشتریے یوگ دیوست دھومدام سے زلہستریہ کارکرم کے طور پر منایا جائے گا وہیں لاحال سپتی میں آئیش ویبھاگ نے انتراشتریے یوگ دیوست کو لے کر تیاریاں لگ بھگ پوری کر لی ہے اسے سفل بنانے کے لیے اور جن بھاگیداری سنسچت کرنے کے لیے زلے بھر میں ٹیموں کا گٹھن بھی کر دیا گیا ہے تو یہ کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں انتراشتیے ہیں ایکی دسمبر کو ایکیس جون کو پورے بھارت برش میں منایا جا رہا ہے اسی اوپ لکش میں جلا لہال سپتی میں ہمارے سبھی پنچائتوں میں پہلے ایسا دکتا کہ ہمارے آئیش سواستے کے اندرہ وہیں یوگ منایا جاتے تھے اس وار ہمیں ادیش ہے کہ کیونکہ اس وار کا جو تھیم ہے وہ ہے ہر گھر آنگن یوگ ہر گھر کے ہر آنگن میں ہر بھکتی کو اس کا ہم نے شامل کرنا ہے اس لیے ہر پنچائت میں ہمارے آئیش ادھکاری آئیش سواستے کے اندرہ کے میکاریرت آئیش چکتسک آئیش فارمیسی آفیسر ہر پنچائت میں جا کے لوگوں کو یوگ کروائیں گے اور یوگ کے وارے میں جاگروک کریں گے سکول میں جائیں گے پنچائت گھر میں جائیں گے اور آگے بڑھیں گے شملا میں ٹیکسی یونینوں کے دو گھٹوں میں ہوئی خونی جھڑپ کا ویواد گہراتا جا رہا ہے اس ویواد میں کئی ٹیکسی ڈرائیورز گھائل ہو چکے ہیں ٹوڑیشوے ٹیکسی آپریٹر یونین شملا کا کہنا ہے کہ ان کے کئی ساتھی گھائل ہیں اور پندرہ گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچا ہے اس ماملے میں پولیس نے صرف ایک FIR درج کی ہے وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ سرمار ٹیکسی یونین اور ستھانی ٹیکسی یونین کے بیچ مارپیٹ ہوئی ہے جس میں جانچ کی جا رہی ہے جلہ شملا کے اندر پچھلے تین دن سے ٹیکسی ویواد نے یہ بہت ہی بہت ہی بہانک روپ دارن کر رہا ہے اور جلہ سنمار کے جو ہمارے لوگ وہاں پر کام کرنے گئے ہیں جو کچھ لوگ ٹیکسیاں چلاتے ہیں کچھ لوگ ہوتل کا کاروبار کرتے ہیں کچھ لوگ ٹھیکے داری کرتے ہیں اور جس پرکار سے باتوران بن رہا ہے جو میڈیا میں دکھ رہا ہے بہت ہی درباگیے بھرنے ہیں اور اس پرکار کا بیوار جلہ سنمار کے لوگوں کے ساتھ وہاں پر کیا جا رہا ہے میرا پرشاشن سے پولیس بیوار سے اور سرکار سے نیویدن ہے اس بشہ میں تورنت جو ہے وہ کاروباری کریں کیونکہ پچھلے تین دن سے ابھی تب کوئی ایف آئی آر تک نہیں گئی ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی لوگوں کے وہاں پر سر میں چھوٹے آئی ہے میرا یہ نیویدن ہے کہ پرشاشن سے تورنت اس بات کو ختم کریں بے بیٹھ کر کوئی حل نکالیں جو بھی ٹیکسی بیوارد ہے اس کا نکٹارہ کریں اور سبھی لوگ سوالکون ماتاورن میں ہمارچل پردیش میں اس پرکار کی گھٹنا ہے شیطرواد اور جلہ واد کو بڑھاوا دینا ہم سب لوگوں کے سوہوہ میں نہیں ہے شانت پریئے پردیش ہمارچل پردیش ہے تو میرا پھنا یہی آگر ہے سرکار سے اور پرشاشن سے تورنت اسی معاملے کو جو ہے حل کریں تاکہ اور بیوارد آگے نہ بڑھے شملا ڈیویرمنٹ پلان کو سکھو کیابنیٹ کی منظوری مل گئی ہے سوموار کو ہی کیابنیٹ کی بیٹھک میں کئی اور بڑے فیصلے بھی لیے گئے بھرتی پرکشاہوں کو لے کر بھی بڑا فیصلہ ہوا ہے ایچ پی ایس سی کی پینڈنگ پرکشاہیں ایچ پی ایس سی کرائے گا اور کیابنیٹ نے کانگڑا ائرپورٹ کے لیے بھو ادھیگرہن کی پرکشاہ شروع کرنے کے پرستاف کو بھی منظوری دی ہے اس کے علاوہ مکہ منتری ودیارتی پروچساہن یوجنا پر بھی مہر لگ گئی ہے جس کے تحت گریب چھاتروں کو ایک پرتیشت بیاز پر ایجوکیشنل لون ملے گا ویسے گریب چھاتر جنہوں نے پرکشاہ میں ساتھ پرتیشت انک حاصل کیے ہوں گے انہیں ایک پرتیشت بیاز پر بیس لاکھ تک کا ایجوکیشنل لون مل سکتا ہے کیابنیٹ نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ ہمیرپور کے ٹونی دیوی میں ڈگری کالیج کھلے گا کانگڑا کی بیڑ پولیس چوکی کو اپگریج کر تھانا بنایا جائے گا بیڑ تھانے کے لیے دس پدوں پر نیوکتی ہوگی اور اس کے علاوہ سوچنا پردیوگی کی ویبھاگ کا نام بدل دیا گیا ہے سوچنا پردیوگی کی ویبھاگ کو اب ڈیجیٹل پردیوگی کی ویبھاگ کے نام سے جانا جائے گا یہ کچھ اہم نیرنے ہیں جو بیتے کل ہوئی سکھو کیابنیٹ کی بیٹھک نے لیے ہیں کئی ایسے فیصلے تھے کئی ایسی گھوشنائے تھی جن پر مہر بھی لگی ہے غریب چھاتروں کو ایک پرتیشت بیازدر سے بیس لاکھ تک کا رن دیا جائے گا اس کی گھوشنا سی اہم سکھو نے پہلے ہی کر دی تھی اور اس گھوشنا پر مہر لگی ہے اس کے علاوہ ہمیرپور کے ٹونی دیوی میں ایک ڈگری کالج کھلنے کا بھی نرنے کیابنیٹ کی بیٹھک میں لیا گیا ہے گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سے وہ بڑے نرنے ہیں جو بیتے کل ہوئی کیابنیٹ کی بیٹھک میں لیے گئے ہیں سوچنا پردیوگی کی ویبھاگ کا نام بدل دیا گیا ہے پورے طریقے سے دیجیٹلائز کر دیا گیا ہے اور دیجیٹل پردیوگی کی ایوام گورننس ویبھاگ اس کا نام رکھا گیا ہے وہ مکھے منتری پروتسان یوجنا جو مکھے منتری جی نے بجٹ میں گھوٹنا کی تھی اس کو عملی جامعہ بینائے گیا ہے اور یہ جو سکیم ہے وہ ہیناچل پردیش میں جو گریب بچے ہیں اور وہ شکشہ پراب کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس آئے کے سادن نہیں ہے ان کو پروتسان دینے کے لیے اور ان کی جو پرفیشنل ڈگری پوری ہو اس کے لیے یہ سکیم لاغو کی ہے جس کا نام ہے مکھے منتری ودیارتی پروتسان یوجنا دو ہزار تیس اس میں آج رولز کی فورمیشنز کی گئی ہے جس میں جو بچہ جس کے سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ مارک ہوں گے وہ الیجیبل ہوگا اور اس میں جو لون کی راشی ہوگی وہ بیس لاکھ روپے تک لون جو ہے وہ ملے گا شملہ ڈویلیپنٹ پلان ہے اس کو جو ہے فائنلائز کیا گیا کیابنٹ نے اس کو فائنلائز کیا جس میں بہت ساری موڈیلٹیز اس میں کیا 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 کتنے فلور کے سیریے میں ہوں گے اور اسی کے ساتھ نمستہ ہمارچن میں آج کے لیے بسٹنا ہی لیکن ہمارچن پردیش کے ساتھ ساتھ جمعو کشمیر اور لڈاہ کی اہم خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے نیوزے تین جکیلیج کے ساتھ نمسکار پیٹ سفہ آیورویدک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفا پیٹ سفہ تو ہر روک دفا سو سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہ کر دینے والے بوسٹر ایران کی سڑکوں سے اب غائب ہو گئے ہیں سیریا کو لے کر لیبنان تک ہلچل مچی ہے کہ اب ایران کا کیا ہوگا جس پر اسرائیل تو حملہ کر سکتا ہے لیکن ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کا سربناش نشچت ہے راشترپتی ابراہیم رہیسی اپنے انٹیلیجنس ایجنٹ اور جنرلوں کے ساتھ میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں اسرائیل کو ہائپرسونک میسائلوں سے تباہ کرنے کا راشترپتی ابراہیم رہیسی کا سپنا چور چور ہو گیا ہے ہفتے بھر پہلے ایران نے اپنی ہائپرسونک میسائل فتاہ لانچ کیا تھا اور ساتھوہ دن بیٹھتے بیٹھتے اسرائیل نے اس مہا وناشک کا توڑ تیار کر لیا رکشہ سیکٹر میں اسرائیل کے پریوگ دنیا کو کئی بار اچمبے میں ڈال چکے ہیں اور یہی اچمبہ ازرائیل کے اسٹیتو کو بچائے ہوئے ہیں لہٰذا ازرائیل نے لانچ کر دیا ہے آواز سے پانچ گناہ تیز یعنی میک پائپ کے سپیڈ سے چلنے والی ہائپرسونک میسائلوں کا کال آگاش کو چیر کی میسائلوں کا یہ مہا گشمن بل بھر میں سامنے سے آتی میسائلوں کو تابوت کے حوالے کر دے گا اس کی پاور اس کی رینج اس کی سپیڈ اس کی تیناتی کی پوری پرکریہ ہیڈیل میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس ہائپرسونک میسائل انٹرسپٹر سسٹم کے بارے میں جانکاری ضروری ہے کیونکہ آواز سے بھی تیز اور پرتیلی چال والے ہائپرسونک ہتھیاروں کا اب تک کوئی دوڑ موجود نہیں ہے لیکن ازرائیل کی سرکاری ڈیفنس کمپنی رافائل نے بتایا کہ اس نے ہائپرسونک میسائل انٹرسپٹر سسٹم تیار کر لیا ہے کمپنی کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ڈیفنس سسٹم والا ویڈیو بھی ہمیں دکھا ایک انوکھی خوشبو بلیک سٹون اگربتی کشمیر چار زلوں میں سینگر انتناک پلواما اور کپوارا میں ایسائی کی چھاپے ماری سوچل میڈیا پلاتفارم کے دروپیوں کا ہے ماملہ بھارت ویرودھی بھامناوں کو پھیلانے میں شامل لوگوں کے خلاف کاروائی سامبہ زلے کی گھگوال میں پرواسی مزدوروں سے بھری بس نہر میں گری درجوں میں مزدور گھائل مزدوروں سے بھری یہ بس جا رہی تھی کشمیر درائیور پرار دکشڑ کشمیر گی ترائل اوپ زلے کا ہاپتزال گلشن پورا اس آدھونی کی یوگ میں بھی مول بھوچ سو بیدھاؤں سے ونچیت لوگوں کو کندھوں پر لانا پڑتا ہے پینے کا پانی جانا پڑتا ہے تین کلومیٹر پیدل سری امرنات یاترہ کی دوران لوگوں کے لیے لنگر کی ویوستہ کرنے کے لیے دلی سے کچھوا پہنچے شیو بھکتوں کا سواغت ساماجی کارکرتا نریندر تاگری نے ایک جولائی سے شروع ہو رہی ہے یاترہ جمہو گشمیر میں ویدیشی پریتھکوں کی بھر رہی ہے سنکھیا جنوری سے 19 جون تک 15000 سے ادھیک ویدیشی پریتھکوں نے کیا دھورہ سال کے انت تک آکڑا اور بڑھنے کی امید سامحہ میں بیجے پی کی طرف سے پریس کانفرینس بیجے پی کے ورشت نیتا اور پورو منتری چندرپکاش گنگا نے بھوط پورو نوز برشو کے بارو میں کی بات بارو میں کی بات کہا ہم نے جنتہ سے کیا تھا جو وادہ اسے کیا پورا منوحلال حتیہ ماملے میں آج شملا میں ویرود پردشن کرے گی VHP ماملے کی فاسٹ ٹریک کوٹ میں سنمائی کرنے کی مانگ ایمانچل میں ایک اور پیپر لیک کا ماملہ سامنے کمچاری چین آیوگ کی لائنمن کی پرکشہ کا پیپر ہوا تھا لیک ویجلینز نے درج کیا کئی دھاراؤں میں کیس سواستر منتری منسوک ماندویا ہیٹ ویو اور حالات پر کریں گے میٹنگ بھیشڑ گرمی سے بچا اور جن سواستر تیاریوں پر ہوگی بات پردانمنتری موڈی امریکہ کے لیے ہوئے روانہ سیوکت راشتر مکھیالے میں یوگ دیوست تماروں ملیں گے بھاگ پردانمنتری موڈی امریکی کانگیس کی سیوکت بیٹھک کو کریں گے سمبودھت انتراشتری شرراتھی دیوست آج دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پیو جے کے شرراتھی بھی منا رہے ہیں رفیو جی جمعوں میں ایک کارکرم کا آیوجن کارز کے بوچ تلے دوے پاکستان کی لاچاری آئی سامنے شباز شریف نے کہا کارزوں سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے چین نے پاکستان کو جلد ہی دیا ہے ایک عرب ڈالر ایک انوکھی خوشبو بلیک سٹون اگربتی نمسکار سواگت ہے آپ کا دیکھ رہے ہیں بریکنگ ایک ٹین میں ہوں آپ کے ساتھ سنا وارس بریکنگ ایک ٹین میں تمام خبروں کو بریکنگ کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے شروع کرتے ہیں بولٹن کو آپ کو بتا دے کہ اس وقت سے جو بڑی خبر سب سے پہلے آرہی ہے وہ گھاتی سے آرہی ہے ویلی سے آرہی ہے سوشل میڈیا پلاتفارم کے دروپیوگ کا یہ ماملہ ہے کشمیر کے چار زلوں میں ایسائیے کی چھاپے ماری کی جاری ہے سرنگر، انتناگ، پلواما اور کپوارا یہ زلے ہیں جہاں پر ایسائیے چھاپے کر رہی ہے چھاپے مار رہی ہے چھے ستھانوں پر تلاشی بھی لی جاری ہے بھارت ویروتی بھاوناؤں کو پھیلانے میں شامل لوگوں کے خلاف کاروائی یہ کی جاری ہے انتناگ میں رامپورا اور حضرت بل پائین میں چھاپے مارے جاری ہے جبکہ سنگر میں تین جگہوں پر چھاپے ماری ہو رہی ہے فون اور سم کارٹ جیسے کچھ الیکٹرونک گازٹس بھی ضبط کیے گئے ہیں تو بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں گھاتی سے جہاں پر ایسائیے کی طرف سے تابر توڑ چھاپے ماری کی جاری ہے کشمیر کے گھاتی کے چار زلے ہیں جہاں پر چھاپے ماری ہو رہی ہیں وہ کون کون سے زلے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے انتناگ ہے سرینگر پلواما اور کپوارا میں چھاپے مارے جارے ہیں چھے ستھانوں پر آپ کو بتا دے کی تلاشی لی جاری ہے کیونکہ کپوارا میں بھی چھاپے ماری کے حوالے سے خبر آ رہی ہے ہمارے ساتھ اور اس کے علاوہ انتناگ میں بھی آپ کو بتا دے کی چھاپے ماری کی کاروائی چل رہی ہے ہمارے ساتھ انتناگ سے مدصر قادری جڑ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یایا سلطان پلواما سے جڑ رہے ہیں ان کا رخ کریں گے سب سے پہلے مدصر آپ سے جاننا چاہیں گے کتنے بجے سے انتناگ میں عیسائی کی چھاپے ماری شروع ہوئی اور انتناگ کے انتناگ زلے میں کتنے جگہ پر چھاپے ماری کاروائی یا تلاشی ابھیان جاری ہے بتائیے گا بلکل دکشن کشنیر کے ارم بات کریں گے تو یہاں پر انتناگ زلہ اور جو پلواما ہے وہاں پر یہ ریڈز ڈالے گئے اور انتناگ کے اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر یہ صبح سوے ریڈز ڈالے گئے اور اس وقت کی جو خبر ہے یہ ریڈز جو ہے پیسفلی کانکلیوڈ ہو گئے ہیں لیکن اس دوران جو رامپورہ کریوہ علاقہ ہے وہاں پر ایک مکان کی تلاشی لے لی گئی اور اس کے علاوہ جو حضرت بلپائین ہے جو کہ مین دسٹرک ہیڈکوارٹر میں ایک محلہ ہے وہاں پر تو وہاں پر بھی ایک ریڈنشل ہاؤس کی تلاشی لے لی گئی اور وہاں پر جس طرح سے خبر ہے ہمارے پاس انفومیشن آ رہی ہے تو سم کارڈ سور جو موبائل فون ہے وہ وہاں پر ضبط کر لیے گئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ جو سرین اگر یا پھر کپاہ کہ اگر ہم بات کریں گے وہاں پر بھی یہ ریڈز جو ہے وہ ڈالے گئے اور کل ملا کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہے جو سوشل میڈیا کے اگر کوئی ملیشیس کمٹین کی جا رہی ہے تو اس کا کلہ کمہ کیا جائے اس کو کابو میں کیا جائے اور بازہ تر طور پر اس سلسلے میں پہلے ہی ایک ایف آئی آر درج ہے اور اسی ایف آئی آر کے سلسلے میں یہ ریڈز جو ہے آج کے وہ ڈالے جا رہے ہیں تو یہ ایک میسیج بھی دی جا رہی ہے جس طرح سے دیکھا گیا کہ نارکو ٹیررزم کے اگر ہم بات کریں گے یا پھر اوہرال جو لوٹوں کے آپ کے پاس لوٹوں کے انتناگ اور ساتھ ہی ساتھ پلواما سے جڑے تمام چھاپوں کے حوالے سے آپ جانکاری دے رہتے چونکہ کپوارہ میں بھی یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں یا سلطان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جلدی سے ان کا رخ کر لیتے ہیں یا کتنی بیہر سے پورے زلہ کو پوارہ کی اگر بات کریں تو وہاں پر کہاں کہاں پر چھاپے مارے گئی کتنے ستھان تھے جہاں پر چھاپے ماری کاروائی چلی یا پھر یہ کاروائی ابھی بھی جاری ہے کیا آپ دیچ بتائیے گا جی سانہ آج سوی رہی سٹیٹ انویسٹکیشن ایجنسی نے کو پورا زلے کے آورہ علاقے میں چھاپا مار کاروائی شروع کی آنے کہ ابھی بھی وہ چھاپا مار تلاشی کاروائی جاری ہے ابھی تک جو اطلاعات میں محصل ہوئی ہے کہ ایک موبائل فون جو ہے وہ فلحال زبط کیا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ چھاپا سوشل میڈیا پر جو ہے ملٹنسی کو جنم دینے کے کوشش کی جاری ہے اس میں ایک بہت زیادہ طور پر ایک ایف آئر درج ہے وہ ملک کے باہر ایک چکس بیٹھا ہے جس پہ یہ انظام ہے کہ وہ کشمیر میں ملٹنسی کو جنم دے رہا ہے اور وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں کے نوجوان کو ورگ لانے کی کوشش میں ملوث پایا جا ہے اس سلسلے میں جو ہے آج ایس آئی کی ٹیم نے سویری اس علاقے میں چھاپا مار کاروائی شروع کی گھر کی تلاشی لی افراد خانہ سے پوشتاش ابھی بھی جاری ہے اور ابھی تک جو ہے ایک موبائل فون جو ہے وہ ضبط کیا گیا ہے سانا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی لگاتار یہاں پر جو ہے مختلف قسم کی چھاپا مار کاروائی یعنی مختلف قسم کی اجنسیاں جو ہیں وہ چھاپا مار کاروائی کر رہی ہے جس میں این آئی اے ہے ایس آئی او ہے جس میں خاص طور پر این آئی نے یہاں پر کئی زمین جو ہے وہ آٹائج پروپرٹی آٹائج کی جہیدادو کو آٹائج کیا اور اسے بعد ایس آئی او نے بھی یہاں چھوپیس کنال زمین آٹائج کی اس سے پہلے انہوں نے بھی جو ہے زور وٹالی کی زمین آٹائج کی یعنی کہ ملٹنسی کو جنم دینے یہاں ملٹنسی میں ملویس لوگوں کے خلاف کڑا پیغام جو ہے مرکزی سرکار اور یوٹی سرکار کی جانب سے یہی ہے کہ کسی کو بکشا نہیں جائے گا اور اس سلسلے میں یہی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح ہماری ایجنسیاں آج ملوک کے باہر اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ یہاں کو ملٹنسی میں جنم دینے کی کوشش کرے وہ بھی اس کے خلاف یہ کاروائی کی جانی ہے اور نکیل کسی جانی ہے کوئی پوارے سے آج زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے ساتھ جور کر ہمارے سمواداتا یہیہ سلطان انہوں نے کہا کہ آورا علاقے میں چھانبین چھاپے ماری چل رہی ہے جو کہ ابھی بھی جانی ہے یہ چھاپے ماری سوشل میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ اس کی وجہ سے یہ چھاپے ماری چل رہی ہے وہیں مدسر یہ بتا رہے تھے چونکہ انتناک سے جڑے ہوئے ہیں پولواما کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے مدسر یہ میں جاننا چاہوں گی کہ یہ درشکوں کو آپ بتائیں کہ انتناک کے کتنے مقامات پر یہ چھاپے ماری کی گئے کیونکہ آپ نے کہا کہ انتناک میں جو چھاپے ماری چل رہی تھی وہ اب کنکلود ہو چکی ہے مکمل ہو چکی ہے اس کے لئے پولواما سے کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے اور سادھے ساتھ درشکوں کو یہ بتا دے کہ کشمیر میں معاف کیجے گا سرنگر میں بھی چھاپے ماری کاروائی انجام دی گئی ہے تین مقامات ہیں اس حوالے سے بھی ہم آگے چھاپے ماری کی گئی بلکل انتناک کے ارم بات کریں گے تو جس طرح سے ہم نے ہم نے کہا کہ دو مقامات پر یہ ریڈز جو ہے وہ ڈالے گئے جیسے کہ سرنل پائین کے ارم بات کریں گے یہ مین کاؤن انتناک میں ایک ایریا ہے وہاں پر یہ حضرت بل پائین تو وہاں پر یہ ریڈز ڈالے گئے اور اس کے علاوہ جو رام پوڑا کریوہ ہے جوری دکشن میں پڑتا ہے یہ تو وہاں پر بھی یہ ریڈز ڈالے گئے اور دو ریزیڈنشل ہاؤسز تھے جہاں پر یہ ریڈز ڈالے گئے اور اس کے علاوہ جو پلواما سے خبر ہے وہاں پر بھی یہ ریڈز ڈالے گئے ہیں اور کیس جو ہے وہ سیم ہے جس طرح سے یائیہ بتا رہے تھے کہ جو ایر آلڑی درج کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر جو انسٹیگیشن کے حوالے سے تو اس سلسلے میں یہ ریڈز جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں اور پلواما میں ابھی تک جو ہمارے پاس خصیل ہے وہاں پر یہ ریڈز جو ہے وہ جاری ہے تو پل ملا کر جو یہاں پر اگر بات کریں گے انتناک میں تو میجسٹریٹ کی پریزنس میں یہ ریڈز ڈالے گئے اور بازہ تطور پر جو میجسٹریٹ یا پھر سی آر پی ایف کا اشتراک تھا ان ریڈز میں تھا وہ جمعہ پیشیر پولیس کا جو مقامی پولیس تھانہ ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ تھا ان کے اشتراک سے ہی یہ ریڈز ڈالے گئے اور وہاں پر جو پوچھتا اچھا ہے حالا کہ وہ اب بھی جاری ہے لیکن ریڈز جو ہے وہ کنکلیوڈ ہو گئے ہیں اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ جو الیکرونک گیٹ جس میں جو موبائل فون آتا ہے یا پھر سم کارٹس آتے ہیں تو وہ برامت کیے گئے ہیں اور یہ بھی کھلا ایک میسیج دیا گیا ہے ایسائے کی طرف سے یا پھر جس طرح سے پاسٹ میں دیکھا گیا کہ نائے یا پھر دیگر ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے کہ کسی بھی طریقے کے لائنڈ آرڈر کی پرابلی وہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور جس طرح سے ماضی میں دیکھا گیا کہ جو سوشل میڈیا تھا یہ بڑا چیلنج بن گیا تھا سوشلٹی کے اعتبار کے حوالے سے اور جس کے بعد جس طرح سے نکیل کسی گئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی مختلف اور اسی دروپیوں کا کلے کمہ کرنے کے لیے اس پر نکیل لگانے کی کوشش ایسائی کی طرف سے کی جاری اور رئیس ماغرے ہمارے ساتھ سینگر سے جھوٹ چکے ہیں چونکہ سینگر میں بھی کئی مقامات پر آج جو چھاپے ماری کی کاروائی ایسائی کی طرف سے کی گئی کیا یہ چھاپے ماری کی کاروائی مکمل ہو چکی جیسے انانتنا کے دو مقامات پر یہ چھاپے ماری کی کاروائی مکمل ہو چکی مدسر نے بتایا ہم رئیس سے جاننا چاہیں گے رئیس کیا کچھ اپدیس سینگر سے مل پاری ہے کتنے مقامات پر سینگر کی چھاپے ماری اور چھان بھی جی ہاں بلکل یہاں پہ بھی تین مقامات پہ جو ہے وہ چھاپے ماری ہوئی جس میں آنچار نوشارہ اور مہاراج گنگ جو ہے وہ شامل ہے اور یہاں پہ بھی آج سب سے ہی جو ریڈز ہے وہ جاری ہے بتا دے کی یہ ریڈز پارٹ ہے آنگوئنگ انیویسٹیکیشن کا جو کی کیس نمبر 05 oblique 2 3 پولر سٹیشن ایس آئے سی آئی کے پورٹیننگ جو کی میسیوز ہے سوشل میڈیا کا جس طرح سے انلافل ایکٹیٹیز کو بڑاوہ دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے اس کیس کو ایس آئے نے ریجسٹر کیا تھا تاکہ جو انڈیا بیسڈ جو انڈیا بیسڈ سوشل میڈیا انٹیٹیز ہے جو کلابریٹ کر رہے ہیں فارن ایسوسٹیٹرز کے ساتھ اور جو انٹی انڈیا سینٹیمیٹس کو رن کر رہی ہیں اور ایکٹرز آف ٹیررزم کو بڑاوہ دے رہی ہیں ان پر نکل جو ہے وہ کسی جائے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے آج تین جگہوں تین مقامات پہ جو ہے وہ ریڈز ہوئے اور یہاں پہ بھی جو الیکٹرانک گیزیٹرز جن میں سیم اور موبائل فون جو ہے وہ سیز کیے گئے ہیں تو فیلحال جو ہے یہ ریڈز یہاں پہ بھی جو ہے وہ کنکلور ہوئی ہے جی کیا کسی آہ شخص کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ الیکٹرانک گیزیٹس کی آپ نے بات کہی رئیس کی آہ زبط کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا ہانڈلر آہ کو چلانے والا باہری دوسرے ملک میں ہیں ایسی بھی تلانت مل رہی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کشمیر میں رہ کے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو کیا ان کی بھی پہچان کی گئی ہے اس کے حوالے سے کچھ جانکاری مل پائی ہے رئیس جی ہاں بلکل اگر ہم دیکھئے تو یہ آج صبح سے ہی یہاں پہ یہی ریڈز جاری ہے اور ایم ان کا یہی ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کا پروپگرنڈا جو ہے وہ رنگ کرتے ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے اور یہاں پہ بھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا میسیوز ہو رہا ہے اور جو سوشل جو انڈیا بیسیڈ سوشل میڈیا پالیٹ فارم ہے وہ فارن ایسوسیٹس کے ساتھ کلوبریٹ کر کے جو ہے وہ ہندوستان کے لئے نفرت پہلاتے ہیں اور جو ایکٹرز اپ ٹیرنزم ہیں ان کو جو ہے وہ بڑاوہ دے رہے ہیں جو یہی مانا جا رہا ہے کہ اب جس طرح سے میسیوز ہو رہا ہے سوشل میڈیا پالیٹ فارمز کا ان پر نکل کسی جا رہی ہیں اور جتنے بھی لوگ جو بھی انوالس میں ہو رہے ہیں ان کے خلاب جو ہے وہ کاروائی ہو رہی ہیں اور آج کی یہ ریڈز بھی جو ہے اسی کا پارٹ ہے تاکہ ایسے جو لوگ ہیں ایسے پروپیگنڈسٹ جو یہ پروپیگنڈا چلاتے ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے کیا کوئی ایسا نام ہے کیا کوئی سری نگر میں تین جگہوں پہ جو چھاپے ماری چل رہی کیا کوئی ایسا نام ہے جو اس سے پہلے بھی اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث رہا ہو یا ملٹینسی اس کا رابطہ رہا ہو اس حوالے سے کوئی جانکاری مل پائی ہے کیا میں مدصر یایہ سے بھی جاننا چاہوں گی رئیس پہلے آپ بتائیں جی ہاں بلکل اگر ہم دیکھے تو یہاں پہ اس طرح ابھی کوئی جو ہے وہ نام سامنے نہیں آیا ہے جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ لگاتار جو ہے جو مسیوز ہو رہا ہے سوشل میڈیا مزا دیا جائے گا اور ان کو ان کے انجام تک جو ہے جس طرح سے وہ جن جگھوں پر آج انتناگ میں دو مقامات پر ایڈ ماری گئی چھاپے ماری کی گئی کیا ان کا کوئی پچھلا کچھ ریکارڈ رہا ہے اس حوالے سے کچھ جانکاری سامنے آپ آئیے دیکھیں سنا اگر ان دونوں مقامات پر جو دو ریسیل ہاؤسز ستے تو اگر ان کے اہلے خانہ کے ہم بات کریں گے تو پاس ریکارڈ جو ہے وہ ملٹینسی کے ساتھ کسی بھی صورت میں ریلیٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں گے تو سوشل میڈیا پر بھی جس طرح سے ملشیس کمپین یا پھر انسٹیگیشن چلایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے یہ ریڈز ملوائی کو دیکھا جا سکتا یایا آپ کیا بتائیں گے کیا جو چھاپے ماری جاری ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک جو چھاپے ماری کوپوڑا میں شروع ہوئی کوپوڑا زلے میں شروع ہوئی وہ ابھی ابھی تک جائے تو کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں اور کیا کوئی پاس ریکارڈ یہاں پر سامنے آیا ہے یایا یایا آپ کو آواز میری مل پار یایا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوپوڑا سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کی کیا کوئی پاس ریکارڈ کوپوڑا سے سامنے آیا نہیں آیا ہے شکریہ شکریہ جوڑنے کیلئے مدصر آپ کبھی اور چھاپے مار کاروائی چل رہی ہے اگر بات سینگر کی کرے تو تین مقامات پر چھاپے مار کاروائی چل رہی ہے شروع ہوئی تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے وہ اگر بات کوپوڑا کی کرے تو کوپوڑا میں بھی اس وقت چھاپے ریٹ ڈالے جارہے ہیں فیلحال ایران ایران کی ساری ہائپرسونک ہیکڑی گم ہو گئی ہے تہران کے بنکروں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے چار سو سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہ کر دینے والے بوز ڈالے ایران کی سڑکوں سے اب غیب ہو گئے ہیں سیریا کو لے کر لیبنان تک ہلچل مچی ہے کہ اب ایران کا کیا ہوگا جس پر اسرائیل تو حملہ کر سکتا ہے لیکن ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا بریکنگ آٹھ بڑی خبر یہ ہے کہ آج شررہ دیوست ریفیو جیدے ہے دنیا بھر میں آج منایا جا رہا ہے ریفیو جیدے انتراشتری شررہ دیوست پیو جیدے بھی منا رہے ہیں ریفیو جیدے آگ کے آوصر پر جمہو میں کار جیدے جیدے پاک جمہو کشمی سرراتی بھی ریفیو جیدے منا رہے ہیں جمہو میں کار کریم کا حوالے سے آیو جیدے 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 پیو جیدے کو واپس لینے کی مانگ کو یہ ریفیو جیدے بڑی خبر آپ کو بتا دے پوری دنیا انتراشتری دیوست سررات دیوست آج منا رہی ہے اور اس دیوست کو منا تے ہوئے آپ کو بتا دے کی آپ واپس لینے کی مانگ کی جاتی ہے اور اس کڑی میں جمہو میں بھی ایک کار کرم کا آیو جن کی اجارہ ہے پی او جی کے کو واپس لینے کی مانگ کو ریفیو جی اس کارکرم میں دھورائیں گے تو بڑی خبر آپ کو اس وقت دے رہے انتراشتری سردناتھی دیوست کے حوالے سے پوری دنیا انتراشتری سردناتھی دیوست 20 جون کو منا تی ہے اور اس سلسلے میں جمہو میں کار کرم کیا گیا ہے یہ کتنے بجے ہوگا راجن ہمارے ساتھ بات کی امید لگائی جارہے دیکھیں سردنا بڑے نیتاؤں کی جانتک بات ہے تو یہ بڑے نیتاؤں کا فنکشن آج نہیں ہے آج جو انٹرنیشنل ریفیوجی ڈے یہ سو انٹرنیشنل جو پیو کے ریفیوجی کی سنستہ ہے ان کی طرف سے آج ایک پروٹیسٹ بھی رکھا گیا ہے اور آج انٹرنیشنل ریفیوجی ڈے پہ آج یہ اسی دن کو یاد کرتے ہیں کہ جس دن ان کو اس رات کے وقت جب حملہ ہوا تھا اور ان کو مجبوری میں اپنے گھر بھار چھوڑ کے آنا پڑا تھا اس دن کو آج یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی خوشی سے یہاں پہ نہیں آئے تھے ان کو وہاں سے ڈر کے چلتے جو ہے بھاگ نا پڑا تھا ہمارے ساتھ جو ایس ایس انٹرنیشنل کے جو چیئر مین ہے راجیب چونی جن کی طرف سے آج یہ فنکشن رکھا گیا ہے وہ موجود ہیں خود راجیب جی آج بھی اس دن کو آپ کی سے یاد کرتے ہیں اور جو انٹرنیشنل آج refugee day ہے اس کے کیا مائن ہے آپ کے لئے دیکھیں یونائٹی نیشن کا جنم ہوا 1945 میں اور 1947 میں ہم لوگ وکٹیم بن گئے دو سال کے اندر اندر لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ نہ تو یونائٹی نیشن ہماری مدد میں آگے آیا تو نہ ہماری سرکار کبھی آگے آئی اور دکت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہم وستحپت تو ہیں لیکن آج تک ہمیں refugee status grant نہیں کیا گیا یہ کہا جاتا ہے کہ جس علاقے سے آپ وستحپت ہوئے ہو وہ ہمارا ابن ننگ اور اس کا کوئی قانونی آدار نہیں ہے اس وجہ سے میرے جو لوگ ہیں وہ دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں بری حالت میں ہیں اور کہہ کہہ کر لڑ لڑ سرکار کو کہنا پڑتا لیکن یہ سنتے ہیں دس بیس سال لگا کر ناجیب جی آپ کی طرف سے یہ ہمیشہ یہ مانگ اٹھائی گئی ہے کہ جب یہ حکومت کہتی ہے پیو کے اب انگ ہے اس کو واپس لیا جائے گا تو اب آپ نے بھی مانگ تیز کی ہے پیشنے کچھ دنوں میں جو وعدہ تھا وہ پورا کیا جائے نشجد طور پر ہم کہتے ہیں کہ کہ لائقہ ہمارا ہے اور ہمیں دن گھر واپس جانا ہے تو خالی کرائی ہم لوگ تو تیار بیٹھے ہیں کیونکہ ہمیں تو آپ نے یہاں پر ٹیمپریری رکھا ہوا ہے تو ہم تو کب پرمنٹ ہوگا ہماری تو تیسری پیڑی یہاں چلی گئی آپ کرائی خالی آرمی سے کرانا چاہتے ہو جس طریقے سے کرانا چاہتے آپ کری ہم لوگ پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جب یہ ورڈ رفیوجی ڈے ہو اور اس دن بھی ہمارے جیسے لوگ بیتے پچتر سالوں سے سنگرش کر رہے ہوں اور انہیں وہ انصاف نہ ملے جو یونائٹی نیشن نے تیہ کیا یا کسی دیش کی سرکار نے کیا یہ بڑے افسوس کی بات ہے جیس طرح سے یہ یقین دیہانی بھی دلائی گئی ہے ہمارت کی طرف سے جو پیو کے ہے وہ واپس لیا جائے گا پاکستان سے اور ہمیشہ اگریسیو جو ہے موڈ میں حکومت دیکھی ہے آپ کو رہا ہے جو مکان توڑے جا رہے ہیں جو ندیوں کے رخ موڑے جا رہے ہیں وہ میرے تمام برادری کے لوگوں کے ہیں میرے سے تو پوچھا ہندوستان کے خلاف استعمال کر جاتا بلکل ایک دکھ تو یہ ہے کہ ہم وستاپن میں ہمارا پنرواز نہیں ہوا دوسرا دکھ یہ ہے کہ میرے گھر پر ٹریننگ کیمپ چلتے ہیں اور وہاں پر اگروادیوں کو تیار کر کر یہاں پر نردوش لوگوں کا خون بہانے کے لیے بھیجا جاتا ہے یہ شرم کی بات ہے اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ میرے یہاں کچھ نہیں ہوتا نہ میں کسی کو ٹریننگ دیتا ہوں راجان ایک اور ہوں گے سب لوگ آج آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے دیکھیں ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے وہاں سے وستحپن میں کسی کا ہاتھ تھا تو پاکستان کا تھا آج پاکستان لاکھ کہہ لے یہ ٹرائبل ریڈ تھا یہ ٹرائبل ریڈ نہیں تھا یہ پاکستانی سینہ کا حملہ تھا جو ہمارے ہندو سکھوں پر کیا گیا ہمارے لوگوں کو مارا گیا ان کو کٹا گیا ان کو ڈرا کے وہاں سے بگایا گیا اور جو لوگ اس تیتی میں نہیں تھے کہ وہ وہاں سے آتے ان کا جبری دھرم پریورتن کیا گیا تو آج کی تاریخ میں یہ دنیا بھر کی میں کہانے آپ کو سنا رہا ہوں صرف پاک قدی کرت جمہ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں آج ایک بھی ہندو یا سکھ زندہ نہیں ہے یا مار دیا یا بھگا دیا یا اس کا دھرم پریورتن کر دیا باقی آپ کہیں بھی چلے جائیے آپ کو یہ دونوں لوگوں کی ہتیا کر دی گئی اس جس انہوں نے کہا کہ وہ قبالی حملہ نہیں تھا وہ پاکستانی سینا کی ساجش تھی اور آج بھی چاہتے ہیں حالی سٹی سٹیٹس بھی مانگا ہے اور اپنی جتنی بھی جدو جہت ہے یہ چل رہی ہے پچھلے 75 سالوں سے حالی ان کی سنوائی آج تک نہیں ہوئی ہے سنا اور اس لیے بجے سے دیکھا کہ ان کی الفاظ میں درد تھا آنکھ 75 سالوں سے جہد کر رہے ہیں لیکن آج بھی انہیں پریشانی سامنا کرنا پڑتا اگر وہ کسی کام کے لیے جاتے تو درد بیان کرتے ہوئے دکھائی دی بہت شکری راجنمائی ساتھ جھوڑنے کے لیے آپ کو بتا دی کہ آج آئیوجن جمہ آب میں کیا گیا ہے اور جمہ میں سیمبولک پروٹسٹ بھی ان ریفیوجیز نے رکھا ہے اس کے بعد کارکرم کا آئیوجن ہوگا فیلحال چھوٹے سوڑی اسی کے ساتھ رکھ جاتے ہیں مرکی بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ جل لٹنگ راشترپتی ابراہیم رہیسی اپنے انٹیلیجنس ایجنٹ اور جنرلوں کے ساتھ میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں اسرائیل کو ہائیپر ٹونک میسائلوں سے تباہ کرنے کا راشترپتی ابراہیم رہیسی کا سپنا چور چور ہو گیا ہے ہفتے بھر پہلے ایران نے اپنی ہائیپر سونک میسائل وطا لانج کیا تھا اور ساتھ دن بیٹھتے بیٹھتے اسرائیل نے اس مہا وناش کا توڑ تیار کر لیا رکشہ سیکٹر میں اسرائیل کے پر یوگ دنیا کو کئی بار اچمبے میں ڈال چکے ہیں اور یہی ویڈ سے چلنے والی ہائیپر سونک میسائلوں کا کال آگاش کو چیرتی میسائلوں کا یہ مہا دشمن بل بھر میں سامنے سے آتی میسائلوں کو تابوت کے حوالے کر دے گا اس کی پاور اس کی ریج اس کی سپیڈ اس کی تیناتی کی پوری پرکریہ ہی ڈیل میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس ہائیپر سونک میسائل انٹرسپٹر سسٹم کے بارے میں جانکاری ضروری ہے چاہیے بڑھے گا کسی طرح کی کوئی سویدھا نہ ہو اور ہر طرف جو بھی مولبوت سویدھاؤں کی ضرورت ہوگئے چاہے وہ لنگر ہو چاہے وہ کھانے پینے کا سامان کے ساتھ ساتھ جو یہاں رہنے کی ووستہ ہو پائلٹس ہوں پورا اینڈیا ہے یہاں پر کچھ ایسے پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں جو موبائل فون چارج کرنے کے لئے بھی یاتریوں کو برابر سویدھائے ملیں گی ساتھی جیسے میں نے پہلے دکھایا کہ جو پرائیمری ہیل سینٹر وہ پہلے سے ہی یہاں قائم کیا گیا ہے ساف صفائی کا کافی انتظام رکھا گیا ہے تاکہ جو یاتری جہاں پر آ جائیں وہ انہیں بلکل کسی طرح کی کوئی آسو گیدھان نہ ہو اپنی کیمیرمنٹ کو دیکھیں یہ اوپر ایسی لگے ہوئے ہیں یہ سارے کمرے ہیں روم سے بڑے بڑے ہال سے جہاں پر یاتری رہیں گے اور جیسے یہاں آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے سامنے دکھ رہا ہے اور وہاں پر اپنا سامان جو ان کا سرکشت رہے یہ بھی رکھی گئی ہیں جہاں پر جو یاتری کمروں میں جیسے پہنچیں گے تو اس کے بعد یہاں بلکل نیشل کوئی بھی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے دیکھیں کہ بڑے بڑے ہال ہیں یہ پورا ہال ہے یہاں بلکل اس کو بہت اچھی طرح سے مینٹین کیا گیا ہے یہاں اے سی لگے ہوئے ہیں پنکھے لگے ہوئے ہیں اور اس میں جاتری ہیں جو انجیوز ہیں وہ یہاں لنگا لگاتی ہیں سرکار کی طرف سے بھی یہاں پورا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ جو بھی یاتری یہاں آئیں وہ رات بھر آرام کر کے اگلے دن صبح یہاں سری نگر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو بھالتل کے راستے جاتے ہیں وہ سری نگر اور سون مر وہ بھالتل کا بیس کیمپ وہ تک پہنچ جب باقی جو یاتری ہے وہ یہاں سے نکل کے آرنطان کے راستے سے نونون بیس کیمپ جو ہے جو پہل گام میں ستی تھے وہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اگلی یاترہ شروع کرتے ہیں اور یہاں ہے تو جمہ یاتری بیس کیمپ جو نیواز ہے وہ یاتریوں کی سواغت کیلئے پوری طریقے سے تیار ہے سرکشہ کڑی کی جارہی ہے ساتھی ساتھ رنگ روغن بھی کیا جارہ ہے تصویروں میں آپ سے کچھ دیر پہلے دیکھ رہے تھے چونکہ ایک جولائی سے یاترہ کی شروع ہونے والی ہے بہت شکریہ تصویر دکھانے کیلئے تفصیلات بتانے کیلئے منوش کولمائے ساتھ جڑنے کے لئے تو ایک جولائی سے یاترہ شروع ہو رہی ہے اور ریئرس کو لے کر تمام تیاریاں مکمل کی جا رہے اور اب بات کر دیں گے پردھان منتر ناریندر موڈی کے امریکہ دورے کے پی پی امریکہ اور مصر دورے پر آج صبح روانہ ہوئے ان کی دورے کا پہلا پڑاؤ امریکہ ہیں پی امریکہ موڈی اکیس سے تی دورے پر رہیں گے اس دوران وہ نیوی میں سہیوگ راشتر کے مکھ یوگ دیوست سمار روح میں بھاگ لیں گے جیسا کی 20 جون کو انتراشتری یوگ دیوست منائے جائے گا امریکی راستر پر جو بائیڈن سے ملاقات بھی پی امریکی واشنگٹن ڈی سی میں امریکی کانگریس کے سہیوگ ستر کو سموڈی بھی کریں گے یاتر سے پہلے پی امریکی مجھے بزنس لیڈر سے ملنے بھارتی سموڈائے کے ساتھ بات چیت کرنے اور جیون کے ویبھند شیطر کے بیچارک سے ملنے کا بسر بھی ملے گا دس پوائنٹس کے ذریعہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے پردھان منتری نرین در موڈی کی دورہ کب اور کیسے رہنے والا ہے آج روانگی ہو گئی ہے پردھان منتری نرین در موڈی 21 سے 23 جون تک امریکہ میں پردھان منتری نرین در موڈی رہیں نیو یوین مکھیالے میں یوگ دیوست سمارو میں دوسی بڑی بات یہ ہے کہ حصہ لیں گے انتراشتری یوگ دیوست کا پروپوزل جیسے بھارت نے دیا تھا جس کے بعد یوگ دیوست 21 جون کو منائی جاتا ہے واشنگٹن دی سی میں سکیلنگ فور فیوچر کارکرم پردھان منتری نریندر مودی شامل ہوگی 21 جون کو ہی بائیڈن سے نجی ملاقات ہوگی تو بات کیا ہوگی اس پر بھی نظر رہے گی 22 جون کو وائٹ ہاؤس میں دیو پکشی بیٹھ کے ہوں گی اور ساتھی ساتھ ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ امریکی سنسط کے ساجہ ساتھ کو بھی سمبودھ کریں گی یہ بڑی بات ہے کسی بھی ملکی سنسط کو سمبودھ کرنا دونوں دیشوں کے بیچ مضبوط ویعا پار اور نیویش کے مددو پر بھی چرچہ ہوگی تو دس بڑی بات ہے آپ نے پردان منتری نریندر موڈی آکے دورے کے حوالے سے سنی اور آگے پر لیتے ہیں بات چل پردیش کے شملا سے بڑی خبر ہے کرمچاری چین آیوگ کا ایک اور پیپر لیک ہوا تھا ویجلنس نے ماملہ درچ کرا دیا ہے اور اس میں دھارائیں جو جو جوڑی گئی ہیں اس کو آپ بتاتے چلیں کہ دھارا 409 420 120 B اور Prevention of Corruption Act کے تحت ماملہ دج کیا گیا ہے شروعات جانچ میں پیپر لیک میں پانچ لوگوں کی بھومی کا سامنے آئی ہے پانچ لوگوں میں بڑے افسر کی بھومی کا سامنے آئی نشان دہی ہوئی ہے تو بڑی خبر یہ ہے لگاتار ہیمانچ پر لیک کو لے کر سرخیوں میں رہ 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 ہے گیاروہ پیپر لیک بتایا جا رہا ہے تو وہیں دسوے پیپر لیک معاملے میں دھارائیں جوڑی گئی ہیں معاملہ درج کیا گیا ہے کرمچاری چین آئیوگ کا آپ کو بتا دے کہ ایک اور پیپر لیک ہوا ہے یہ لائن من کا پیپر ہے جو لیک ہوا ہے راجندر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ راجندر ایک اور پیپر لیک ہوا ہے لگاتار یہ کہیں کہ پیپر لیک ماملے میں سرخیوں میں لگاتار ہے اس کی وجہ کو دھونڈا ہی سنا بلکل بڑی خبر یہ ہمار چل پر دیش سے ہے اور چنتا جنک بھی ضرور پورے پر دیش کے لیے جس پرکار سے کرمچاری چین آئیوک کے ایک کے بعد ایک پیپر لیک ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے خلاصے پورے ماملے میں آرہے ہیں آئیوک کے جو پور مین کا پیپر تھا اس میں بھی انہی آروپیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں اور اماجاد کے جو پڑوسی ہیں سمپرک میں ان کے نام دوبارہ سے آ رہے ہیں حالانکہ پچھلے پیپر لیگ میں دونوں جو پڑوسی اماجاد کے ہیں ان کو زمانت مل گئی تھی لیکن اب ایک بار پھر اس پیپر لیک میں پولیس ان دونوں کو گسٹڈی میں لے سکتی اور پوچھت آس کر سکتی ہے جب پہلا پیپر لیک کا ماملہ سامنے آیا تھا تو اس وقت ہیمان چل سرکار کی طرف سے ایک سائی لیول پر شروع کی اور انویسٹی گیشن میں جب کچھ ساکشے ان کو ملے پھر اس کے باد پولیس کی طرف سے درج کی گئی ہے بڑے چنتا جنک بات ہمان چل پردیش کے لیے بھی جنہوں نے محنت کر ان پیپرز کو پاس کیا ہے اور جوب حاصل کی ہے اور اس کے جن کے ریزلٹ نکل چکے ہیں اور جوائن سرویس کر چکے ہیں سیوائیں اپنی کرمچاری دے رہے ہیں ان کا پردیش سرکار کیا کرے گی کیا ان کو ہٹ آیا جائے گا یا جن لوگوں کے سمپرک ملتے ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا جائے گا یہ تمام چنتا کی بات ہے اس کے علاوہ جو بڑی بات بھی ہے کی جو اگزام کنڈک کرنے کی پروسیس ہے اس کو کیسے ہنڈل کیا جائے گا کیونکہ پبلک سرویس کمیشن کو اپنے ذمہ داری دیا ہمارچال سرکار نے تو جو گٹھن پبلک سرویس کمیشن کا کیا گیا تھا لیکن اب کلاس 3 بھرتیاں بھی ان کو کرنی پر گی تیس میں کتنی کپیسٹی اور کتنے اگزام وہ کنڈکٹ کر پائیں گے اب اگزام کو کیسے آگے کنڈکٹ کیا جائے گا کیا رہت لوگوں کو کیسے پردان کی جائے گی خاص کر ان عویارتیوں کو جو کئی ورشوں سے اگزام کی تیاری کر رہے تو بڑے سوال پردیش سرکار کے سمکشے اور بلکل بڑے سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں پردیش سرکار کے سامنے بھی چنوٹیاں بھی ہیں کی اب جو پیپر لیک کے معاملے جو سامنے آرہے ہیں آخر انہیں کندک کیسے کرائے جائے جو خاتی ہیں جو ہوگتتے ہیں سال و سال ہم یہ جانتے کہ راجندر پرکشا کی تیاری میں بتا دیتے ہیں اور پرکشا اگزامز کی تیاری کرتے ہیں ایسے میں انہیں بعد میں پتا چلتا ہے پیپر لیک ہوا تھا تو زاہی سے بات ان کی محنت اگدم بیکار ہو جاتی ہے ایسے میں پر امید نظر لگا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ آخر راجی سرکار کی طرف سے کیا کچھ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا آپ مجھے بتائیں کہ لائن مین کا جو پیپر تھا جو لیک ہوا تھا وہ کس سن میں ہوا تھا اور کتنے اب بھیرتیوں نے اس پرکشا میں شرکت کی تھی اور کیا یہ مانا جائے کہ اب جیسے کی لگاتار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو پیپر لیک ہوا ہے ان کے خاتھیوں کو بخشا نہیں جائے گا اور اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پرکشا کرائی کب جائیں گے اس حوال سے کچھ سرکار کی طرف اور ستمبر تیس ستمبر کے آس پاس تک یہ پوری پروسیس جو فائنل ڈاکومینٹیشن ہوتی ہے اگزام کنڈکٹ کیا گیا اگزام کنڈکٹ کرنے کے یہی ہے کتنے ایسے کینڈیڈیٹس سائیٹی کو ملے ہیں جنہوں نے پیپر لیک کیا اور اس کے بعد پیپر کوالیفائی کیا ایسے کتنے لوگ ایسے کتنے اپرادی پولیس کی گرفت میں آ چکے ہیں جن کے خلاف یہ بڑا سوال ہے کیونکہ گیارہ کے پیپر لیک پورے سب بڑے گنے گارہ بہت بڑے گنے گارہ ہیں پہلے پیپر آپ کھریتے ہیں اس کے بعد آپ جا دیتے ہیں اور پپ کرتے ہیں تو ایسے میں ان لوگ کی خلاف جو پیسے لے پیپر لیگ کرتا ہے پیپر ان کے سپورٹ کر دیتا ہے پیپر ہونے سے پہلے اب ان سٹوڈنس کے بارے میں آپ سوچ جو محنت کرتے ہیں جو پوری لگن سے جوش اور جذوی کے بہت شکریہ راج ہمارے ساتھ جڑنے کیلئے اس خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لئے فیلان آگے پر لیتے ہیں بریکنگ ایک اور بڑی خبر ہے جو کی پاکستان سے جڑی ہوئی ہے پردان منتری پاکستان کہیں انہوں نے لاچاری ان کی سامنے آئی شہباز شریف نے کہا ہے کہ قرضوں سے ہمیں جان چھوڑانی چاہیے چین کہتا ہے تو نہیں لیکن ان کی چہروں سے پتا چلتا ہے چین نے پاکستان کو ایک ارب ڈالر حال ہی میں دیا ہے تو لاچاری ایک طرح سے پاکستان کے پی ایم کی سامنے آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ قرضوں سے ہمیں جان کی ضرورت ہے کہ چین نے پاکستان کو ایک ارب ڈالر حال ہی میں قرض دیا ہے تو بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں لگتار پاکستان آبتھ تنگی سے جوج رہا ہے اس بیچ قرض بڑھتا ہوا جا رہا ہے قرض کے بوجھ تلے پاکستان دبا ہوا ہے شہباز شریف جو کی پاک پردھان منطر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قرض سے ہمیں جان چھوڑانی چاہیے آج اس مجلس میں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرض سے جان چھوڑانی چاہیے اور وہ دوست جو پاکستان کے بہت قابل اعتمار قابل اعتمار دوست ہیں لیکن آپ چیروں سے جان سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے کب تک کر لینے ہیں فیلال اسی کے ساتھ چھوڑی سے برکھ رکھیں گے برکھ بعد جل لاتی پیٹ سفا آیورویدک چورن پیٹ سفا تو ہر روک دفع پیٹ پیٹ سفا آیورویدک چورن پیٹ سفا تو ہر روک دفع ایران کی ساری ہائپرسونک ہیکڑی گم ہو گئی ہے تہران کے پنکروں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے چار سو سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہ کر دینے والے بوسٹر ایران کی سڑکوں سے اب غیب ہو گئے ہیں مرکی پارک ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتے ہیں اب آخر میں نظر ڈالیں گے ٹین منٹس میں پچاس خبر سواست منتری من سمان دیش بھر میلو سے اتبان ستھدھی کی سمکشہ کریں گے بھیشر گرمی سے بچاؤ اور جنر سواست تیار یو پر بات چیت ہو دنیا بر میں آج انتراشتی شرراتی دیوست منایا جارہ جمہ مستد پیو جے کے سرر آج ایک خاص کارکرم کا آیو جن کر رہے پیم موڈی امریکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں سیوٹ راشت مکھ 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 سماروح میں بھاگ لیں گے پیم موڈی امریکی کانگرس کی سمیم بیٹر کو سمب دیت تر پشمیر میں چار زلو میں سرنگر انتران پلواما اور کپوڑا میں سائیے کی چھاپ ماری سوشل میڈیا پلاتفارم کے درپیو یوگ کئی معاملہ ہے بھارت ویرودی بھاونہ کو پھیلانے شامل لوگوں کی خلاف کاروائی جمو کشمی میں بڑھ رہی ہے ویدیشی پری چکو کی سنخیہ اس سال جنوری سے 19 جون تک 12 ہزار پری چک آئے سال کے انتر تک یہ سنخیہ اور بڑھنے کے امید سامر دلے کے گھگوال میں پروازی مزدوروں سے بھری بس نہر مگری در جنو مزدور سری امرنات یاترا کے دوران لوگوں کی لنگر کی ویبستہ کرنے دلی سے کچھوا پہنچے شیو بھکتوں کا سواغت ساماجی کارکتا نریند ٹاگری نے سواغت کیا ایک جلائی سے شروع ہو رہی ہے یاترا دکشو کشمی رکیو ترال اپزلے کا ہاپتزال بلشن پورا اس آیدونیک یوگ میں بھی ملبوت سو ویدھاؤں سے بنچت ہے لوگوں کو کندر پر لانا پڑتا ہے پینے کا پانی جانا پڑتا ہے تین کلومیٹر پیدا سامجھ بیجی پی کی طرف سے پریس کانفرنس بیجی پی کی ورش چنیتا اور پورو منتری جنرک شکنگا نے عبود پورو نوہ ورش کی بارے میں بات کی کہ ہم نے جنت سے جو بادا کیا تھا اسے پورا تین راج جمان نتیان رائے کے ساتھ لڈا ندھی مندل کی ملاقات اور ان وش پر بات چک کی گئے پوڑڑا میں سرپنچو نے پی ایم وائی یوج نا کھولے کے کلیکٹر پرخند ادھکاری کے خلاف ویروت کیا مانگی پوری نہیں ہونے پر ستیفہ دینے کی دھم کی تی منوہ لال حتی ماملے میں آج جو احمی حتی پردیش کی شملا میں ویروت پردیشن کرے گی بی ایش پی ماملے کی فاس ٹریک کوٹ میں سنبائی کرنے کی مانگ ماملے میں کانگری سکو سرکار پر حملہ بولا ہے پردیش مہاملے تیرلوک کپور نے کہا کی ہتی اگان کی تیرہ دن بیت جانی کے بعد بھی نا تو گاندھی پری بڑھائے جائے گا ماندے چھوٹی کے دوران کبھی ویتن ملے گا سیم نے سفالے سے بھروس دیا سکھوکیا برید کی بیٹھرک میں بڑا فیصلہ شیملا ڈیولپمنٹ پلان کو ملی منظوری غریب چھاتروں کو ایک پر ملے گا بیس لاکھ تک کا ایجوکیشن لور شیملا شیملا شیئر کو ملی بیس نئی الیکٹرک بسوں کی سوغہ سیم اور دیپوٹی سیم نے بسوں کو ہر جنرلی دکھا کر فرابانہ کی الیکٹرک بس سے سیم نے سچی والے تک کیا سفر دیپوٹی سیم بھی اس بس میں موجود رہے سیم نے کہ دوہزار تک ہیمانچل کو گرین سٹیٹ بنانے کی لئے قدم اٹھا گیا ہے اور پندرہ سو الیکٹرک بس سے خرید سٹیشن بھی بنایا جائیں ہیمانچل میں ٹی بی انمولن ابھیان کی تاریف سرینگر میں ناشیل ٹیوبر پلوس اس الیمینیشن پروگرام کے ادیرکش نے کہا ہیمانچل ٹاکسی آپ ریٹر یونیون شملا کا کہنا ہے کہ اس ماملے میں پولیس نے صرف ایک ایف آردھ جی بی سپل بنانے کے لیے اور جن بھاگیداری سنشت کرنے کے لیے دلے بھر میں ٹیموں کا گتھن کیا گیا آئیلن ڈور مہاراش کے دیر سو بہت بکشو کھلو سے لداخ کی یاترہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں وشو شانتی کا سندیج دینے کے لیے نکلے ہیں ان بکشو نے ڈرمش الا سے لداخ تک کی 700 کلومیٹر کی یاترہ شروع آج پوری سے لے رحمدباد تک بھگوان موچے پر کانگریس میں گھم آسان کانگریس نیتاؤنی کی ملک کھرگے سے ملاقات آچار پرموت کشنر نے بیان کو بتایا ہندو ویرودی مانسکتہ کی پڑا کاش تھا خالیستانی آدھنگی حدیف سنگ نجر کی کناڈا میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی نجر آدھنگی بھارت کے ڈگوز بلدواز ویراد کھولی کا نیت ورث ایک ہزار کرو روپے کے پار پہنچ گیا ہے انسٹرگرام پر 252 ملین فالوور والی کھولی کے نیت ورث کو لے پردف سٹاک گرو نہیں کیا ہے ویراد کا نیت ورث ایک ہزار پچاس کرو روپے ہو گیا کیا آدھا میں ویشو کپ سے پہلے پاکستان کی ملین کرتی ہے تو پاکستان پر بھارت میں ویشو کپ کھلنی نہیں جانا چاہیے روپان پرباویت زلو کا دورہ آج کریں گے سیم راجستان کے سیم گہلوت پرباویت علاقوں کا کریں گے پرباویت لوگوں سے پنشن یوجنہ میں بڑے فرزیواری کا خلاص آئے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی بند دکھی پنشن فرزیوارا کر اٹھال رہے تھے پنشن ساماج نیا ویباغ کرے گا ریکب مہنگائی راحت یام کار اٹھاون ما دینا جو اب تک ایک کرو 64 44 44 11 پری پری لے کر لیبنان تک غل چل مچی ہے کہ اب ایران کا کیا ہوگا جس پر ازرائیل تو حملہ کر سکتا ہے لیکن ایران ازرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کا سربناش نشجت ہے راشت پتی ابراہیم رائیسی اپنے انٹیلیجنس ایجنٹ اور جنرلوں کے ساتھ میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں ازرائیل کو ہائیپر سونک میسائلوں سے تباہ کرنے کا راشت پتی ابراہیم رائیسی کا سپنا چور چور ہو گیا ہے ہفتے بھر پہلے ایران نے اپنی ہائیپر سونک میسائل فتا لانج کیا تھا اور ساتھ دن بیٹھتے بیٹھتے ازرائیل نے اس مہا وناش کا توڑ تیار کر لیا رکش سیکٹر میں ازرائیل کے پر یوگ دنیا کو کئی بار اچمبے میں ڈال چکے ہیں اور یہی اچمبہ ازرائیل کے استیت کو بچائے کا آگاش کو چیرتی میسائلوں کا یہ مہا دشمن بل بھر میں سامنے سے آتی میسائلوں کو تابوت کے حوالے کر دے گا اس کی پاور اس کی ریج اس کی سپیڈ اس کی تیناتی کی پوری پرکریہ ہی ڈیل میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس ہائی پر سونک میسائل انٹرسپٹر سسٹم کے بارے میں جانکاری ضروری ہے کیونکہ آواز سے بھی تیز اور پورتی لی چال والے ہائی پر سونک ہتھیاروں کا اب تک کوئی دوڑ موجود نہیں ہے لیکن اسرائیل کی سرکاری ڈیفنس کمپنی رافیل نے بتایا کہ اس نے ہائی پر سونک ہائی پھر ہائی پھر ہائی پھر ہائی پھر انٹرنیشنل ریفیوجی دے جمعوں میں مقیم پیو جے کے کی پناہ گزی آج خاص پروگرام کر رہے ہیں نقاط سامہ زلے کے گھگوال میں سامتری چھنی میں مہاجر مزدوروں سے بھری بس نہر میں جا گری درجن بھر مزدور زخمی مزدوروں سے بھری بس جا رہی تھی کشمیر تمام مزدور ایٹوں کے بھٹے پر کام کرنے جا رہے تھے موقع سے ڈرائیور فرار یکم جنائی سے شروع ہونے والی شریعہ مناط یانترہ کے دوران لنگر کا انتظام کرنے کے لیے دلی سے کٹھوا پہنچنے والے شیو بھکتوں کا استقبال سواجی کا کو نریند تاگری نے کیا زوردار استقبال جنوبی کشمیر کے سب زلہ ترال کا دور افتادہ گجر بستی علاقہ ہاپت زال گلشنپورا آج کے اس جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم لوگوں کو تین کلومیٹر دور پیدل سفر تینکر کے کاندھو پر پانی لانا پڑتا ہے جمہو کشمیر میں غیر ملکی سیاہوں کی تعداد میں ہو رہا ہے اضافہ اس سال جنوری سے انیس جون تک پندرہ ہزار سیاہ آئے سال کے آخر تک اس تعداد میں اضافہ ہونے کی امید سامبہ میں بی جے پی کی پریس کانفرینس بی جے پی کی سینئر لیڈر سابق وزیر چندر پکاش گنگا نے نو سال بے مثال پر بات کی کہا مرکز میں عوام سے ہم نے جو وعدے کی اسے کیا پورا خوبوارہ میں سرپنچوں نے پی ایم اے وائی سکین کو لے کر بلوک آفیسر کے خلاف کیا احتجاج مطالبات کی اکسوئی نہ ہونے پر دی مستعفی ہونے کی دھم کی ہیمارچل کی سکھو کابینہ نے لیے کئی اہم فیصلے شملا ڈیولپمنٹ پلان کو ملی منظوری غریب طلبہ کو ایک فیصد سود پر بیس لاکھ تک کا تعلیمی قرض دیا جائے گا وزیر آزم نریندر موڈی پانچ روزہ امریکہ کے دھونے پر ہوئے روانہ اکوائی متحدہ کے ہیڈکوانسر میں منقض ہونے والے یوگا پروگرام میں لیں گے حصہ نیویارک واشنگٹن ڈی سی میں پردھان منطری موڈی کا پروگرام امریکی سرڈجو بائیڈن سے بھی ہوگی ملاقات چین کے ساتھ دو طرفات علقات کے لیے سرحدی علاقوں میں امن و امان ضروری امریکی دولے سے پہلے وال اسٹریٹ جنرل کو پی ام موڈی کا انٹرویو کہا ہندوستان اپنی خودمختاری اور وقار کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار اور پورازم پاکستان کے وزیر آزم کی لاچاری آئی سامنے کہا ہمیں قرض سے جان چھڑانی چاہیے آج پاکستان پر بہت بڑا بوجھ قرض کو لے کر چین کے بدلتے روئیے کا بھی کیا ذکر ایک انوکھی خوشبو بلاک سٹون اگربتی آدھا آپ جیکیلچ لائیو دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ سناب وارس جیکیلچ لائیو میں آپ نے ہیڈ لائنز کو دیکھا آپ تفصیل سے خبروں کو جانیے کشمیر کے سینرنگ اگر انتناک پلواما اور کپوارا ازلا میں ایسائی کی چھاپے ماری ہوئی ملک مخالف سرگرمیوں کیلئے سوشل میڈیا پلات فارم کے استعمال سے متعلق فائی آر کے بنیان پر یہ چھاپے مارے گئے انتناک میں رامپور اور حضرت بل پائین جبکہ سنگر کے تین مقامات پر ایسائی نے چھاپے ماری کی اس دوران فون اور سیم کارٹس جیسے کچھ الیکٹرونک گیجٹس بھی زبط کی گئے سابہ زلے کے گھگوال میں ساموتری چھنی میں مہاجر مزدوروں سے بھری بس نہر میں گر گئی ہے کہا جا رہا ہے اس بس میں بارہ سے تیرہ مزدور زخمی ہوئے ہیں موصولہ اطلاعات کے مطابق مہاجر مزدوروں سے بھری یہ بس کشمیر جا رہی تھی تمام مزدور ایٹوں کے بھٹے پر کام کرنے جا رہے تھے زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں زخمیوں کو گھگوال کے سرکاری اسپتال لے جائے گیا سابہ پولیس موقع پر پہنچی اور معاملے کی جانچ کی جاری ہے تقریبا کل رات نو بجی یہ حادثہ پیش آیا اور اس حادثے میں جو گھائل مزدور تھے انہوں نے اس حادثے کی اطلاع پولیس کو دی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرائیور کی وجہ سے ہی یہ حادثہ پیش آیا ہے ڈرائیور نشے میں دھوتا جس کی وجہ سے یہ بس گہری ندی میں گر گئی اور آپ کو بتا دے کہا جا رہا ہے کہ موقع سے ڈرائیور نے رہا فرار اختیار کی یہ چھوٹا رستہ اس میں سے لے رہا تھا سراپی کر بہت سراپیا تھا اس لئے ہو جائے کہ اس میں ڈال دیا ہونا اس میں بہت ہوبر لوٹ کیا تھا بندے بھی بہت جال دیا تھا اس کے اندر میں بس اندر میں بہت گاڑی ڈال دیا تھا انفرمیشن ہمیں پہلے آگی تھی 9.30 پیم پہ یہ ایک بس ایکسرینٹ ہوا ہے یہاں پہ اس پہ ہم نے میکسیم یہاں پہ سٹیبل کیے ہیں میکسیم پیشنٹ سٹیبل ہیں ہمارے پاس ایڈمیٹ ہیں چار پیشنٹ ہیں ان کو تھوڑی سیریس انجریز ہیں اس کے وجہ سے ہمیں ان کو جی ایم سی جمہو اور دو پریگننٹ فیمیلز ہیں ان کو ہمیں شالہ بار ہاؤسپٹل فردر انویسٹیگیشن اور مینیشمنٹ کو یہ ریفر کرنا پڑ رہا ہے آگے بڑھیں گے یکم جولائی سے چروع ہونے والی شریع مرنات ہی آترا کے دوران ان لوگوں کے لئے لنگر کا انتظام کرنے کے لئے دیلی سے کٹھوا پہنچنے والے شیف بھگتوں کا سماجی کا اکون نرید تاگری نے زبدہ استقبال کیا لنگر کا انتظام کرنے والوں نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں اور پرجوش ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اس بار زیادہ سے زیادہ یاتری یہاں پہنچیں گے اسی شنکر جی تھی کرپا نال اپنا پورا سٹاپ اپنے سیوہ دار حلوائی پورا لو لشکر لہے کے اڈے نال دس گڑیاں ہی ہیں جی باقی ساڑیاں چار گڑیاں ایڈوانس جا چکی ہیں جنہاں نے چندنواری سیٹ اپ کر لے ہیں کچھ اوڈے چو سیوہ دار ساڑے اتھے جا چکے نے جیڑے برف اٹھا رہے نے ایس سال ریکارڈ توڑ برفے جی ساڑے گول پوش پتری چھے ایک ازار تو پندرہ سو سیوہ دار رکان دی بیوستہ ہے گی ایک سو ستائی آئٹما لگانے ہے جی لنگر دیا بندارے دیاں اور اسی اوڈے مساج پارلر لگایا ہے جی میں کوئی تھاگیا اوڈیہ سے مساج پارلر لگا ایک ڈریکلین دی مشین لگایا ہے جیدے کپڑے گلیوں یندے نے باریش دینال انہوں پندرہ منٹ دی اندر کپڑے سکا گے پریس کرا گے انہوں دیاں گے یہ جو بندارے والے جو سیوہ دار اتنی دور دور سے بندارے لگانے کے لیے جمہو کشمیر کے اندر آتے ہیں کم سے کم ان کو پانی کی تو سویدہ دی جائے زلہ رامبن کے نیل ٹاپ میں محکمی سیاہت کی جانب سے سمر کانیوال کا انقاد کیا گیا ہے جو مکشمی آرٹ کلچر ان لیگ مجز اور زلہ انتظامیہ کے اشتراک سے سیاہت کو فروغ دینے کے مقصد سے اس پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر مختلف محکمی جانب سے اسٹرول بھی لگائے گئے جو عوام کی تفجیو کا مرکز رہے اس پروگرام میں مقامی کلچر کی رنگا رنگ تقریبات بھی شامل رہی پروگرام کی صدارت زلہ ترقیادی کانسل چوئے پرسن ڈاکٹر شمشاد شام نے کی ان کے ہمراہ زلہ کانسل زلہ کانسل ممبران نے بھی شرکت کی زلہ ترقیادی کمیشنر رامبن سمہکمی سیاہت کی افسران نے بھی پروگرام میں شمولیت حاصل کی اور رنگا رنگ تقریب پر لطف اٹھایا انتظامی نے نیل ٹاپ واسم مرگ اس سیاہتی نقشی پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کا اعادہ کیا زلہ ترقیادی کمیشنر رامبن نے نیل ٹاپ پا تک سڑک کو بہتر بنانے کی کا آزم بھی دھو رائے پہلی بار آج نیل ٹاپ کے اندر ان لوگوں کو جو ہے ٹورزم کی طرف سے کوئی ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آج کا یہاں پر سمر کارنیول ہوا ہے اس سمر کارنیول کو آئندہ آنے والے وقت میں بھی جو ہے کنیکٹیوٹی رکھا جائے اور خاص کر لگتار ہر سال جو ہے یہاں پر اس فیسٹیول کو منایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص کر نیل کے لوگوں سے ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ یہاں کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ایک والنٹیر ٹیم تیار کرے اور خاص کر لگتار الگ الگ ایکٹیوٹی جو ہے اسی ایریا سے خاص کر جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس علاقے سے جو ہے ایکٹیوٹی یہاں پر کر کے جو ہے وہ کسی نہ کسی انکولابریٹ کر کے وہاں پر جو ہے الگ الگ نیٹ پر ڈالے تاکہ بہار کے لوگ جو ہے اس ایریا کو دیکھیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھیں یہاں پر آئے ان جگہوں کو پروجیکٹ کریں اسی لئے ہونڈیشن آپ نے ڈالی ہے کہیں نہ کہیں یہ ٹوریزم کے میپ میں اس کا تھوڑا سار آ گیا ہے ٹھیکن اگر آپ تھوڑی اور مینج کریں گے تو پورا یہ جو ہے پورا لاک سٹاکڈ بیرل جو ہے اور ٹوریزم کے میپ پر آ جائے گا اور میں ایسسٹن ڈریکٹر ٹوریزم کو بھی کہوں گا کہ وہ یہاں پر جیسا کہ میں ہم نے بالکل کریکٹلی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اپنے فنڈز میں سے نکال کے ہم فورنس ڈپارٹمنٹ کو دے دیں کہ بھئی آپ اپنے حساب سے خرچ کرو ٹریکٹر رول بنانا ہے بناو ایکو پارک بنانی ہے بناو تاکہ لوگوں کو کچھ تھوڑی سی انٹیٹیمنٹ یہاں پر لیں آزادی کے پچھتر سال بعد بھی کشمیر کے کئی علاقوں میں رابطہ سڑک نہ ہونے سے انتظامی کے خلاف عوام نے غم و غصے کا اظہار کیا آمینڈر کے سب ڈیویزن گلہوٹا سے کانگڑا جانے والی رابطہ سڑک آج بھی خستہ حالی کا شکار ہے سڑک ٹھیک نہ ہونے سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں مقامی عوام ماں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ عوام کو بلیادی سہولیات فراہم کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے عوام نے رابطہ سڑک کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے تو اس روڑ کی اتنی خستہ حالت ہے تو میری آپ میڈیا والوں کے مادیم سے یہ میری ریپریسٹ کی جاتی ہے کہ یہ یہاں پر کوئی بندہ جو ہے اس کو دیکھنے سننے والا کوئی ڈبارٹمنٹ والا ہے ہی نہیں ہے بڑے دکھ کی بات ہے یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ ٹوٹل جو ہے فیلیر کی طرف جا رہی ہے بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ یہاں پر ہم روڑوں کا جو ہے ایک جال بچھایا ہوا ہے روڑیں ہم ٹھیک کروا رہے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے جو ٹرانسپورٹر بائی چلتے ہیں اور کیا ہمارے بائی وزرکوں کی سیوا کریں گے کیا اپنے بڑے ماں باپ کی روزی روٹی کمائیں گے ایک آن انپلائیمنٹ جو ہے ایک آٹھ لاکھ یا دس لاکھ کی گاڑی لے کے وہ اس روڑ پر کیا چلے گا جنوبی کشمی کے سبزلہ ترال مقامی لوگوں کی مطابق علاقے میں ابھی بھی پینے کا صاف پانی مہیا نہیں رکھا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو تین کلومیٹر دور پیدل سفر تیہ کرکی کاندھوں پر پانی رہنا پڑتا ہے اتنا ہی نہیں علاقے تک رابط و سڑک کامی فقتان ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقے کے لوگوں نے الڈی انتظامی سے علاقے کے مسائل حل کرنے کی مانگ گئی ہے مسئلہ بس یہ ہم کو پانی کی بہت تنگی ہے پر سال میں سرکار آئی تھے یہاں اس نے دیکھا یہ کوئی ٹھلے جے بنا ہے سب 20 دن وہ پانی جمع ہوتا ہے وہ ہم کو گندہ پانی کھانا پڑتا ہے گگڑوی اس میں پہ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے سب اس میں میں ہوتے ہیں رات کو ریچ آتا ہے وہ اس میں نہا لیتا ہے صبح ہم آتے ہیں پانی بارکا لے جاتے ہیں بس وہ ہی کھانا پڑتا ہے ادھمپور کی بائیس سالہ ریا مہاجن نے ناشنل پاور لیفٹنگ چامپنشپ میں دو تمغے اپنے نام کی ریا ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے جو اپنے مقاسد کو حاصل کرنے کا خواب دیکھتی ہیں ریا نے جھاکن کے رانچی میں منقضہ ناشنل سب جونئر اور جونئر کلاسک پاور لیفٹنگ چامپنشپ میں دو کاسے کی تمغے جیتے ہیں انہوں نے مجموعی طور پر ہندوستان میں چوتھا مقام حاصل کیا ہے مزشتہ سال میں اس نے قومی بنچ پریس چامپنشپ میں کاسے کی تمغے حاصل کیا ریا اور اس کے گھر والے اس کامیابی سے کافی خوش ہیں یہ میرا برانچ مینڈل آیا جو ایک نیشنل ایونٹ تھا جو کی رانچی جھاکن میں ہوا تھا گلز کے لئے یہی میسیج ہے کہ آگے بڑھو اپنے پیشن کو پورا کرو چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو لیکن آپ اپنے پیشن کے لیے جی جان لگا دو تاکہ آپ اپنے پیشن کو اچھیب کر سکو ابھی تو میں رانچی میں گئی تھی اور میرے دو برانچ مینڈل آئے ہیں کوچ کا ایک آپ کی لائف میں بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے کیونکہ کوچ ہی آپ کو اس لائک بناتا ہے اس فیلڈ میں آگے پریشن رائز کرتا ہے کہ آپ کرو آپ کو سپورٹیو کرتا ہے کہ آپ کرو گھر سکتے ہو آپ کرو تو کوچ کا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ رول پلے ہوتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھو بہت کم مومنز ہیں جو بات نکرتی ہیں کھیلنے کے لیے بر سب کو کھیلنا چاہیے اس کے بہت فائدی ہوتے ہیں ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں بہت اور آگیا کہ اگر سیلیکشن ہو جائے تو ایشیانس میں بندہ کھیلے تو آستا آستا پولیفٹن کو پکس میں بھی آ رہا ہے جو یہ پولیفٹن سپورٹ ہے ابھی اس ٹائم تک گورنمنٹ کی اتنی سپورٹ نہیں ہے اس میں بات آنے والے سامنے میں سپورٹ آستا آستا مل جائے گی ابھی بھی آستا آستا وہ گورنمنٹ جاپس دیتے ہیں جو اس میں ریکارڈز وغیرم نائیوں کو جاپس مل جاتی ہیں میرا نام ناہیت شاہ ہے اور یہ جم دو سار اکیس میں کھولی تھی میں نے اوبجیکٹیو یہی ہے کہ ہمارے یہاں کے جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں یا یوٹھ ہیں اس کو آگے بڑھائیں یہ تو بہت ہوتی ہے یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کافی بار لائے ہیں اور یہ نورمل سی بات ہوگی ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں پر اور بھی کافی ایتھلیٹس آتے ہیں جو ٹرین ہو کے گئے ہیں اور ٹرین ہوتے بھی ہیں یہاں پر بڑی مسکنسپشن رہتی ہے کہ لڑکیوں کو ہارٹ ٹریننگ کرنے سے خود میں ایک ہوتا ہے کہ انہیں ہم نہیں کریں گا ہمارے لئے نہیں بہت ایسا نہیں ہے دونوں جنڈرز کے لئے ایکولی امپورٹنٹ ہے سٹرین ٹریننگ کرنا تو آرام سے کریں اور آگے اس میں کافی زیادہ اپورٹنٹیز ہیں انفاکٹ آگے جا کے گورنمنٹ جوپس ملتی ہیں پاہ رفٹنگ سے تو کرنا چاہیے میرے حساب سے تو سب کو پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ تو ہر روک دفع